کہ ماتر آزادی کے پچاس سال میں اس دیش کی آزادی بچانے کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ ہمارے دیش کی شوکانتکہ ہے یہ ہمارے دیش کی مجبوری ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری آزادی چلی گئی تھی جب ہمارے دیش میں ایسٹ انڈیا کنپنی کو بیعبار کرنے کا لائسنس ملا تھا آج سے چار سو سال پہلے جہانگیر نام کے راجہ نے بھارت میں ایسٹ انڈیا کنپنی کو بیعبار کرنے کا لائسنس دیا تھا اور اس ایسٹ انڈیا کنپنی کو جب بھارت میں بیعبار کرنے کا لائسنس ملا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہی ایسٹ انڈیا کنپنی ہمارے پورے دیش کو گلام بنائے گی ایسٹ انڈیا کنپنی نے پہلے بیعبار کیا اور سارے کے سارے دیش کو آرثک روپ سے گلام بنایا اس کے بعد بھارت راجنیتک روپ سے گلام ہوا اور پھر انگریجوں نے بھارت کی ساماجک اور سانسکرتک ویوستاؤں کو توڑنا شروع کیا تو چرنبرد طریقے سے ہمارے دیش میں گلامی آئی پہلے آرتک گلامی آئی پھر راجنیتک گلامی آئی اور پھر سانسکرتک گلامی آئی دنیا کے جو بھی دیش پچھلے پانچ سو سال میں گلام ہوئے انگریجوں کے پرانسیسیوں کے ڈچ لوگوں کے یا یورپ کی دوسری جاتیوں کے ان سبھی دیشوں کی کہانیاں لگ بھگ ایک جیسی ہیں دکشنی افریقہ بھی گلام ہوا انگریجوں کا تو پہلے دکشنی افریقہ میں آرتک گلامی آئی پھر راجنیتک گلامی آئی پھر اس کے بعد ان کی سانسکرتک اور سبیتا کی بربادی ہوئی آسٹریلیا گلام ہوا تھا انگلینڈ کا ایک جمانے میں تو آسٹریلیا میں بھی یہی ہوا تھا نیوزیلنڈ گلام ہوا تھا انگریجوں کا تو نیوزیلنڈ میں بھی یہی ہوا تھا دنیا کے جو بھی دیش گلام ہوئے ہیں یورپ کی پرجا کے ان سبھی دیشوں کی کہانی لگ بھگ ایک جیسی ہے کہ ہر دیش پہلے آرتک روپ سے گلام ہوا پھر راجنیتک روپ سے ان دیشوں میں گلامی آئی اور اس کے بعد سانسکرتک اور ساماجیک روپ سے ان دیشوں کی سبیتاؤں کا ٹوٹن شروع ہوا ہراز شروع ہوا ہمارے دیش میں انگریجوں نے آرتک گلامی کو لانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ویعاپار کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام کیے تھے جیسے وہ دھارن کے لیے انگریجوں نے بھارت کی آرتک گھوستاؤں کو توڑنے کے لیے ایک نیم بنایا تھا ایک کانون بنایا تھا سن 1820 میں اور 1820 میں انگریجوں کی سرکار نے بھارت میں ایک نیتی لادو کی تھی جس کا نام تھا پالیسی فور فری ٹریڈ مکت ویعاپار کی نیتی انگریجوں نے جب اس دیش میں پالیسی فور فری ٹریڈ لاغو کی تو اس کے پیچھے کا سنکل کیا تھا انگریجوں کا کیا وہ چاہتے تھے تو پالیسی فور فری ٹریڈ میں انہوں نے ایک نیم بنایا تھا جو اس دیش میں قریب 1500 سال تک لاغو رہا وہ نیم یہ تھا کہ انگریجوں کے دیش سے جو بھی سامان بھارت میں بکنے کے لیے آئے گا وہ ٹیکس فری ہوگا اس پر ٹیکس نہیں لگے گا لیکن بھارت کی کمپنیاں جتنا سامان بناتی ہیں سودیشی کمپنیاں بھارت میں جتنا سامان بناتی ہیں ان پر بھینکر ٹیکس لگایا جائے گا اس کے پیچھے کیا سوچ تھی کہ اگر ہیسٹ انڈیا کمپنی کا مال انگریجوں کا مال بھارت میں ٹیکس فری آئے گا بینا پیسے کے بینا ٹیکس کے آئے گا تو وہ سستا ہو جائے گا اور بھارتی کمپنیوں پر جب بھینکر ٹیکس لگا دیا جائے گا تو بھارتی کمپنیوں کا مال مہنگا ہو جائے گا اور بھارتی کمپنیوں کا مال جب مہنگا ہو جائے گا تو بھارتی سامان بھارت کے بازار میں نہیں بکے گا اور انگریجوں کا سامان بھارت کے بازار میں جیادہ بکے گا اور انگریجوں کا سامان بھارت کے بازار میں جب جیادہ بکے گا تو انگریجوں کو یہاں سے منافع زیادہ ملے گا اور اس منافع سے انگریجوں کی اپنی جو گریبی ہے اس کو وہ دور کر لیں گے اس درشتی کون سے انہوں نے بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس لگائے تھے اور انگریجی کمپنیوں کا مال ٹیکس فری کیا تھا آپ شاید جانتے ہوں گے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس سمیں ہمارے دیش میں ٹیکسیشن کے جتنے قانون چل رہے ہیں وہ سب انگریجوں کے بنائے ہوئے ہیں ادھارن کے لیے ہم لوگ ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں کیندریہ اتفاد شل یہ جو سینٹرل ایکسائز کا قانون ہے یہ انگریجوں کا بنایا ہوا ہے اور یہ اٹھارے سو چالیس میں اس کی کلپنہ آئی تھی انگریجوں کے من میں اور اٹھارے سو ساٹھ میں اس کو لاغو کیا تھا ٹھیک کسی طرح سے ہمارے ہاں جو انکم ٹیکس کا قانون چلتا ہے اور لاغو ہے آج تک اس دیش پر یہ بھی انگریجوں کا بنایا ہوا ہے سیلز ٹیکس کا قانون جو ہمارے دیش میں چلتا ہے یہ انگریجوں کا ساشن ختم ہونے کے کچھ سال پہلے شروع کیا گیا تھا آکٹروی ٹیکس اور ٹول ٹیکس کے جو قانون ہمارے دیش میں چلتے ہیں یہ لگ بگ دیڑ سو سال پرانے ہیں اٹھارے سو چھتیس میں شروع کیا گیا تھا ٹول ٹیکس اور آکٹروی ٹیکس کا قانون تو یہ جتنے ٹیکس سیشن کے قانون ہمارے دیش میں ہیں یہ سب انگریجوں کے زمانے کے ہیں انگریجوں نے یہ قانون بنائے تھے اور سارے دیش میں لاغو کرائے تھے اس کے پیچھے ان کے مند میں درشتی یہ تھی کہ بھارتی کمپنیوں کا سامان مہنگا بنانا ہے بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس لگانا ہے اور انگریجی کمپنیوں کے مال کو ٹیکس فری کرنا ہے اب آپ اس کی کلپنا دیکھئے کہ بھارت کا کوئی بھی بھی بیاپاری اگر سامان کا اتپادن کرے تو اس پر انگریجی سرکار اتپاد کا کر لگائے گی ایکسائز ڈیوٹی لگائے گی اسی سامان کو بھارتی بیاپاری جب بازار میں بیچنے کے لئے جائے تو پھر انگریجی سرکار اس پر ٹیکس لگائے گی جس کو ہم سیلز ٹیکس کہیں گے بکری کا کر اور اس سامان کی بکری سے جب بیاپاری کچھ منافع کمائے گا اس کو کچھ آمندن ہی ہوگی تو اس پر بھی انگریجوں کی سرکار ٹیکس لگائے گی جس کو ہم کہیں گے انکم ٹیکس وہ سامان جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بھیجا جائے گا جب اس کا ٹرانسپورٹیشن ہوگا تو انگریجی سرکار اس پر بھی ٹیکس لگائے گی جس کو ہم کہیں گے آکٹروی ڈیوٹی یا آکٹروی ٹیکس اور اس جوانے میں ایک عجیب طرح کی استطی ہوئی تھی کہ جب جب انگریجوں کی سرکار دوارہ بنائی گئی سڑک پر سے بھارتیے کمپنیوں کا سامان گجرتا تھا تو ان کو ٹول ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا تو سینٹرل ایک سائز ہے انکم ٹیکس ہے سیلز ٹیکس ہے ٹول ٹیکس ہے آکٹروی ڈیوٹی ہے یہ سب کی سب انگریجوں نے لگا دی بھارت کے اوپر اور بھارتیے کمپنیوں کے اوپر تاکہ بھارتیے کمپنیوں کا سامان لگاتار مہنگا ہوتا جائے اور انگریجی کمپنیوں کے سامان کو ٹیکس فری کیا تو ان کا سامان سستہ ہوتا جائے یہ قانون اٹھارے سو چالیس سے شروع کیے گئے تھے اٹھارے سو بیس میں یہ کلپنا پوری ہو گئی تھی اور انگریجوں نے اس پر کام شروع کر دیا تھا اٹھارے سو ساٹھ میں آ کر پوری سکتی کے ساتھ یہ قانون لاغو کرا دیے گئے تھے اور اٹھارے سو نبنے تک آتے آتے بھارتی ارثویوستہ لڑکھلانے لگی تھی اور انگریجی کانونوں کا اثر بھارت کی ارثویوستہ پر دکھائی دینے لگا تھا برٹش پارلیمنٹ کے کچھ دستاویجوں کا ادھیان ہم لوگ پچھلے کچھ ورشوں سے ایک بہت بڑے اتحاف کار ہیں درمپال جی ان کے ساتھ مل کر کر رہا ایک دستاویج ہے ان کے پاس جس میں ایک ذکر ہے کہ انگریجوں کے ان کانونوں کو لگانے کے پہلے بھارت کی آرثی قصتی کیا تھی تو انگریجوں کے ان کانونوں کے بھارت پر لاغو کرنے کے پہلے ہمارے دیش کا ویعاپار ساری دنیا کے ویعاپار کا لگ بد تیتیس پرتشت ہوتا تھا 33% ہمارا ٹریٹ آف پورے برڈ مارکیٹ میں انگریجوں کے دستاویج میں اس بات کو ایسے کہا گیا ہے حسن 1820 سے 1835 کے بیچ میں بھارت کا ٹوٹل ایکسپورٹ ورڈ مارکیٹ میں 33% تھا ہمارا کل نریعات دنیا کی بازار میں تیتیس پرتشت تھا اب پرشن یہ آتا ہے کہ اگر ہمارا نریعات دنیا کی بازار میں تیتیس پرتشت تھا آج سے ماتر ڈیوڑ سا سال پہلے تو جرور ہمارے دیش میں ایسا انڈسٹریل انفرا اسپرچر رہا ہوگا کہ جس سے ہم مال نریعات کرتے تھے اور ہمارے دیش میں سامن روپ سے ہم ایک بات کہتے آئے ہیں کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے یہ سب سے جاننے کے بعد میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ بھارت ایک کرشی پردھان دیش تو ہے اس کے ساتھات ادیوگ پردھان دیش آ کیونکہ ہمارا اگر اتنا بڑا ایکسپورٹ تھا تو بینا ادیوگوں کی کیسے سمبھو ہے یہ ایکسپورٹ کرنا اور ہمارے یہاں سے جو ایکسپورٹ ہوتا تھا وہ چھوٹی موٹی چیزوں کا نہیں ہوتا تھا آئیرن کا ایکسپورٹ یہاں سے بڑی ماترہ میں ہوتا تھا اس جمانے اتحاس کے دستاویج بتاتے ہیں کہ آئیرن کا اتفادن اس جمانے میں یورپ میں صرف دین مارک میں ہوتا تھا برٹین میں تو آئیرن بنانا اس میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیسے آئیرن بنتا ہے اور دین مارک کی بنائی ہوئی آئیرن بھارت کی بنائی ہوئی آئیرن سے کوالیٹی میں کم ہوتی تھی یہاں کی آئیرن بہت اچھی کوالیٹی ہوتی تھی اور یہ بھی جانکاریاں ہیں اتحاس کے دستاویج میں کہ ہیسٹ انڈیا کمپنی نے جتنے جہاج بنائے پانی کے وہ سب بھارت کے لے جائے گئے آئیرن اور اسٹیل سے بنائے تھے تو یہاں سے آئیرن جیسی چیزوں کا اگر ایکسپورٹ ہوتا تھا تو ہمارا انڈسٹریل انفرائیسپرکچر کتنا وکسٹ رہا ہوگا اس پر نئے سرے سے شود کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے دستاویج موجود ہیں لندن کی انڈیا آفیس لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں ہاؤس آف کومنز کی لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں اور ان پر ٹھیک سے اگر شود کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ اٹھاروی شتابدی کا بھارت کتنا سمرد تھا کتنا پیسے والا تھا کتنا ایکسپورٹنگ تھا وہ تب کا سب نشت ہوا انگریجوں کی ان نیتیوں کے قارن جو بھارت ساری دنیا میں تیس ٹکا نریات کرتا تھا سرگی تری پرسنٹ ایکسپورٹ کرتا تھا اس بھارت کی حالت اٹھارے سو نبے میں آتے آتے اتنی خراب ہوئی کہ ہمارا ایکسپورٹ دنیا کے وازار میں گھٹ کر رہ گیا صرف دس پرتیشت تیس پرتیشت سے ہم نیچے آئے اور دس پرتیشت ہمارا نریات رہ گیا اس کا قارن کیا تھا اس کا قارن بالکل اس پچھ تھا کہ انگریجوں نے بھارتیہ کمپنیوں پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیئے تھے کہ بھارتیہ کمپنیوں کا مال بکنا مشکل ہو گیا تھا اور انگریجی کمپنیوں کا مال ٹیکس پری کر دیا تھا اس لئے انگریجی کمپنیوں کا مال جیادہ بکتا تھا تو بھارت کے کارکھانے دھیرے دھیرے کر کے بند ہوتے گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ انگریجوں نے بھارت کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو برباد کرنے کے لیے نہ صرف قانون کا سہارہ لیا بلکہ ہمارے دیش کے لاکھوں کاریگروں کے ہاتھ بھی کاٹے تھے انگوٹے بھی کاٹے تھے سورت کے علاقے میں ڈھاکہ میں ملبل بنانے والے ہمارے جو ہزاروں کاریگر تھے جن کی سنکھیا سترکسی ہزار کے آس پاس تھی ان سب کے انگوٹے کاٹنے کا کام سورت کے علاقے میں جو ٹیکسٹائل کے کاریگر ہوتے تھے ان کے انگوٹے کاٹنے کا کام یہ سارا ورنن آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ہمارے دیش کے ایک مہتکون اتحاسکار کی دو پستکوں میں ہیں سندر لال جی نے دو کھپاویں لکھی ہیں بھارت میں انگریجی راج وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ انگریجوں نے ہماری انڈسٹریز کو کس طرح سے برباد کیا تھا اس میں ایک مہتکون نیتی تھی فری ٹریڈ کی اور وہ فری ٹریڈ کی نیتی کے چلتے ہمارے دیش کی ارتویہ وسطہ لگاتا اور کمزور ہوتی گئی انیس سو سیتالیس تک اس نیتی کو انگریجوں نے چلایا اور انیس سو سیتالیس تک آتے آتے دنیا کے بازار میں ہمارا کل نریعاق بھٹ کر رہ گیا پانچ دشم لگ دو پرتیشن انیس سو اکیانوے سے وہی نیتی پھر شروع ہوئی اس کا نام بدل گیا پہلے انگریجوں نے اس نیتی کی شروعات کی تھی فری ٹریڈ کے نام پر گلوبلائیزیشن کے نام پر لبرلائیزیشن کے نام پر اس گلوبلائیزیشن اور لبرلائیزیشن میں پچھلے سات ورشوں سے جو ہوا ہے اس میں ایک مہتفور بات دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر لگاتار ٹیکس میں کٹوتیاں کی گئی لیکن بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس اس ماترہ میں کم نہیں کیے گئے جس ماترہ میں باہر سے آنے والے سامانوں پر ٹیکس کم کیے گئے ادھارن کے لیے 1991 کے پہلے ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے سامان تھے جن کو باہر سے ایمپورٹ کرنے پر 400 ٹکا تک کی ڈیوٹی لگتی تھی 400% کسٹم ڈیوٹی تھی ابھی ان سامانوں پر مشکل سے 40% کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے 40% ایسے بہت سارے سامان تھے 1991 کے پہلے جن پر 300 سے 350% تک کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی آیات پر لگتا تھا ابھی ان سامانوں پر صرف 30% کسٹم ڈیوٹی لگتی ایسے بہت سارے سامان ہیں جن پر 1991 کے پہلے 100 سے 500% تک کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی ابھی ان سامانوں پر صرف 20% کسٹم ڈیوٹی لگتی اور بہت سارے ایسے سامان ہیں جن پر 1991 کے پہلے 80 سے 100% تک کی کسٹم ڈیوٹی لگتی تھی اب ان سامانوں کو ڈیوٹی فری کر دیا گیا بینا کسی ٹیکس کے یہ دو دن پہلے کیندر سرکار کا جو بجٹ آیا اس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے انیتھا پچھلے ساتھ ورشوں میں لگاتار باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹیز میں بیانکر کٹوٹی کی گئی اور پچھلی سرکار جو تھی جس میں چیدنبرم ویتی منتری تھے انہوں نے تو حد کر دی تھی ان کا ایک ترک تھا کہ ہم کو باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی میں اس لیے کمی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم نے ورڈ فریڈ آرگنائزیشن میں ایگریمنٹ سائن کیا گیٹ قرار لاغو کیا تو وہ جو گیٹ قرار بھارت سرکار نے رسکت کیا اور اس کو بھارت سے لاغو کیا گیا اس گیٹ قرار میں بھی یہ نیم ہے یہ پرویزن یہ کلاود ہے کہ کوئی بھی دیش باہر سے آنے والے سامانوں پر کم سے کم چالیس پرتیشت کسٹم ڈیوٹی رکھ سکتا ہے یہ پرویزن تو ہماری سرکار نے تو وہ چالیس پرتیشت والے پرویزن کو دس پرتیشت پر لے آیا میں نے گیٹ قرار کہتا ہے کہ ہم باہر سے آنے والے سامان پر کم سے کم چالیس پرتیشت کسٹم ڈیوٹی لگا سکتے ہیں بھارت سرکار نے صرف دس پرتیشتی کسٹم ڈیوٹی لگائی میں نے مدعی سست لیکن گواہ چست گیٹ قرار کہتا ہے کہ آپ چالیس پرتیشت کسٹم ڈیوٹی لگا لیجئے باہر سے آنے والے سامانوں ہماری سرکار کہتی ہے نہیں ہم تو صرف دس پرتیشت کسٹم ڈیوٹی لگائیں گے ہم لگائیں گے ہی نہیں چالیس پرتیشت کسٹم تو یہ سارے دیشت کو بے وقوف بنانے کا کام پچھلے ساتھ سال فارلمنٹ نے کیا کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر ہم کسٹم ڈیوٹی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہم گیٹ قرار میں شامل ہیں اور ان کے نیووں کا اُلنگن ہوگا وہ بات سچ نہیں تھی گیٹ قرار میں چالیس تکا تک کسٹم ڈیوٹی لگانے کی بات بہت اسپسٹ ہے لیکن بھارت میں نہیں کیا گیا اس کا الٹا ہوا اور اس کے نتیجے ہمارے سامنے آگئے جب باہر سے آنے والے سامانوں پر جیادہ ماترہ میں ٹیکس میں کٹوٹی کی جاتی ہے اور دیش کی اندر بننے والے سامانوں پر ٹیکس ویسے کا ویسہ ہی رہتا ہے تو ویدیشی مال سختہ ہوتا ہے سوڈیشی مال مہگا ہوتا ہے اور جب ویدیشی مال سختہ ہوتا ہے تو ویدیشی مال جیادہ بکتا ہے سوڈیشی مال نہیں بکتا اور سوڈیشی مال جب بکنا بند ہو جاتا ہے تو کار کھانے بند ہو جاتے ہیں کار کھانے بند ہو جاتے ہیں تو پھر عبدیوں کی گتپادن گر جاتا ہے عدیوگی کتھ پادن گر جاتا ہے تو بازار میں کئی طرح کی مندی اور بہت ساری شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں پچھلے دو سال سے اس دیش میں یہی ہو رہا آپ لوگ جو ویاپار میں لگے ہوئے ہیں عدیوگ میں لگے ہوئے ہیں وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ چالیس سال میں ایسی مندی نہیں آئی بھارت کے بازار میں جو مندی پچھلے دو سال سے چل رہے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے باہر سے آنے والی کمپنیوں پر ٹیکس میں بھینکر کٹ ہوتی ان کے مال کو بازار میں بکنے کے لیے زیادہ کھولی چھوٹ اور بھارتی کمپنیوں پر ٹیکس میں اتنی کٹ ہوتی نہیں جتنی فردیشی کمپنیوں کے ٹیکس میں تو ودیشی مال زیادہ بکنا ہی ہے سودیشی مال نہیں بکنا ہے اور اس کے نتیجے کیا نکلے ہیں اب تک ہمارے دیش میں پچھلے سات ورشوں میں یہ جو گلوگلائزیشن کی نیتیاں چلتی رہی قریب قریب ان کے قارن دو لاکھ باسٹ ہزار پرڈکشن یونٹس ہمارے بند ہیں اور دو لاکھ باسٹ ہزار کارخانوں کے بند ہونے کا سیدھا دش پر بھاو یہ ہے کہ اس میں کام کرنے والے کروڑوں لوگ بے روجگار ہو گئے جب کوئی بڑا کارخانہ بند ہوتا ہے تو اس میں پرتیقش روپ سے جتنے لوگ بے روجگار ہوتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ پرتیقش بے روجگاری ہوتی ہے ادھارن کے لیے مان لیجئے ان دور میں کوئی کارخانہ چلتا ہے اور وہ بند ہو گیا تو اس کارخانے میں کام کرنے والے اگر مان لیجئے ایک ہزار مزدور ہیں تو وہ تو بے روجگار ہوئی جائیں گے لیکن اس کارخانے کے لیے جوبر کرنے والے جو چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوں گے جو ہنسیلی عریض ہوں گی جو فبزیلی عریض ہوں گی وہ بھی بند ہو جائیں گے اس کارخانے میں اگر ایک ہزار مزدور کام کرتے تھے اب ان کو کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس کوئی پگار نہیں ہے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ بازار میں سامان خریدنے سے بھی لاچار ہو جائیں گے کیونکہ ان کے خریدنے کی شکتی کم ہو جائے گی پرچیزنگ پاور ختم ہو جائے گی اور جب ان کے سامان خریدنے کی شکتی کم ہو جائے گی تو بازار میں مال کم بکے گا اور بازار میں مال کم بکے گا تو مال بیچنے والے لوگ بے روجگار ہو جائیں گے تو پچھلے سات ورشوں کے اندر ہمارے دیش میں جو دو لاکھ باسٹھ ہزار کار کھانے بند ہوئے ان کے کارن ہمارے دیش میں کتنی بے روجگاری ہوئی ہے انٹرنیشنل لیور اورگنائزیشن کے آنکھنوں کے انصار ہمارے دیش میں پرتیت اور پروک شروع سے پچھلے سات ورشوں میں آٹھ کروڑ لوگ ارد بے روجگار یا پون بے روجگار ہو گئے جن کے پاس ابھی کوئی بھی پرچیسنگ کیپسٹی نہیں آئے لوگ کے آنکھنے یہ بتاتے ہیں کہ آٹھ کروڑ لوگوں کی پرچیسنگ کیپسٹی پچھلے سات ورش میں بھارت میں ختم ہو گئی ہے اور وہ گریبی کی ریکہ کے نیچے چلے گئے بھارت سرکار بھی اس کو مانتی ہے پچھلی بار چھدنبرم جب بیتنے منطری تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے دیش میں سن 1991 میں گریبی کی ریکہ کے نیچے رہنے والوں کی سنخیہ 32 کروڑ تھی اب اس دیش میں گریبی کی ریکہ کے نیچے رہنے والوں کی سنخیہ 40 کروڑ ہوئی ہے تو آٹھ کروڑ لوگ گریب ہو گئے گریبی کی ریکہ کے نیچے پہنچ گئے اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ ان کے پاس پہلے کوئی کام تھا کوئی روجگار تھا کوئی دھندہ تھا اب ان کے پاس کوئی کام نہیں کوئی روجگار نہیں کوئی دھندہ نہیں تو وہ بے روجگاری کی ریکہ کے نیچے چلے گئے گریبی کی ریکہ کے نیچے چلے گئے یہ بربادیاں پچھلے سات آٹھ سال میں ہمارے دیش کو جھیلنی پڑ رہی ہیں اور ایسی ہی کچھ اور بھی بربادیاں ہوئی ہیں اس دیش میں ادھارن کے لیے گلوبلائیزیشن اور لبرلائیزیشن کے نام پر ہماری مدرہ کو بھارت سرکار نے کنورٹیبل بنایا کیپیٹل ایکاؤنٹ میں بنایا چالیس تھکا بنایا پہلے پھر ساتھ تھکا بنایا اور اس کے بعد ابھی چرچہ ہے کہ پورا کا پورا بھارتی مدرہ کو پور پرورتنی بنا دیا جائے پھلی کنورٹیبل بنا دیا جائے یہ تھوڑا سا کنورٹیبل بنایا ہم نے ہماری کرنسی کو اسی کا نقصان یہ ہوا ہے اس دیش میں کہ ڈالر کی تلنامے روپے کی قیمت آج اکتالیس اور بیالیس کے آس پاس ہے انیس سو اکیانوے میں ڈالر کی تلنامے روپے کی قیمت اٹھارے تھی مئی انیس سو اکیانوے میں ایک ڈالر میں اٹھارے روپیا تھا آج ایک ڈالر میں لگ بگ بیالیس روپیا ہے اس کا معنی کیا ہے لگ بگ ایک سو پچیس پرتشک مدرہ کا افمولین ہو گیا ہے ہمارے دیش میں ان گلوبلائزیشن کی نیتیوں کے کارن یا اوداری کرن کی نیتیوں کے کارن جاگتک کرن کی نیتیوں کے کارن اور یہ جو درگھٹنا ہوئی ایک سو پچیس تکا افمولین ہوا ہمارے روپے کا اس کا بھینکر نقصان ہوا ہے اس دیش کو جو اس سال کے بجٹ میں آپ کو دکھائی دیتا ہے اس سال جو بجٹ آیا ابھی دو دن پہلے اس بجٹ میں سب سے جیادہ چنتہ کی بات کیا ہے سب سے جیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ بھارت ترکار کا ویعہ پار گھاٹا چھبیس ہزار کروڑ روپے سے اوپر ہے یہ جو نئی ترکار آئی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پچھلے سات ورشوں سے جو نیتیاں چل رہی ہیں اس کی یہ دش پر نام ہمارا ویعہ پار گھاٹا چھبیس ہزار کروڑ پر ہے پچھلے پچاس سال میں اتنا ویعہ پار گھاٹا بھارت کے کسی بھی بجٹ میں نہیں ہوا یہ ریکارڈ ہے سن 1991 کے سال میں جو بجٹ آیا تھا اس دیش میں اس بجٹ میں ہمارا ویعہ پار گھاٹا ماتر دو ہزار کروڑ روپے کا تھا ابھی اس سال ہمارا ویعہ پار گھاٹا چھبیس ہزار کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گیا پرسوں کے بجٹ کے آنکھوں کے انساء یہ ہوا کہتے ہیں ہمارے روپے کی قیمت میں جو گراوٹ آئی اس کے قارن جو سب سے پہلا نقصان ہم کو ہوا وہ یہ کہ پہلے انتراشتری بزار میں جب ہم اپنا کوئی مال بیچنے کے لیے جاتے تھے تو اٹھارے روپے کا مال جب ہم بیچتے تھے تو ایک ڈالر ہم کو ملتا تھا اب اسی انتراشتری بزار میں ہم کو بیالیس روپے کا مال بیچنا پڑتا تب ایک ڈالر ملتا اس کا مطلب کیا ہے اٹھارے روپے کا مال بیچتے تھے تب ایک ڈالر کماتے تھے اب بیالیس روپے کا مال بیچ کر ایک ڈالر کمارا ہے اس کا مانے چوبیس روپے کا مال ہمارا کھڑے میں جا رہا ہے جس کی کوئی قیمت ہم کو نہیں مل رہی ہے تو لگاتار نریاض کی آمندنی میں کمی آ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں نئے وستمنتری اشون سنہ نے جب پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے دس ورشوں میں اتنا کم نریاض کبھی نہیں ہوا جو انیس سو ستانوے اٹھانوے میں ہوا ہے نریاض کے وکات کی در پچھلے سال کی تلنا میں رنانکھ مکھ ہو گئی ہے نیچے چلی گئی ہے زیرو سے بھی نیچے چلی گئی ہے تو یہ جو نریاض میں کمی دکھائی دے رہی ہے سرکار کو آمندنی میں اس کمی کا سب سے بڑا کارن ہے کہ ہمارے روپے کی قیمت اتنی جبرجست گری کہ انتراشوی بزار میں ہم کو جیادہ جیادہ مال بیچنا پڑ رہا ہے لیکن آمندنی اتنی ہی ہے دوسرا نقصان کیا ہوا کہ آیات جو ہم کرتے تھے سن انیس سو اکیانوے کے پہلے تو اٹھارے روپے میں جتنا مال ہم خرید لیتے تھے اب وہی مال خریدنے کے لیے بیالیس روپیہ سرچ پرنا پاتا تو پہلے اٹھارے روپے میں ہم کچھ مال خرید کے لاتے تھے انتراشوی بزار سے اب وہی سامان ہم کو بیالیس روپے خرچ کر کے قریدنا پڑتا ہے اس کا مانے ہمارے آیات کا خرچ بڑھ گیا اور جب بھی کسی سرکار کی نریاض کی آمندنی کم ہوتی ہے اور آیات کا خرچ بڑھ جاتا ہے اسی کو بیعپار گھاٹا کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں تو نریاض کی آمندنی اور آیات کے خرچے میں اس سمیں جو حاصلہ ہے وہ چھبیس ہزار کرون روپے کا ہے اتنا بڑا بیعپار گھاٹا اس دیش میں کبھی نہیں ہوا جو پچھلے سال انیس سو ستانوے اٹھانوے کی کارن ہوا ہے اس دیش میں اور اس بیعپار گھاٹے کی پورتی کرنے کے لیے بھرتمان سرکار کے پاس بہت بڑی مجبوری دکھائی دے رہی ہے جس کا اناؤنسمنٹ ابھی بجٹ میں تو انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن آنے والے سمیں میں شاید اس سرکار کو مجبوری میں کہیں سے ودیشی کرج لینا پڑا سکتا ہے اپنے اس بیعپار گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے اور ایک اور بہنکر نقصان ہوا ہے جو اس بار بجٹ میں بکھائی دیا ہے آپ لوگ جو بجٹ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوتا کہ پچھلے پچاس سال کے بجٹ میں کبھی بھی اتنا راجکوشیہ گھاٹا نہیں ہوا کبھی بھی اتنا فسکل ڈیفیسٹ نہیں ہوا جتنا اس سال کے بجٹ میں پچھلے سال ہمارے دیش کا جو فسکل ڈیفیسٹ تھا جو راجکوشیہ گھاٹا تھا وہ قریب پینسپ ہزار کروڑ روپے کا تھا اور اس سال ہمارا راجکوشیہ گھاٹا پرسوں کے بجٹ آنکھنوں کے انصار اکیانوے ہزار کروڑ روپے کا اتنا بھینکر فسکل ڈیفیسٹ پچھلے ساتھ آٹھ سال کی میتیوں کا دش پرنام اور یہ فسکل ڈیفیسٹ کیسے ہوا یہ فسکل ڈیفیسٹ ہونے کا سب سے بڑا کارن ہے روپے کا عبو مولین روپے کے عبو مولین کی اس میں کیا ذمہ داری ہے ہم نے انیس سو اکیانوے کے سال میں کچھ پردیشی کرج لیا تھا وہ کس حساب سے لیا تھا ایک ڈالر اٹھارے روپے کے حساب سے ہم نے لیا کہ انیس سو اکیانوے میں پردیشی کرج نرسمہ راہو نے لیا منمون سنگھ نے لیا 5.4 بلین ڈالر کا کرج لیا تھا اب انیس سو اٹھانوے کے سال میں اس پردیشی کرجے کا بیاج چکانا پڑ رہا ہے ایک ڈالر بیالیس روپے کے حساب سے کرجہ ہم نے لیا ایک ڈالر اٹھارے روپے کے حساب سے اور کرجے کا بیاج ہم چکا رہے ہیں ایک ڈالر بیالیس روپے کے حساب سے تو اس کے نتیجے کیا ہوئے ہیں اس سال بھارت ترکار کو کرجے کا بیاج چکانے میں بجٹ کا 75 ہزار کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑ گا جو پچھلے 50 سال میں سب سے زیادہ دو دن پہلے کے بجٹ میں آپ جرہاں دھیان کریں کہ بھارت ترکار کا سب سے بڑا خرچ کہاں ہیں بجٹ میں تو آپ کو پتا چلے گا کرجے کا بیاج چکانے میں جس کو ہم انٹریسٹ پیمنٹ کہتے ہیں اور ہمارے کرجے کا بیاج چکانے کی درک اتنی زیادہ ہے پورے بجٹ کے جو کل خرچے ہیں ان میں سے 25 پرسنٹ لگ بگ کرجے کا بیاج چکانے میں جا رہا بجٹ کا ٹوٹل ایکسپنڈیچر کا 25 پرسنٹ تو یہ جو روپیہ کا عظمولین ہوا اس کا ایک اور دشپرینام اس دیش کی عرفے وسطہ پر یہ ہوا کہ ہمیں پہلے لیے گئے کرجوں کے بیاج اب زیادہ دینے پڑ رہے ہیں روپیہ 18 اور ایک ڈالر کے حساب سے کرج ہم نے لیا تھا اب روپیہ 42 ایک ڈالر کے حساب سے کرج کے بیاج ہم چکا رہے ہیں اس کے لیے اس دیش میں راج کوشی اے ڈھاٹا ہوا اور راج کوشی اے ڈھاٹا جب جب بڑھتا ہے جب جب پردیشی کرجے کا بیاج چکانے کا کام بڑھتا چلا جاتا ہے اور سرکار کی آمندنی لگاتار کم ہوتی چلی جاتے ہیں ایک اور نقصان ہوا جو اس سال کے بجٹ میں بلکل صاف صاف دکھائی دے رہا وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری سرکار کا بڑھتی اے ڈھاٹا فائننشیل ڈیفیسٹ فیننشیل ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں فائننشیل فیننشیل ایک ہی بات بڑھتی اے ڈھاٹا اس سال بھارت سرکار کا کچھ تیتیس ہجار کروڑ روپے کے آس پاس ہے اور یہ بڑھتی اے ڈھاٹے کا مطلب کیا ہے بڑھتی اے ڈھاٹے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت سرکار نے پچھلے سال ٹیکس کے کلیکشن سے جتنی امید کی تھی پیسہ اکٹھا ہونے کی اس میں سے تیتیس ہجار کروڑ روپے کم اکٹھا ہوا میں نے ایکسائز ڈیوٹی کے کلیکشن میں کمی آئی ہے انکم ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے سیلز ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے آکٹروی ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے ٹول ٹیکس کے کلیکشن میں کمی آئی ہے جتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں سب ٹیکس کم اکٹھے ہوئے ہیں کیوں سیدھی تھی بات ہے ایکسائز ڈیوٹی کا کلیکشن تب بڑھے گا جب اتھپادن تو ہو دیش میں جب سامان کا اتھپادن ہی بند ہو گیا ہے اور کارکھانے بند ہو گئے ہیں جو آپ کو پہلے ایکسائز ڈیوٹی دیا کرتے تھے اب وہ کارکھانے نہیں چل رہے ہیں تو ایکسائز ڈیوٹی آئی گی کہاں سے ادھیوگ اور بیاپار جگت میں لگے ہوئے لوگوں کی آمندنی نہیں پڑھی پچھلے ایک دو سال میں تو انکم ٹیکس کا کلیکشن آئے گا کیسے آپ کے پاس سامانوں کا اتھپادن جب کم ہو گیا ہے بازار میں سامانوں کی بکری کم ہو گئی ہے کیونکہ مندی چل رہی ہے تو سیلز ٹیکس آئے گا کہاں سے آپ کے پاس اور جب آپ کے پاس سامان نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے تو اوکٹرائی ٹیکس آئے گا کہاں سے تو نشت روح سے ڈیفیسٹ آنا ہی تھا ریونیو کلیکشن میں فنانشل ڈیفیسٹ ہونا ہی تھا لیکن یہ بہت زیادہ ہے تیتیس ہجار کروڑ کا ہے اس ایک بات سے پرسوں جو میرے مند میں پرتکریا آئی وہ یہ کہ انیس سو پتانوے اٹھانوے میں چھدنبران صاحب نے جو بجٹ پیش کی آتا پارلیمنٹ کے اندر اور اس بجٹ کو بھارت کے بڑے بڑے ادیوگ پتیوں نے اور ویدیشی کمپنیوں نے ڈریم بجٹ کہا تھا ہمارے دیش کے بڑے بڑے ادیوگک سنگٹھنوں نے فکی نے ایسو کیم نے سی آئی آئی نے اور ایسے تمام سنگٹھنوں نے گھوشنا یہ کی تھی کہ اتنا اچھا بجٹ کبھی آ نہیں پتتا جو انیس سو ستانوے اٹھانوے میں چھدنبرم نے پیش کیا تھا اور اسی آدھار پر چھدنبرم کو بیسٹ فائننس منسٹر کا ایوارڈ بلاتا امریکہ میں اور لندن تو جس آدمی کو ہم نے بیسٹ فائننس منسٹر کا ایوارڈ دیا جس آدمی کے بجٹ کو ہم نے ڈریم بجٹ کہا اسی کے کارن ہمارے دیش کو تیتیس ہجار کروڑ کا رونیو ڈیفیسٹ ہے فینینشل ڈیفیسٹ ہے تو میری من کی بات یہ ہے کہ اب سنتظر کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ فینینس منسٹر چھدنبرم کو جو بیسٹ فائننس منسٹر کا ایوارڈ دیا ابھی ان کو ایک سرٹیفیکٹ اور دینا چاہیے ورسٹ فائننس منسٹر کا ہندوستان کا سب سے ردی ویتی منتری پچھلے پچاس سال میں اگر کوئی ہوا تو میرے انفار وہ چیدنبرم جس کی نیتیوں کے کارن اس دیش میں ریونیو ڈیفیسٹ ہو گیا تیتیس ہجار کروڑ کا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا اکیانوے ہزار کروڑ کا اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا چھبیس ہجار کروڑ کا اور یہ کوئی سامان میں باتیں نہیں ہیں یہ باتیں یہ دکھا رہی ہیں کہ بھارتی ارث وقت کبجے کے باہر جا رہی ہیں دیرے دیرے انڈیان ایکانومی کنٹرول کے باہر جا رہی ہے اور میں آپ کو صرف چیتاغنی دے رہا ہوں کہ یہ جو لکشن دکھ رہے ہیں اور اس بجٹ میں سے بہت ساری چیزیں اجاگر ہو کے سامنے آئی ہیں وہ سب سے بڑی چیز اجاگر ہو کے سامنے آئی ہے کہ لاسٹ ایئر کا جو ڈریم بزرد تھا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیل ہوا اور پچھلے سات ورشوں کی جو گلوگلائیزیشن اور لبرلائیزیشن کی نیتیاں تھی وہ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ فیل ہوئی کیونکہ گلوگلائیزیشن اور لبرلائیزیشن جب شروع کیا گیا تھا تو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں منموان سنگھ نے پارلیمنٹ میں بھاشن کیا تھا لگ بک دیڑھ گھنٹے کا ایک جولائی انیس سو اکیانوے اور ایک جولائی انیس سو اکیانوے کو منموان سنگھ نے پارلیمنٹ کو کہا تھا کہ ہم روپے کا اغمولین کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے من کا کسنکل پیئے ہیں کہ ہم بھارت کے نیریات کو جیادہ سے جیادہ بھا دیں گے اور پورا کا پورا ڈبلپمنٹ ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ کر دیں گے ابھی وہی گلوبلائیزیشن لیبرلائیزیشن کے قارن جو ڈیویلویشن ہوا جو اغمولین ہوا اس کے نتیجے یہ ہیں کہ اس سال ہمارا نیریات مشلے پچاس سال میں سب سے کم ہو گیا تو نیریات بڑھانے کا کام جو کر کے شروع کی گئی تھی نیتیاں ان نیتیوں نے نیریات کو لگاتار گھٹانے کا کام کیا نیریات بڑھانے اس کا معنی ساتھ اٹھ سال کی ساری نیتیاں فیل ہو گئیں اور بحث اس بات پر ہونی چاہیے دیش میں کہ ان فیل ہونے والی نیتیوں کا جواب دے کون ہیں اور ذمہ دار کون ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اس سمعہ بھارت کے اندر ٹھیک ویسا ہی آندولن چلنا چاہیے جو انڈونیشیا میں چل رہا ہے انڈونیشیا میں ایک بہت بڑا آندولن چل رہا ہے جس آندولن کی ایک ہی مانگ ہے کہ سہار تو کو فانسی کے فندے پر لگتایا جائے سہار تو کو کیوں فانسی کے فندے پر لٹکایا جائے یہ سہار تو وہ آدمی ہیں جس نے سن 1991 کے سال میں انڈونیشیا میں گلوبلائیزیشن شروع کیا تھا لیبرلائیزیشن شروع کیا اور انڈونیشیا میں سہار تو نے جب گلوبلائیزیشن شروع کیا لیبرلائیزیشن شروع کیا تو انڈونیشیا کی جنتہ سے جو وائدے کیے تھے سہارتوں نے وہ ایک بھی وائدہ پورا نہیں ہوا اس کا ٹھیک الٹا پرنام نکلا انڈونیشیا کی جنتہ کو سہارتوں نے وائدہ کیا تھا 1991 میں کہ ہم جب گلوبلائیزیشن پورا کر لیں گے لیبرلائیزیشن پورا کر لیں گے تو اتنی سمرت بھی ہو جائے گی انڈونیشیا میں کہ یہاں کوئی آدمی بھوکا نہیں رہے گا بھوکمری سے ایک بھی موق نہیں ہوگی ہر آدمی وہ کھانے کے لیے بوجن ملے گا کپڑا ملے گا رہنے کے لیے دھر ملے گا اور آج انڈونیشیا کی یہ حالت ہے کہ پرتیزن سو پچاس لوگ بھوک سے مر رہے ہیں انڈونیشیا میں بھوک سے کیسے مر رہے ہیں نوجوان پندرہ بیس دن پہلے کا قصہ ہے جکارتہ میں ایک کسی دکان میں ڈبل روٹی کا پیکٹ لوٹنے کے لیے کچھ سو نوجوان گز گئے اندر کیونکہ بھوکے سے کئی دنوں سے بوجن نہیں کیا تھا اور سو نوجوان اندر گزے ڈبل روٹی کا پیکٹ لوٹنے کے لیے دکان کے باہر دوسرے سو نوجوان تو ہم کو کچھ بھی نہیں ملے گی کھانے کے لیے تو باہر والے سو لڑکوں نے دکان میں ہی آگ لگا دی تو ڈبل روٹی کے ساتھ وہ سو لڑکیں جل کر مر گئے ابھی انڈونیشیا میں امریکہ کی سرکار کے کچھ پلین جاتے ہیں ہیلیکاپٹر جاتے ہیں فود پیکٹ گرانے کے لیے تو کیا ہوتا ہے امریکن پلین کو چلانے والے پائلٹ آفیسرز کو انسٹرکشنز ہیں کہ انڈونیشیا میں جہاں پر ایک ہزار لوگ کھڑے ہوں وہاں صرف دس فود پیکٹ گرائے جائیں تاکہ کوئی کھا نہ سکے اور آپس میں لڑکے سمر جاتے ہیں تو جس انڈونیشیا کو بھوک سے مقت کرنے کا وائدہ کیا تھا سوہارتوں نے گلوبلائیزیشن اور لیبرائیزیشن کے دم پر وہ انڈونیشیا آج بھکمری کا تب سے بڑا شکار ہے تو انڈونیشیا کے نوجوانوں نے ایک آندولن شروع کیا ہے اس آندولن کا پہلا چرن پورا ہو گیا ہے جس میں انہوں نے مان کی تھی کہ سوہارتوں کو راشترپتی بنے رہنے کا کوئی نیتک عدکار نہیں کیونکہ سوہارتوں دوارہ چلائی گئی ساری کی ساری نیتیاں پورے دیش میں فیل ہو گئیں اس نے استیفہ تو دیا لیکن اب انہی نوجوانوں کی دوسری مانگ ہے کہ اسی سوہارتوں کے کارن ہمارا دیش کرجے کے دوسر شکر میں پھتا اس دیش کا سارا اتتادن ٹھپ ہو گیا کھیتی کا اتتادن ٹھپ ہو گیا ان کے اوپر پردیشی کرجے کا بیاد چکانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو ان کی راشترپی سمپتی گروی رکھی گئی ان کے سارے کے سارے مائنس اور کھدان گروی رکھ دئیے گئے ہیں سارا کا سارا پیسہ پردیشی بینکوں کو چکانا ہے اس کے لیے انہوں نے پوری نیشنل پروپرٹی مورگیج کر دی ہے تو اب وہاں کے نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری دیش کیوں بھگتے گا سوہارتوں کو بھگتنی چاہیے کیونکہ اس نے یہ نیتیاں چلائیں تھی ہمارے دیش کو انڈونیشیا کی جنتانے کبھی بھی گلوبلائیزیشن مانگا نہیں انڈونیشیا کی جنتانے کبھی بھی لبرلائیزیشن مانگا نہیں انہوں نے کبھی پردرشن نہیں کیے کبھی اس بات کی مانگ نہیں کی کہ ہم کو ادھاری کرن چاہیے ہم کو جاگتک کرن چاہیے یہ تو وہاں کی سرکار تھی جتنے جبرجفتی تھوپا وہاں کے لوگوں پر اور اس کے نتیجے یہ نکلے ہیں کہ پورا کا پورا دیش آرثک روپ سے بھکاری ہو گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے بینک رکٹ ہو گیا ہے تب وہاں کے نوجوانوں نے ایک دوسری بات شروع کی ہے کہ سہارتوں کو فانسی کے فندے پر لکھایا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ پوری کی پوری منسٹری اس کا فائننس منسٹر اس کا کامرس منسٹر اس کا اتیوگ منتری ان سب کو بھی فانسی کے فندے پر لکھایا جانا چاہیے جنہوں نے انڈونیشیا کا ستیاناش کیا ہے میں یہی مانگ اپنے دیش میں کرنا چاہتا کہ میرے دیش میں پچھلے ساتھاتھ ورشوں سے جو نیتیاں چلیں گلوبلائزیشن کی لیبرلائزیشن اداری کرن کی جاگتک کرن کی یہ ہم میں سے کوئی نہیں گیا تھا فرکار سے کہنے کہ ہم کو جاگتک کرن چاہیے ہم کو اداری کرن چاہیے ہمارے دیش کی جنتہ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی ہماری جنتہ نے کوئی مانگ نہیں کی تھی نہ اس دیش میں دھرنے ہوئے تھے نہ پردرشن ہوئے تھے کہ پردیشی کمپنیوں کے لیے دروازہ کھولا جائے اور ہندوستان میں جاگتک کرن چاہیے اداری کرن چاہیے لائے جائے یہ تو منوہن سنگھ نرسیم بھار آؤ اس کے بعد چھدنبرم اور بات کی سرکاروں سے کھلے گئے سکرمہ کا دلپرنان میں ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا یہ گلوبلائیزیشن ہم نے کبھی نہیں مانگا تھا لیپرلائیزیشن لیکن جبرجستی بھارت کے اونوہر تھوپا گیا اور اس کے دشتران عام اس بجٹ میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ پچھلے پچاس سال میں جو فسکل ڈیفیسٹ کبھی نہیں ہوا وہ 91 ہزار کروڑ کا ہو گیا پچھلے پچاس سال میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کبھی نہیں ہوا وہ 26 ہزار کروڑ کا ہو گیا پچھلے پچاس سال میں اتنا سرجے کا بیاج ہم نے کبھی نہیں چکایا جو پچھتر ہزار کروڑ اس سال چلا گیا اور اس سے بھی زیادہ تکلیف ایک اور ہے کہ بھارت میں یہ جو نیتیاں چلی ہوں داری کرن جاکسک کرن کی ان کے دش پرنام دیش کے اندر ہوئے ادیوگوں میں مندی آئی دیاپار میں مندی آئی کروڑوں لوگ بے روجگار ہو گئے کھیتی کے اتفادن میں بھین کر کمی آئی 1991 سے لگاتار جو گلوبالائزیشن کیا گیا اس میں کیا کیا گیا کھیتی کے لیے سرکار کا جو پونجی نویل تھا اس کو لگاتار کم کیا گیا لگاتار گھٹایا گیا 1991 کے سال میں بھارت میں جو کھیتی کا حصہ ہوتا تھا کہ اندریہ اس طرح پر قریب پچاس سے ساٹھ ٹکا تک اس کو پرانی سرکاروں نے گھٹا کر تیس ٹکا اٹھائیس ٹکا پچیس ٹکا پہ لاکے چھوڑ دیا پچیس ٹکا تک رہ گیا ٹوٹل انیویسٹمنٹ ایگری کلچرل سیکٹر میں اس کے نتیجہ یہ ہوئے کہ لگاتار اس پادن میں کمی آئی اور آج کسانوں کے سامنے بھکمری کی حالت پیدا ہو گئی ہے آپ مستیع کر رہے ہیں ہمارے کسان آپ پڑھتے ہوں گے اتفاروں میں خبر سنتے ہوں گے اب تک مہاراش کے پانچ سو سے زیادہ کسان آپ مستیع کر چکے سب سے زیادہ ودھرم اور ودھرم ابھی میں گیا تھا دورے پر تو وہاں ایک جلہ ہے تین کسان مر گئے بھوک سے کیونکہ ان کی کھیتی چوپٹ ہو گئی اور ان کے پاس کرجا اتنا زیادہ تھا تو بھوک سے مرے سلساپ کی بھولی کھا کہ نہیں بھوک سے مرے تو ہنگامہ ہوا مہاراش کی بھی دھان سوام ہے تو ہنگامہ ہونے کے بعد وہاں کے مکم منتری نے فیصلہ کیا کہ ہم ان تینوں کسانوں کے پریوار میں جائیں گے اور کچھ کمپنسیشن دیں گے کچھ معاوضہ دیں گے تو تین پریواروں کو ایک ایک لاکھ روپیا معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ترکار نے تو وہ تین لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کے لیے وہ مکم منتری گئے وردہ اور یعوطنال کے ان گاؤں میں تو ان تین کسانوں کو تین لاکھ روپے کی مدد دی گئی اور وہ تین لاکھ روپے کی مدد دینے میں مکم منتری نے ستائیس لاکھ روپے خرج کیے ہیلیکاپٹر پر ستائیس لاکھ روپے کا خرجہ کر کے مہارشن سرکار کا مکم منتری تین کسانوں کو تین لاکھ روپے کی مدد دینے گیا اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ ہیلیکاپٹر نہ اڑاتا وہ مدد تو سرکار کا کوئی پرتنیدی بھی ان کو دے سکتا تھا تو وہ مدد تیس لاکھ روپے کی بھی ہو سکتی تھی جو ہیلیکاپٹر اڑانے میں انہوں نے خرج کرتی یہ ہمارے دیش کے راجنیتاؤں کی سمویدن چھیلتا کا ایک نمونہ ہے اور اس کا پرمان تو پچھلے ساتھ اٹھ سال کی جو گلوبلائیزیشن کی نیتیاں چلیں ان میں کھیتی بری طرح سے پرباوت ہوئی ہے اور کھیتی کا نویش کم ہوا تو اس میں اور بری حالت ہوئی ہے اس سال بارش کچھ بے موسم ہو گئی بے موسم ہولے پڑ گئے بے موسم کی بارش ہو گئی اس نے بھی اتفادن کم ہوا ہے تو لاہزاروں کسانوں کے سامنے بکمری کا تنکٹ ہے میں جب مہارشنہ بھی گھوم رہا تھا بیدر میں پندر بیس دن کے میرے دورے تھے رالے گاؤں نام کے ایک گاؤں میری سبا ہوئی تھی کسانوں کے بیچ میں میں نے کسانوں سے پوچھا کہ آپ کی استطیق کیا ہے تو ننگا راجیب بھائی جون اور جولائی کے بعد ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہم کو خود نہیں مانے اور یہ حالت ہمارے صرف مہاراست کے کسانوں کی نہیں ہے آپ جانتے ہیں مہاراست اس دیش کا پرتشت کے حساب سے پرکی والا اور پیسے والا پردیش مانا جاتا پرکیپیٹا انکم کے حساب سے پنجاب کے بعد دوسرا نمبر مہاراستہ گا ہی آتا ہے اور مہاراستہ کی کھیتی بھی پرتشت کے روحوں پر سارے دیش کی کھیتی سے سب سے اونچی مانی جاتی ہے وہاں کسانوں کی یہ حالت ہے کہ پانچ سو کسان تو اب تک مر چکے ہیں بھوکمری سے یا تلفات کی گولیاں کھا کر تجھرہ کلپنا کریے اڑیتا کی حالت کیا ہوگی دیہار کی حالت کیا ہوگی پوروی اتر پردیش کی حالت کیا ہوگی ہمارے ہندوستان کے ان علاقوں کی حالت کیا ہوگی جہاں پر کسان کو سوائے بھوکمری کے سالوں سال کچھ ڈکتا ہی نہیں ہے میرے دل کی تکلیف یہ ہے کہ اس گلوبلائیزیشن لیبرلائیزیشن نے ایک اور بڑا سبتیا ناش کیا اس دیش میں اس سبتیا ناش کے کارن بھی ہمارے دیش کے ان میتاؤں سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ نیتیاں لگائیں کہ ایک طرف کسانوں کی آمندنی میں کمی آئی کھیتی کے اتبادن میں کمی آئی دوسری طرف ادیوگوں کی آمندنی میں کمی آئی ادیوگوں کی اتبادن میں کمی آئی ویاپار میں کمی آئی ویاپاریک لوگوں کی آمندنی میں کمی آئی ہر طرف اس دیش میں مندی ہے ہر طرف آمندنی میں کمی ہے ویسی اسٹھتی میں سرکاری کرمچاریوں کی تنکھا کیسے بڑھائی جا سکتی ہے کسان دھوکے مر رہے ہیں ادیوگوں میں بھین کر مندی ہیں ویاپار میں بھین کر گھاٹے چل رہے ہیں سارے دیش کا ریونی کلیکشن تیتیس ہجار کرو کم ہوا اس کا مانے سرکاری آمندنی میں تیتیس ہجار کرو روپے کی کمی آئی ہے ویسی عصتتی میں سرکاری کرمچاریوں کی تنکھا کیسے بڑھ سکتی ہے اور ایسی پرستی میں پانچویں ویتنائیوں کی رفت لاغو کہتے ہو سکتے یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب اس دیش کے نیتا اتنے سمویتن ہین ہو جائیں کہ ان کو جنتہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جنتہ بھوکی مرے یا مرے لیکن سرکاری کرمچاریوں کا ویتن دینا ان کے لیے بہت ضروری ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بھی سرکاری کرمچاری بھوکا نہیں مر رہا ہے ایک بھی بھوکا نہیں مر رہا ہے آج تک اکوار میں ایک بھی ایسی خبر میں نے نہیں پڑی ہے کہ کوئی سرکاری کرمچاری کے پریوار میں آتنہتیا کی وہ بھوک سے تنگ آ کر لیکن کسانوں کی سنکھیا روج ہم دیکھ رہے ہیں اور میری اپنی مانتہ یہ ہے کہ جو ورگ ہندوستان میں سب سے کم کام کرتا ہے اسی کو سب سے اعداد تنکھائیں کیسے دی جا سکتی جس ورگ کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی شرم نہیں ہے سوائے فائل کو ایک میج سے دوسرے میج تک لے جانا اور دوسرے سے تیسرے میج تک لے جانا اور ہندوستان کے لوگوں کے سامنے سمجھتے آئیں کھڑی کرنا نتنا ہی نہیں اس ورگ کو تنکھا کیسے مل سکتی ہے زیادہ سے زیادہ اور یہ جو ورگ ہے اس دیش کا یہ وہ ورگ ہے جس کو انگری جو نے پیدا کیا تھا ہمارا کھون پینے کے لیے آپ یہ جان دیجئے ایک دن ایک بحث آئی تھی ٹیلی ویزن پر اور اس بحث میں ایک بہت ہی دردناک بندو میرے گلے کے نیچے اترا اور میں اس کو پچا نہیں پایا آج تک میں صورت میں کسی کے گھر میں کھانا کھانے گیا تھا چناؤ ختم ہوا تھا اس کے ترند بعد کی بات ہے یہ چناؤ ختم ہوا تھا اس کے ترند بعد آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویزن پر چناؤ کے وشلیشن آ رہے تھے چناؤ کے نتیجے آ رہے تھے تو ٹیلی ویزن پر ایک کارکرم آتا تھا آپ کا فیصلہ ایسے ہی سونی ٹیلی ویزن نام کا کوئی چینل ہے اس پر بھی ایسا کوئی کارکرم آتا تھا تو میں جن کے گھر میں گیا اس دن کھانا کھانے تو سونی ٹیلی ویزن چل رہا تھا ان کے گھر میں سامن روپ سے میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں تو بول دیتا ہوں کہ بھائی یہ ٹی وی بند کر دو کیونکہ یہ بہت نیو سینس کھڑا کرتا کچھ بھی بات نہیں کرنے دیتا کسی کے بھی گھر آپ چاہیے انہوں نے کہا کہ راجی بھائی آج آپ ٹی وی بند مت کرائیے پانچ منٹ آپ اس کو دیکھ لیجے آپ ویسے دیکھتے نہیں لیکن آج آپ دیکھ لیجے آپ کے مطلب کی بات آ رہی تو میں بیٹھ گیا تو سونی ٹیلی ویزن پر پینل ڈسکشن چل رہا تھا اور اس پینل ڈسکشن میں تین لوگ شامل تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ہارے ہوئے ویقتی جسون تھی جو اس سمیں پلاننگ کمیشن کے ڈیپٹی چیئرمن ہے وہ ایک ویدیشی پترکار مارک تلی جو برٹش برادکاسٹنگ کارپوریشن کا پترکار رہا بھارت کا ناغریک ہو گیا نوکری اس نے چھوڑ دی بی بی سی کی اور تیسرا تھا وینود دعا یہ تینوں بیٹھے ہوئے بحث کر رہے تھے مارک تلی نے جسون سنگھ جی سے ایک سوال پوچھا کہ جسون سنگھ صحابہ آپ چناؤ کیوں ہارے آپ تو بہت لوگ پر یہ نہیں تھا تو جسون سنگھ جی نے ان کا جواب دیا کہ میں اس لیے چناؤ ہار گیا کہ میں جس پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی سے کھڑا ہوا تھا وہاں کا جو کلیکٹر تھا وہ میرا ویرودھی تو کلیکٹر کا ویرودھی ہونے کے قرآن میں چناؤ ہار گیا تو مارک تلی نے دوسرا سوال ان سے پوچھا کہ جسون سنگھ صحابہ اگر کلیکٹر جیسا آدمی آپ کو چناؤ ہرا سکتا ہے تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس آدمی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے معنی کلیکٹر کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو جسون سنگھ جی نے پوچھا کیوں تو جانتے کیا کہا مارک تلی مارک تلی نے یہ کہا کہ یہ کلیکٹر نام کی پوست ہم نے بنائی تھی جب آپ کے اوپر ہم نے ساشن کیا تھا اٹھارہ سو ساٹھ میں آئی سی ایس کانون آیا تھا انڈین سیویل سرویسیز ایکٹ آیا تھا تو انڈین سیویل سرویسیز ایکٹ کے بعد اندوستان میں کلیکٹر نام کی پوست بنائی گئی تھی اور سیکرٹیری ایک تارہ ڈبلپ کیا گیا تھا اور سرکاری کرمچاریوں کی پوری فوج بننا وہیں سے شروع ہوئی تو وہ مارک تلی کہہ رہا جسون سنگھ جی سے کہ یہ جو سرکاری کرمچاری کلیکٹر نام کا ہے اس کو تو ہم نے پیدا کیا تھا تاکہ ہم آپ کے اوپر باشن کریں آزادی کے پچاس سال کے بعد آپ نے یہ پوست ختم کیوں نہیں کی آج تھا اور اس بر سے میرے مند میں وچار جو آیا وہ یہ کہ جس ساشک ورگ کو انگریجوں نے پیدا کیا تھا ہندوستان کی جنتہ پر غلامی لادنے کے لئے اور ہمارا سوشل کرنے کے لئے اسی ساشک ورگ کی تنخائیں تب سے زیادہ بڑھائی گئی ہیں پانچ میں میں تنائیوک کے نام تھا اور کتنی تنخائیں بڑھائی گئی ہیں ایک دو گنی نہیں چار چار گنی پانچ پانچ گنی جن سیکریٹریز کو دس بارے ہزار روحے مہینے کی تنخائیں ملتی تھی اب ان کو پیتالیس ہزار پچاس ہزار کی تنخائیں ملتی تھی جن لوگوں کو دس بارے ہزار کی تنخائیں ملتی تھی اب ان کو پچپن ساٹھ ہزار سک چلی جائے گی تو یہ کیسے سمدھ ہوئے ہے ایک ایسے دیش میں جہاں آرثی کارمندنی سرکار کی کم ہوتی ہو ادیوگوں کا اتفادن کم ہوتا ہو ویاپار کی قیمتیں لگاتا گر رہی ہو ویاپار میں مندی آ رہی ہو کروڑوں لوگ بیلوجگار ہو رہے ہو بھوک سے لوگ مر رہے ہو گریبی سے تنگ آ کر مر رہے ہو ویسی پریستی میں سرکاری کرمچاریوں کی تنخاں کیسے بڑھ سکتی ہے آمندنی کیسے بڑھ سکتی ہے یہ تو تب ہوتا تھا جب اس دیش میں انگریجوں کا راج چلتا تھا انگریجوں کا ساشن چلتا تھا تنسر اپنے اوپر خرچ کرتا تھا انگریجوں کا وائسرائے تھا وائسرائے کی اپنی کاؤنسل تھی ان کی اپنی ایڈوائزری کاؤنسل تھی لیگل کاؤنسل تھی یہ کاؤنسل تھی وہ کاؤنسل تھی پھر سیکریٹریز تھی پھر انڈر سیکریٹریز تھی پھر جوائنٹ سیکریٹریز تھی یہ پورا جو اسٹرکچر انگریجوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا ان کے اوپر پورے بجٹ کا تین چوتھائی خرچ ہوتا تھا اور جنتہ کے اوپر صرف ایک چوتھائی خرچ ہوتا تھا آج بھی وہی استطیع اگر پیدا ہو رہی ہے کہ تنتر کے اوپر سب سے زیادہ خرچ ہے اور لوگ ہمارا بھوکے مر رہا ہے کیسا لوگ تنتر اور اس لوگ تنتر میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اور اس سال کیا نتیجہ ہے بجٹ میں وہ دکھا ہا ہے کہ اس سال بھارت سرکار کو سرکاری کرمچاریوں کی تنخہ دینے کے لیے پچیس ہجار کروڑ روپے کی ضرورت ہے جو پچھلے سال ماتر دف ہجار کروڑ میں ہو گیا تھا اب وہ سرکاری خرچے کرمچاریوں کی تنخہ میں پندر ہجار کروڑ بڑھ گئے ہیں پچیس ہجار کروڑ پر پہنچ گئے ہیں تو یہ پچیس ہجار کروڑ سرکار کہاں سے لائے گی سرکاری کرمچاریوں کی تنخہ دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہیں سے کرد لینا پڑے سرکاری کرمچاریوں کو تنخہ دینے کے لیے اور وہ کام شروع ہو گیا ہے انٹرنل کرج لینے کی بیوستہ شروع ہوئی ہے اور ایکسرنل کرج لینے کی بیوستہ بھی شروع ہوئی ہے اور یہ سب سے جیدہ چنتہ جنگ بات ہے کہ ہمارے سرکاری کرمچاریوں کو تنخہیں دی جائیں گی پردیشی کرج لے کر یا دیشی کرج لے کر تو ہمارے دیش کی حالت بہت ہی ہو سکتی ہے جو ساؤتھ کوریا کی ساؤتھ کوریا میں آگے ہی ہو رہا ساؤتھ کوریا میں جتنے سرکاری کرمچاری ہیں ان کی تنخہ دینے کے لیے سرکار کے پاس ایک پیزہ نہیں ہے تو ساؤتھ کوریا کے سرکاری کرمچاریوں کی تنخہ دینے کے لیے پردیشوں سے کرج لیتے ہیں ورڈ بینک سے کرج لیتے ہیں آئی ایم ایف سے کرج لیتے ہیں اور کرج لے لے کر اس سال انہوں نے تنخہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سال ساؤتھ کوریا کی سرکار نے سکسٹی بلینڈ ڈالر کا لون لیا ہے ساٹھ ارب ڈالر کا لون لیا ہے اس میں سے بڑا حصہ تو کرمچاریوں کی تنکہ دینے میں چلا جائے گا اس دیش کی حالت ہوئی ہے ہماری حالت بھی ہو سکتی اگلے سال دو سال کے اس لئے گمبیردہ سے یہ وچار کرنے کی ضرورت ہے اور سرکاروں پر دباؤ بنانے کی ضرورت ہے کہ جس سال دیش کی آمندنی میں بھین کر کمی آئی ہو اس سال سرکاری کرمچاریوں کی تنکہیں نہیں بڑھائی جانی چاہیے مانے پانچوے ویتنائیوں کی رپورٹ رد کرنی چاہیے اور یہ اس لئے بھی رد کرنی چاہیے کہ پانچوے ویتنائیوں کی رپٹ کے نام پر اس دیش میں ایک نیا دشکر اور شروع ہو گیا ہے ہمارے دیش میں ایک فیصلہ ہو گیا ہے شاید آپ نے اتواروں میں خبر پڑھ لی ہوگی نہیں پڑھی ہوگی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت سرکار کے سارے کرمچاریوں کی تنکہ جیسے ہی بڑھی ویسے ہی ہمارے راشترپتی مہودے کی تنکہ بھی بڑھ گئی کیونکہ نیم یہ ہے کہ راشترپتی سے زیادہ تنکہ کوئی نہیں لے سکتا تو اس نیم کو پورا کرانے کے لیے راشترپتی کی تنکہ بڑھائی گئی کتنی بڑھائی گئی ہمارے دیش کے راشترپتی مہودے کو اب تک ایک مہینے میں بیس ہجار روپے کی بیسک سیلری ملتی تھی مول بیتن بیس ہجار روپے کچھ کرمچاری بیٹے ہوں گے تو میری بات سمجھیں گے ابھی اس میں ڈی اے شامل نہیں کیا ہے میں یہ مول بیتن ہے بیس ہجار روپے مہینہ تو اب تک راشترپتی مہودے کو بیس ہجار روپے مہینے کا مول بیتن ملتا تھا اب ان کو ستر ہزار روپے مہینے کا مول بیتن ملے گا اور ابھی جب میں دلی گیا تو ایک جوائنٹ سیکریٹری سے میں پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ ستر ہجار روپے کا تو مول ویتن ہے اس میں ڈی اے کتنا تو کہنے لگا ساڑھے تین سو پرتیشت کم سے کم تو ساڑھے تین سو پرتیشت ڈی اے پھر میں نے پوچھا اس میں ڈی اے کتنا تو کہنے لگا آپ الگ الگ کیوں پوچھ رہے ہیں پھر آپ پوچھیں گے اے چارے کتنا تو سیدھے پوچھ لیجئے کہ کل پیسہ کتنا ملے گا راشترپتی میں نے کہا وہی میں جاننا چاہتا ہوں جب آپ بتا دو تو اس نے کہا اب راشترپتی مہدر کو ایک مہینے میں لگ بگ ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے کی تنکہ ملے گی میرے دل کی تکلیف یہ ہے کہ جس وقتی کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اسی کو تب سے زیادہ تنکہ ملے گی آپ جب آپ سمجھنے کی کوشش کرئیے کہ ہمارے مہا مہم راشترپتی مہدر کے کام کیا کیا ہیں یا تو کسی کو انعام بانٹنا میڈل بانٹنا یہ چکر وہ چکر یہ انعام وہ انعام یا تو سرٹیفیکٹ بانٹنا ان انعام کے ساتھ پاتھ یا تو کہیں ادھگھاتن کرنا فیتہ کاٹنا یا تو کہیں سے کوئی ودیشی پرتنی دیایا اس کے ساتھ ملاقات کرنا ہاتھ ملانا بڑا باری کام ہے یہ اور ہاتھ ملانے کے کام میں کیا ہوتا ہے وہ باہر والا پرتنی ایک فائل ان کو پکڑاتا ہے دوسری فائل کو اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے بڑا باری کام چلتا ہے پورے دن بر چلتا ہے مہینوں مہینوں یہی کام چلتا ہے آپ مجھے ونمبرتہ اور ایمانداری سے جرائیے بتائیے کہ کونسا شارعرک شرم ہمارے راشترپتی مہدر کرتے ہیں کونسا پنجی کے نرمان کا کام ہمارے راشترپتی مہدر کرتے ہیں معنی جس وقتی کے پاس کرنے کے لیے سب سے کم کام ہے اسی کو تنکھا سب سے زیادہ ملے گی اور جو آدمی سب سے زیادہ محنت کرتا ہے گاؤں میں کھیتی کرتا کسانی کرتا وہ اس سال بھوکے مر رہا ہے یہ ہمارے لوگ تنتر کی حالت مزدور بھوکے مرے کتان بھوکا مرے جو دیش میں پونجی کا نرمان کرے جو کیپٹل فارمیشن کرے وہ بھوکا مرے جو دوسروں کے پیٹ کو بھرتا ہے وہ دھوکا مرے لیکن ہمارے راشتپتی مہودے کی تنکھا سب سے زیادہ میرے من میں ایک اور بیچار تھا وہ بیچار یہ تھا کہ بھارت سرکار نے یہ جو پانچ پریچھن کیے چھے پریچھن کر لیے پانچ ابھی تاتکالی کروک سے کیے پاکستان بھی سرکار نے بھی کیے چھے پریچھن کر لیے ہیں انہوں نے بھی اب اس میں صحیح غلط یہ غلط بحث کا سوال ہے لیکن انہوں نے بھی چھے پریچھن کر لیے پاکستان کی سرکار نے چھے پریچھن کرنے کے بعد ایک گوشنا کی ہے جس کا میں سواگت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اپنی ساری تنخائیں آدھی کر دی پاکستان کی سرکار نے سارے کینوری کرمچاریوں کی تنخائیں آدھی کر دی ہیں پردان منطری نے گوشنا کی ہے کہ وہ محل میں نہیں رہیں گے پردان منطری نے یہ بھی گوشنا کی ہے کہ وہ اس سال تنخائیں نہیں لیں گے راشرپتی نے بھی گوشنا کی ہے کہ وہ اس سال تنکہ نہیں لیں گے منطری منڈل کا کوئی منطری اس سال پاکستان میں تنکہ لینے نہیں جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ پر پٹی باندھیں گے امریکہ اور دنیا نے لگائے گئے آرکھ سینکشن کا مقافلہ کریں گے اور وہ آرکھ سینکشن کا مقافلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک راستہ دکھایا وہ یہ کہ سرکاری خرچے میں ہم بھینکر کمی لائیں گے رہا ہوں کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کرے گی کیونکہ ہمارے دیش پہ بھی آرکھ پابندیاں لگیں ہیں پرتی باندھ لگے اور ہمارے اوپر جو آرکھ پابندیاں لگیں ہیں پرتی باندھ لگے ہیں ان سے بھی ہم کو کچھ نہ کچھ نقصان تو ہو نہیں جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ نقصان پاکستان کی تلنا میں کم ہوگا ہم کو اتنا زیادہ نہیں ہوگا جس پاکستان کو ہوگا لیکن ایک راشر کی خاطر وہاں کی سرکار اگر اتنے کٹھور فیصلے کر سکتی ہے تو بھارت کی سرکار کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ سویم پریرنا سے ہمارے راشرپتی مہودے یہ گوچنا کریں کہ اس سال میں بڑی ہوئی تنکھائیں نہیں لوں گا سویم پریرنا سے کیونکہ ان کو آخر کار دکھائی تو دے ہی رہا ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے راشرپتی مہودے کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی ان کو دکھائی نہیں دیتا ہوگا اور اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ سچی میں راشرپت اور دیشپت کون کتنا اطلی راشرپتی آپ کو تب سمجھ میں آئے گی دیشپتی تب سمجھ میں آئے گی جب راشرپتی اور دیش کے لیے اپنی ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں اپنا ہم کتنا کسٹ اٹھا سکتے ہیں وہ گوشت کرنے کی چھمت آئے گی کہ انگر سرکار کے کرمچاریوں سے بھی میرا نویزن ہے کہ یہ جو عارتھک مندی آئی ہے اور یہ جو دیش کا عدیو کی کتا دن گرا ہے یہ جو سرکاری ریونیو کلیکشن میں بہت کمی آئی ہے اور اوپر سے عارتھک تابندیاں لگائی گئی ہیں امریکہ اور جاپان کی طرف سے تو میرا انتے بھی نویزن ہے کہ وہ اپنے اپنے اس طرح پر اس آندولن کو چلائیں کہ ہم پانچ میں ویتن آئیوک کو نہیں مانتے راشرپتی کے حط میں دیش کے حط میں ہم یہ بڑی ہوئی تنکھائیں لینے کو تیار نہیں ہے تو میں سمجھ سکوں گا وہ بھی کتنے راشرپتی ہیں یا دیش بھتی ہیں کالی باتیں کرنے سے راشرپتی دکھائی نہیں جا سکتی کر کے دکھانا پڑے گا اور یہ ایک اچھا موقع ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور انہوں نے شروع کیا ابھی میں نے جانکاری ہوئی مجھے اسٹیٹ دینگ آف بیکا نیرینڈ جہپور کا ایک منیجر مجھے ملا تھا ایک ریلی آترا میں میرے ساتھ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا راجی بھائی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹ بینک آف بیکا نیرینڈ جہپور کے سارے کرمچاری اپنے ایک ایک مہینے کی تنکھائیں دان کریں گے تو میں نے کہا اچھا ان میں اتنی جاگرتی تو آئی ہے کہ وہ اپنے ایک ایک مہینے کی تنکھائیں دان کریں گے ابھی پونے میں میرا ویاکھان تھا ایک جنتہ سہکاری بینک ہے پونے میں بہت بڑی بینک ہے کوپریٹیو سیکٹر کی انہوں نے میرا ویاکھان آلجت کیا میں نے ان سے کہا کہ اگر اسٹیٹ بینک آف بیکا نیرینڈ جہپور کے کرمچاری اپس حسلہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہم بھی کریں گے تو یہ چھٹک پریاستوں شروع ہوئے ہیں لیکن ایک سامولک آندولن کے روپ میں سارے دیش میں یہ چلیں تو ہمارے دیش کے سامنے بھی یہ ایک نیا راستہ کھل سکے گا جو چنوٹی کے سامنے ہمارے دیش کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے آخر یہ کرنا ہی پڑے گا نہیں تو آپ اگلے ایک دیر سال کے اندر اس دیش میں مجبور ہو جائیں گے دوبارہ انترم بجٹ لانا پڑے گا اس بجٹ سے پورتی نہیں ہو پائے گی نہیں تو اگر کیندر سرکار کے کرمچاریوں کو بڑی ہوئی در پر تنکھائیں ملتی رہیں اگلے ایک سال انڈونیشیا کی ہوئی ہے کیونکہ سرکاری آمندنی میں لگاتار کمی اور سرکاری خرچے کا لگاتار بڑھتا جانا یہ ایک کیانوے ہجار کروڑ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ سرکار کو اپنے خرچوں پر کٹوٹی کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے اور میں مانتا ہوں کہ اس سال کے بجٹ میں کیندر سرکار نے ایک اچھا کام کیا کہ باہر سے آنے والے سامانوں پر کفسم ڈیوٹی بڑھائی ہے لیکن ایک دوسرا اس سے بھی اچھا کام جو ہوتا تھا وہ یہ کہ سرکاری خرچوں میں کٹوٹی آنے کی ضرورت تھی کٹوٹی لانے کی ضرورت تھی وہ حمد نہیں کی ہے ابھی تک اس سرکار اور وہ حمد دلانے کا کام مجھے لگتا ہے دیش کے لوگوں کو کرنا چاہیے آندولن انہی پرشنوں پر ہونے چاہیے اور آندولن کرنے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے جس میں دیش کی جنتاؤں کی بھاونہوں کا ریفلیکشن وہاں پر ہو کہ ایسی بھینکر مندی کی حالت میں آرثک پرتیبندوں کی حالت میں ہم اس پانچویں ویتن آئیوک کی رفت کو نکارتے ہیں کیونکہ اس سے پندرہ بیس ہجار کروڑ کا ہمارا خرچ بڑھتا ہے پھالتو میں بڑھتا ہے ہم پرانے خرچے پر بھی اپنے جیون کو چلا سکتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے لے جا سکتے ہیں اس تیش کو آگئے تو اس راستے کی طرف اس دشا کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے اور اس بہت کو سماس کے بیچ میں چلانے کی ضرورت ہے ایک اور چیتاونی کے روپ میں مجھے بات کہنی ہے کہ یہ جو بربادی آئی ہے ہمارے پڑوسی دیشوں میں اس بربادی کو گمبیر ساسے سمجھنے کی ضرورت ہے انڈونیشیا ایسے ہی برباد نہیں ہو گیا ایک زمانے کا ایشین ٹائگر تھا ساؤتھ کوریا ایسے ہی برباد نہیں ہو گیا ایک زمانے کا ایشین ٹائگر یہ بھی تھا اور انڈونیشیا ساؤتھ کوریا کی طرح سے تھائیلنڈ بھی برباد ہوا ہے تھائیلنڈ تو کچھ پہلے سے ہی برباد ہونا شروع ہوا ہے انہی نیتیوں کے قارن سندکشن پورو ایشیا کے دیش برباد ہوئے ہیں اور انہی نیتیوں کے قارن لیٹن امریکہ کے دیش بھی برباد ہو چکے ہیں برازیل برباد ہو چکا ارجنٹینا برباد ہوا چلی برباد ہوا کوستاری کا برباد ہوا کولمبیا برباد ہوا انہی آرتھک اداری کرن کی نیتیوں کے قارن جاگتک کرن کی نیتیوں کے قارن اب تک دنیا کے سبتر سے زیادہ دیش برباد ہو چکے ہیں برازیل برباد ہو چکا ارجنٹینا برباد ہوا چلی برباد ہوا کوستاری کا برباد ہوا کولمبیا برباد ہوا انہی آرتھک اداری کرن کی نیتیوں کے قارن جاگتک کرن کی نیتیوں کے قارن اب تک دنیا کے سبتر سے زیادہ دیش برباد ہو چکے ہیں اس لیے ان سارے دیشوں کی بربادی سے ہم کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہیں ہم بھی اسی راستے پر چل کر نہ برباد ہو جائیں جس راستے پر یہ سارے دیش چل کر برباد ہوئے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل انڈونیشیا جیسا آندولن ہم کو اس دیش میں نہ چلانا پڑے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ ان پرستیتیوں سے سجگ ہوں اور اپنے دیش کے راج میتاؤں کو مجبور کریں کہ وہ ان نیتیوں کو بدلنے کی کوشش کریں ایک چھوٹا سا پریاس ہوا ہے شروع کسٹرم ڈیوٹی کا برنا پچھلے سات آٹھ ورشوں میں یہ ایک میں شب سنکیت مانتا ہوں ہمت کا کام کیا ہے انہوں نے کسٹرم ڈیوٹی بڑھا کے کیونکہ ملٹی نیشنل کا بھیاندر پریشر ہوتا ہے کسٹرم ڈیوٹی نہیں بڑھانے دیں گے ان کی لابنگ اتنی جبرجت ہوتی ہے لیکن اس لابنگ کو ڈیفائی کر کے انہوں نے کسٹرم ڈیوٹی بڑھائی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر دیش کی جنتہ تھوڑی سی طاقت اور لگائے تو کچھ اور دوسری نیتیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان نیتیوں کا ریفلیکشن ہمارے پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا نویدن کرنا ہے کہ آپ کے چھتر کے جو ایم پی ہیں جو بھی ہے مجھے معلوم نہیں ہے کون ہے جو بھی آپ کے چھتر کے ایم پی ہیں جو آپ کا پرتنید تو کرتے ہیں لوگ سوا میں ان کے ساتھ آپ ان مددوں پر چرچا کریے اور ان سے کہیے کہ بجٹ کا جو سیشن چل رہا ہے اس سیشن میں ہر ایم پی کو بولنے کی چھوٹ ملتی ہے تو یہاں ان دور کے پرتنیدی کے مادیم سے آپ ان سارے سجھاؤں کو پارلیمنٹ میں اندر لے جائیے آپ چاہیں تو کچھ چیزوں کو میں لکھ کر دے سکتا ہوں اور آپ ان چیزوں کو لکھ کر آپ کے ایم پی کو دیجئے تھوڑا ان کو عدیان جرور کرنا پڑے گا لیکن بہت ضروری ہے میں جہاں بھی جا رہا ہوں ہر جگہ کے لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے ایم پی کے مادیم سے اپنے اپنے ریپرزنٹیٹیو کے مادیم سے ان پرشنوں کو پارلیمنٹ کے اندر لے جائیے جتنی زیادہ بحث ان پرشنوں پر پارلیمنٹ کے اندر ہوگی اتنی ہی سرکار کو آسانی ہوگی اس طرح کی نیتیاں بنانے میں اور گروبلائزیشن کے راستے سے بھارت کو باہر لانے میں تو وہ ایک طرح کا دواع کام کرتا ایک طرح کا پریشر گب بنانے کی ضرورت ہے اور تاتکالی پروف سے اتنا یہ پریشر گب بہت ضروری ہے اس دیش کی آرسک سمسیاؤں کا نراکران اگر ہم کو کرنا ہے مندی اور ان چیزوں کو دور کرنا ہے کئی چیزیں ہیں جو ہم چاہیں تو اس دیش کو باہر لانے میں مدد کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں بہت لوگوں کے من میں یہ پرشنات ہے کہ راجی بھائی اتنی بہنگ کر بربادی ہو گئی ہے آرتک روپ سے اب اس بربادی کو دور کرنے کا اپائی کیا ہے مندی کو دور کرنے کا اپائی کیا ہے سب سے پہلا اپائی تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی کمپنیاں جندہ رہیں اور بیعاپار تیجی سے چلے ادیوگ بھی تیجی سے چلے تو باہر سے آنے والے سامانوں پر کسٹم ڈیوٹی اور بڑھائی جانے چاہیے آٹھ ٹکا زیادہ نہیں میرا ماننا ہے کہ بیس سے پچیس ٹکا بڑھا دینی چاہیے تو بھی ڈبلو ٹیو کے پریسکرپشن کے نیچے ہی رہے گا اور دیش کے اندر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کو لگاتار کم کرنا ہوگا گھٹانا پڑے گا ایکسائز ڈیوٹی میں کٹوٹی لانے کی ضرورت ہے انکم ٹیکس میں کٹوٹی لانے کی ضرورت ہے تمام طرح کے ٹیکسیشن میں کٹوٹی لانے کی ضرورت ہے میرا ویقتی قطر روپ سے یہ ماننا ہے کہ بھارت سرکار کو پانچ سال کے لیے زیرو ٹیکس کر دینا چاہیے پوری ایکانومی پانچ سال تا کی سٹیش میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا نہ انکم ٹیکس لگے گا نہ سنٹرل ایکسائز لگے گا نہ ٹول ٹیکس لگے گا نہ آفٹروی ٹیکس لگے گا کچھ نہیں لگے گا اور یہ بات ابھی میں نے ڈلی میں بھی کہی میرا اپریل کے مہینے میں ایک گاچھان تھا ڈلی میں کچھ ایمپیز ہیں ان لوگوں کے بیچ ایک باتشیت تھی ایک ورکشپ جیسا تھا میں نے ان سے بھی کہا کہ پارلمنٹ کے اندر آپ یہ ڈیمانڈ کریے کہ اگر دیش کو مندی کی حالت سے باہر نکالنا ہے اور ادیوگوں کو برابر فیل سے اس استان پر لانا ہے کھیتی کو بھی آگے بڑھاوا دینا ہے تو آپ دیش کے اندر جو ٹیکس لگ رہا ہے ان کو کم کریے اور سب سے پہلا میرا سجیشن ہے کہ انکم ٹیکس پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے اگلے چار پانچ سال کے لئے تو ایک ایمپی نے مجھ سے پوچھا کہ راجی بھائی اگر انکم ٹیکس ختم کر دیں گے تو روینیو کا گھاٹا تو اور بر جائے گا آپ ویسے ہی چلاتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ بلگا روینیو ڈیفیسٹ بلگا انکم ٹیکس کم کریں گے تو اور کم ہو جائے گا میں نے کہا اس کو ہم پورتی کریں گے دوسرے طریقے سے اس بات کو سمجھیں پہلے کہ انکم ٹیکس آتا کسنا ہے ایک سال میں تو سرکار کے آنکھڑے بتاتے ہیں کہ کچھ پچیس ہزار کروڑ کا آتا ہے لیکن اس پچیس ہزار کروڑ کے انکم ٹیکس میں پندرہ ہزار کروڑ کا انکم ٹیکس سرکاری کمپنیوں کا ہے ڈی اچی ایل کا ہے سینٹرل الیکٹرونکس لیمیٹیٹ کا ہے اینٹی پی سی کا ہے اینٹی پی سی کا ہے مانی جو پبلک سیکٹر کے کار کھانے ہیں ان کا پندرہ ہزار کروڑ کا ہے لگ بھل تو مطلب کیا ہے اس کا سرکار ایک جیب سے پاسا نکال رہی ہے دوسری جیب میں ڈال رہی ہے یہ تو پوری بے وکوفی ہے اور یہ پندرہ ہزار کروڑ کا آپ سرکاری کمپنیوں سے بسول رہے ہیں تو اس میں آپ کی طاقت کیا ہے اس میں آپ کی واہوائی کیا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اگر پچیس ہزار کروڑ میں سے پندرہ ہزار کروڑ سرکاری کمپنیوں سے بسول رہا تو اس میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی پریشنطہ کی بات کہاں سے آتی تو یہ پندرہ ہزار کروڑ تو آپ کو ایک دوسرے طریقے سے بھی مل سکتا ہے جو سرکاری کمپنیاں آپ کو چاہیں گے تو دوسرے طریقے سے بھی دے دیں گی پرشن ہے کہ دس ہزار کروڑ کا آپ کا پرائیویٹ کلیکشن ہے انکم ٹیکس کا سارے دیش میں اور یہ دس ہزار کروڑ کا پرائیویٹ کلیکشن کرنے میں بھارت سرکار کا خرچ کتنا ہوتا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تو لگ بگ تین ہزار کروڑ روپیا تو تین ہزار کروڑ خرچہ کر کے دس ہزار کروڑ اکٹھا کرتے ہیں نیٹ انکم کتنی ہے سات ہزار کروڑ کی تو یہ سات ہزار کروڑ کی نیٹ انکم کو ہم سبسیڈی کیوں نہیں کر دیں ہم مان لیں کہ سات ہزار کروڑ کی سبسیڈی دے دیں دیس ہزار کروڑ کی سبسیڈی ہے وہ ستہ ہزار ہزار کروڑ کی ہو جائے گی تیس ہزار کروڑ کی ہو جائے گی لیکن فائدہ کیا ہوگا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب سات ہزار کروڑ کا انکم ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے ایک سال میں نیٹ روپ سے تو ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا بلیک منی جنریٹ ہوتا مارکٹ کیا بے وکوفی ہے دیڑھ لاکھ کروڑ کا بلیک منی فائدہ کراتے ہیں سات ہزار کروڑ اکٹھا کرنے کے لئے تو یہ سات ہزار کروڑ اکٹھا ہی نہ کریں مانے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ بھی بند ہو جائے اور انکم ٹیکس کا قانونی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا دیڑھ لاکھ کروڑ کا بلیک منی وائٹ منی ہو جائے گا منی منی ہوتا ہے بلیک انڈ وائٹ نہیں ہوتا کبھی منی منی ہے وہ بلیک انڈ وائٹ نہیں ہوتا آپ نے قانون بنا دیا تو کچھ منی بلیک ہو گیا کچھ منی وائٹ ہو گیا وہ قانون واپس لے لیجئے سارا منی وائٹ ہو جائے گا بلیک رہے گا نہیں تو جیسے ہی آپ اس قانون کو واپس لیں گے سب منی وائٹ ہو جائے گا تو یہ ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا جو وائٹ منی ہے پھر کیا ہوگا مارکٹ میں آئے گا سرکولیشن میں آئے گا اور ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے اگر ہمارے مارکٹ میں آ جائے سرکولیشن میں آ جائے تو مندی تو ایک سال میں دور ہو جائے گی آپ اس بات کو ایسے سمجھیں مان لیجئے آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ یا آپ کے کسی دوست کے پاس ایک کروڑ روپیہ آپ کیا کریں گے اس کا چھاٹیں گے تھوڑی شاید لگائیں تو ایک کروڑ روپیہ ہے آپ مارکٹ میں انویسٹ کریں گے یا تو دھندے نہ لگائیں گے یا تو کار کھانا چلائیں گے یا تو دکان کھولیں گے یا تو دیا پار چلائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو ایک کروڑ روپیہ سیونگز میں تو رکھیں گے اور وہ سیونگز ابھی مارکٹ میں آ سکتا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی بلوک منی ہے وہ سب مارکٹ میں آئے گا سرکولیشن میں آئے گا اور ڈیڑھو ناک کروڑ کا اگر بلیک منی مارکٹ میں آتا سرکولیشن میں آتا ایک سال کے اندر تو پاس سال میں جانتے ہیں کتنا ہے سات ساڑے سات لاکھ کروڑ کا اور یہ تو کتنا ہوتا بھارت پرکار کے ریونیو کلیکشن کے سات سال کے برابر ہے اتنا پیسہ ہے تو پھر ہم کو ضرورت کیا ہے ودیشوں سے کرج مانگنے کی کٹورہ لے کے بھیق مانگنے بس تکلیف اتنی ہوگی ہم کو کہ ہمارے دیش کے تین ہزار دو سو انکم ٹیکس کے آفیسر بے روجگار ہو جائیں گے بس اتنا ہی تو ہے اس سے زیادہ کیا تکلیف ہونے والی اور ان کے لیے بھی کام ہے میرے پاس یہ جو تین ہزار دو سو انکم ٹیکس آفیسر بے کار ہو جائیں گے ان کو ایک ایک جوڑی حل دیں گے کھیس میں جوتیں گے اپنی روجی روٹی چلائیں گے اور میرا ہنڈرڈ پرسنٹ کنوکشن ہے اس بات پر کہ آپ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ بند کر دیجئے ہندوستان کا سبتر تکا کرپشن اپنے آپ کنٹرول ہو جائے سیونٹی پرسنٹ کرپشن اس دیش میں انکم ٹیکس ایکس کے کارنٹ تو کرپشن کم ہو جائے گا آپ کے دیش میں اور کرپشن کم ہوگا تو لیگل منی آپ کے پاس سب سے زیادہ ہوگا مارکٹ میں ایک بات دوسری بات ایک اور فائدے کی ہوگی کہ اگر یہ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ بند ہو جائے اور یہ کانونی ختم ہو جائے تو ہمارے دیش میں برین ہے ٹاپ کوالٹی کا جن کو ہم چارٹڈ ایکاؤنٹس کہتے ہیں اس سب کو مکتی مل جائے گی ہمارے دیش میں بتیس ہزار چارٹڈ ایکاؤنٹس ہیں ایک کلاس کے بی کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں سی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں ایک کلاس جن کو میں بیسٹ برین مانتا ہوں اس دیش کا وہ کر کیا رہے ہیں ایک روپیہ اس جیب سے اس جیب میں اس جیب سے اس جیب میں پورا سال وہی کر رہے ہیں کہ یہاں سے ادھر کہتے جاہا ہوں معنی جس کو ہم ٹیکس پلیننگ کہتے ہیں یا شد بھاشا میں کہوں تو ٹیکس کی چوری کہتے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں بیچارے تو ان کی کی گئی محنت آپ تو معلوم ہے کوئی چارٹڈ ایکاؤنٹن بھائی بیٹھا ہوگا کتنے سال محنت کی پاچھے سال سے کم نہیں لگتا سی اے بننے آئی سی ایس بننا آسان ہے سی اے بننا بہت مشکل کام ہے اس دیش تو پاچھے سال کی کی گئی محنت اور بیس قوالیٹی کا جو برین اس میں آیا ہے وہ استعمال کہاں ہو رہا ہے ٹیکس کی چوری کرنے میں اور یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ کانون ہے یہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں رہے گا کانون نہیں رہے گا تو یہ بتیس ہزار چارٹڈ ایکاؤنٹن دیش کی ترقی کے کام میں لگ جائیں گے اور یہ دیش کی ترقی کے کام میں اگر لگ جائیں تو ہم امریکہ کیا دنیا کے کسی بھی دیش کی چنوٹیوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ انکم ٹیکس ختم کر دینا چاہیے اگر ہم چاہے اس دیش کو باہر نکالنا مندی سے اور انکم ٹیکس پورا ختم کر دینا چاہیے اسی طرح سے سینٹرل ایکسائز اور جو سیلز ٹیکس یا جو اور دوسرے ٹیکس ہیں ان کو سارے ٹیکس کے نیٹورک کو اتنا سرل بنا دیا جائے کہ ایک ساتھ دس پندرے ٹیکس دس پندرے پرسنٹ کا ٹیکس لے لو ایک بار اس کے بعد چھٹی مان لیجئے کوئی سامن پیدا ہوا کسی کار کھانے اور یہ کار کھانے میں پیدا ہوا فامان اس پر آپ چاہو تو ایک ہی بار میں ایک ہی دھٹکے میں بیس سکا ٹیکس لگا دو پچیس سکا لگا دو اس کے بعد چھٹی کہیں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا تو آپ اگر اس کو اتنا سرل بنا دیں تو آپ کے رونیو کالیکشنز بھی بڑھیں گے اور ایک سائز کی چوری ختم ہو جائے یہ ایک سائز کی چوری کا سپسے بڑا کارن ہے کہ اتنا کانپلیکیٹیڈ بنایا ہوا ہے سینٹرل ایک سائز ایک میرا ایسا ماننا ہے کہ دنیا میں جتنے کانون اس میں چل رہے ہیں اس میں ہائیسٹ کانپلیکیٹیڈ کانون ہے ہندوستان کا انگریجوں کا بنایا ہوا اور وہ اتنا کانپلیکیٹیڈ ہے کانون کہ آپ سینٹرل ایکسائز کے کسی کمیشنر سے بات کرو مان لیجئے اندور کے ریجن کے کمیشنر سے ایک بات کرو اور آپ چلے جاؤ پونہ ریجن کے کمیشنر سے تو ایک ہی قانون کو وہ پچاس طرح سے انٹرپریٹ کر کے آپ کو سمجھا دیں گے وہ کہہ گا میرا صحیح ہے وہ کہہ گا میرا صحیح ہو سکتا دونوں غلط ہاں لیکن وہ دادا کی رہی ایسی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہی بھرمو بات کی ہے یہی صحیح تو یہ سینٹرل ایکسائز کا سارا کمیشن ختم کریے دس پندرہ بیس سکا پچیس سکا جو ٹیکس لینا ہے ایک بار میں لے کے ختم کریے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا ایک فائدہ اور ہوگا اس سے ایک فائدہ کیا ہوگا کہ روز 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 ہمارے دیش میں سینٹرل ایکسائز دپارٹمنٹ کی جو دادا گری چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے رات کو بارے وجہ کون ایکسائز انسپیکٹر آئے گا آپ کی فیکٹری پہ تالہ ڈال دے گا آپ تو نہیں معلوم اور پچھلے سال تو یہ بہت ہوا ہے پچھلے سال سینٹرل ایکسائز کے روزنیو کلیکشن میں جب کمی آئی اور چیزم برم نے یہ محسوس کیا کہ میرا دیا گیا بجٹ پوری طرح سے فیل ہو رہا تو چیزم برم نے ایک نوٹیفیکشن کیا ایکسائز دپارٹمنٹ کے آفیسرز کو کہ بائی ہک اور بائی کروک تم کو ٹیکس بصول کرنا تو جو دادا گری 97-98 میں ایکسائز دپارٹمنٹ نے دکھائی ہے وہ دادا گری اس دیش میں انگری جو نے کبھی دکھائی ہوگی تو دکھائی ہوگی آزادی کے پچاس سال میں وہ ایسا تماشا تو نہیں دیکھا میں نے میری آنکھوں سے دیکھا بمبئی میں میں میرے ایک دوست کے گھر میں سوڑا ہوا تھا اس کی ایک فیکٹری وہ چلاتا ہے رات کے ایک بجے ایکسائز دپارٹمنٹ کے لوگ آئے اس کو جگہ دیا کہنے لگے چلو فیکٹری وہ فیکٹری گیا کہنے لگے کاغذہ دکھاؤ سارے کاغذات اس نے دکھائے ایک بھی کہیں کوئی تیوری نہیں پکڑی گئی سارے کاغذات اس کے برابر تھے پھر اس کا موڈویٹ کا کچھ پیسہ پڑا ہوا تھا تو اس نے کہا میں موڈویٹ کلیم کرنا چاہتا ہوں تو وہ عدیکاری تاملز کہنے لگا کہ ہم تم کو کلیم نہیں کرنے دیں گے موڈویٹ چونی کرنے دیں گے بھائی دادا گری دادا گری کیا ہے کہ وہ فیننس منسٹر نے آدھیش دیا بھائی ہوگا اور بھائی کروک ہم کو پیسہ بسول نہ تو میں سوچنے لگا اور ہتپرب ہو گیا کہ بمبئی میں لوگ مانتے ہیں کہ گنڈا ٹیکس بسول آ جاتا ہے سینٹر لیکسائز دیپارٹمنٹ میں جو گنڈا گردی اس سال دکھائی ہے وہ کسی بھی گنڈے ٹیکس سے کم زیادہ تو اس طرح کی گنڈا گردی ختم ہو جائے گی اور گنڈا گردی ختم ہو جائے گی تو اس دیش کے ویعاپاری اور ردیو پتی کے دماغ سے ٹینشن اٹھ جائے گا سب سے بڑا ٹینشن ہے سینٹر لیکسائز دیپارٹمنٹ کا دوسرے نمبر کا سب سے بڑا ٹینشن ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کا اور سب سے بڑا ٹینشن یہ سینٹر لیکسائز اور انکم ٹیکس کا ختم ہو جائے تو ہندوستان کا ویعاپاری سکون اور چین کے ساتھ اتفادن کے کام میں لگ جائے گا اور اتفادن کے کام میں اس لیے اس کو لگانا بہت ضروری ہے کہ کوئی اتفادن گر گیا اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس سمیں ہمارے دیش میں دیش کے لیے اتفادن کر کے اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کا پرموشن کرنے کی ضرورت ہے نہ کی اس کا حریسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیش آرثک مندی کے ماحول سے باہر نکلے تو اس کا پرموشن جادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو تمام طرح کی چھوٹ اور سبنائیں دینے کی ضرورت ہے دنیا میں جن دیشوں نے یہ ترقی کے صدحان تفنائے ہیں ان دیشوں نے اپنی اپنی آرثک مندی کو دور کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں آرثک مندی آئی ہے دنیا میں بہت سارے دیشوں میں آرثک مندی آتی رہتی ہے اور وہ دور کرتے رہتے ہیں جب جب دنیا کے دیشوں میں آرثک مندی آتی ہے ادھارن کے لیے 1930 میں بھینکر آرثک مندی آئی تھی پول یورپ اور امریکن مارکٹ میں انہوں نے اپنے آرثک مندی کو دور کرنے کے لیے بہت سارے ایسے طریقیں اپنائے تھے ہم تو ضرورت ہے ان سارے طریقوں کو اپنائے اور ان طریقوں میں شاید ایک اتکام اور ایسا ہو جائے گا کہ ہم کو جب یہ پرکریہ بہت سرل کرنی پڑے گی تو اس پرکریہ کے سرلی کرنے میں بہت سارے آفیسرز کی ہم کو ضرورت نہیں ہوگی دپارٹمنٹ میں کچھ کم ہی آ جائے گی تو وہ آپ کے لیے بھی اچھا اس دیش کے لیے بھی اچھا کیونکہ جو ریونیو کلیکشن ہے وہ کھاتے تک پورا پہنچتا نہیں ہے بہت زیادہ تو ادھر سے ادھر جیب میں بٹ جاتا ہے اور گھوم جاتا ہے وہ دیش کے وکاف کے کام میں کبھی نہیں لگتا تو میرا اپنا ماننا یہ ہے اور اس کے لیے دواؤ بنانے کی ضرورت ہے سرکار کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا کیونکہ بیروکریسی کا کنٹرول اتنا ٹائٹ ہے اس دیش کی اکانومی پر اور اس دیش کی ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم پر کہ وہ آسانی سے اپنے کو چھوڑیں گے نہیں وہ چھوڑانے کے لیے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا سرکاروں کو اور اس دیش کی بیروکریسی اور ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم کو ایسے یہ تیسرا اس میں اور راستہ ہے کہ ہم اگر یہ ٹیکسیشن کی نیٹورک کو سرل کر دیں میرا اپنا ماننا تو یہ ہے کہ پانچ سال کے لیے زیرو ٹیکس کر دینا چاہیے پانچ سال نہ ایکسائز لگانے کی ضرورت ہے نہ سینٹرل کوئی بھی ٹیکس نہ انڈریکٹ نہ ڈائریکٹ کوئی ٹیکس نہیں تو آپ پوچھیں گے راجی بھائی یہ پانچ سال میں ٹیکس نہیں لیں گے تو سرکار کا خرچ کیسے چلے گا سرکار کا خرچ چلانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سرکاری خرچوں میں بھین کر کٹوتی لانے کی ضرورت ہے پہلا کام تو یہ کرنا اور سرکاری خرچوں میں اگر کٹوتی آ جائے پچاس ٹکا کٹوتی بہت آسانی سے آ سکتی ہے کیونکہ یہ جو ٹویفت پہ کمیشن کی ریپورٹ لاغ ہوئی ہے اس کو اگر ہم وڈڑو کر لیں تو سرکاری خرچے میں کٹوتی آئے گی اور ہم نے جو کرجے لے رکھے ہیں دوسرے دیشوں سے ان کے نیگوشیشن کرنے کی ضرورت ہے جیسے نیگوشیشن برازیل کی سرکار نے کیا ہے برازیل کی سرکار نے ابھی ریڈ نیگوشیٹ کیا ہے امریکہ میں سوری ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کے آفیسر تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب آپ سے کرج لیا تھا تو ون ڈالر is equal to ون کروزر تھا جو برازیل کی نیشنل کرنسی ہے ابھی ہم اس کا بیاد چکائیں گے اور کرج ہم آپ کو چکائیں گے تو ون ڈالر ون کروزر کے حساب سے ہی چکائیں گے ہم اس حساب سے نہیں چکائیں گے کہ ہماری کرنسی کا ڈیویویشن ہو گیا اور ہم آپ کو زیادہ چکاتے رہے تو یہ انہوں نے سیٹلمنٹ کیا اور یہ سیٹلمنٹ آئی ایم ایف کو ماننا پڑا ورڈ بینک کو بھی ماننا پڑا اگر برازیل کی سرکار یہ سیٹلمنٹ کر سکتی ہے تو بھارت کی سرکار کو بھی یہ سیٹلمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے ادیوگ منتری کو ایک ڈرافٹ بھیجا تھا میں جب دلی گیا تھا میں ملاقق بھی ان سے کی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر ہم نگوشیئٹ کریں پھر سے اور اپنے سیٹلمنٹ کرنے کے لیے بیٹھے تو میرا اپنا ماننا ہے کیلکولیشنز میرے یہ ہیں کہ ایک ڈالر کا حساب ساڑھے ساتھ آٹھ روپے کا بیٹھے گا اس سے زیادہ نہیں بیٹھے گا یہ جو ایک ڈالر بیالیس روپے ہے یہ ہائیلی انفلیٹڈ ہے کیونکہ مارکیٹ فورسز اس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے اور اگر یہ مارکیٹ فورسز کے کیلکولیشنز سے باہر آئے امریکہ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ پیمانے کے آدھار پر ہم کیلکولیشن کریں تو ایک ڈالر ساڑھے ساتھ آٹھ روپے کے حساب سے بیٹھے گا اور اگر ایک ڈالر ساڑھے ساتھ آٹھ روپے کے حساب سے بیٹھے گا تو فورنگ انٹرس پییمنٹ ہمارے ڈراسٹکلی کٹ ہو جائیں گے بھینکر تیجی سے کم ہو جائیں گے تو سرکاری خرچے میں بھینکر کٹ ہوتی آ جائے گی یہ ایک راستہ ہے اور اس راستے کے آگے ایک اور راستہ ہے کہ بھارت سرکار کو پانچ سال اگر ڈیرو ٹیکس بنانا پڑے پوری اکانومی کو اور دیش چلانے کے لیے کچھ بھی پیسہ نہیں ہو تو ہم کیا کریں پیسہ کہاں سے آئے اس کے لیے میں نے ایک گمبیر سجھاؤ دیا ہے اور وہ میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے دیش کے گھوٹالے واج نیتاؤں کا بہت پیسہ ویدیشی بینکوں میں پڑا پڑا سال رہا اور یہ کتنوں پیسہ ہوں انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ جو بھارت سرکار کا ہے اس کا انمان ہے کہ ہمارے دیش کے گھوٹالے واج نیتاؤں کا 140 بلین ڈالر پردیشی بینکوں میں ہے 140 بلین ڈالر 140 ابز ڈالر ایک عرب میں 100 کروڑ ہوتا ہے اور ایک ڈالر میں 42 روپیہ ہوتا ہے اس کو اگر روپے کے حساب سے کیلکولیٹ کریں گے تو قریب پونے چھلاک کروڑ روپیہ بیٹھتا اتنا پیسہ پردیشی بینکوں میں پڑا سال رہا ہے کوئی استعمال نہیں ہو رہا اور ان میں سے آدھے سے زیادہ ایسے نیتاؤں ہیں جو مر چکے ہیں معنی ان کے بی بی بچوں کو بھی نہیں ملنے والا گیا پیسہ ہاتھ سے لیکن جن بینکوں میں یہ پیسہ پڑا ہے وہ بینک بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے ان کو بھی سنکٹ سلس بینکوں میں جہاں دیش کے نیتاؤں کا پیسہ پڑا ہے گھوٹالوں کا وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے نیتاؤں کے پریواروں کو وہ ملنے والا نہیں ہے ایک پیسے کا ہم کو انٹریسٹ نہیں ملتا اس پر سروس چارج دینا پڑتا ہے اوپر تو کیا کرنا چاہیے تو اس کا بہت آفان سا سلیوشن ہے یہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے دیش کے پارلیمنٹ میں ایک کانون آنا چاہیے بل آنا چاہیے اور وہ بل کانون بننا چاہیے اور آپ اپنے اندور کی جو پرتینے دی ہیں لوگ سبھا کی ان کو کہیے اس کی ڈرافٹنگ کر کے میں دے سکتا ہوں وہ بل یہ کہے گا پارلیمنٹ میں آئے گا اور بل یہ کہے گا کہ جتنا پیسہ پردیشی بینکوں میں گھوٹالے باج نیتاؤں کا ہے وہ سب راشتری یا سمپتی ہے نیشنل پروپرٹی بس اتنی گھوشنہ کرانی ہے کہ جتنا فارن بینک کے ایکاؤنس میں بھارت کے نیتاؤں کا نیتاؤں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں تکلیف ہو سکتی ہے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ کرا دینا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جتنا پیسہ پردیشی بینکوں میں پڑا ہے وہ سب راشتری یا سمپتی ہے تو کیا ہوگا جیسے ہی یہ قانون یہاں پارت ہوگا ویسے ہی سویس بینکوں کا اپنا قانون ہے کہ وہ کبھی بھی کسی راشتری کی سمپتی اپنے یا نہیں جمع کر سکتے وہ کسی کی پرائیوٹ پرپرٹی جمع کر سکتے ہیں پرسنل پرپرٹی جمع کر سکتے ہیں لیکن راشتری یا سمپتی ان کے بینکوں میں نہیں آ سکتے ان کا قانون ہے تو ہم کیوں نہ ان کے قانون کا فائدہ اٹھائیں تو جیسے ہی وہ پیسہ راشتری یا سمپتی گوشت ہوگا ساری ویدیشی بینکیں وہ پیسہ آپ کو واپس کریں گی کیونکہ آپ کی راشتری یا سمپتی ہے اور جیسے ہی وہ پیسہ واپس آئے گا تو ایک سو چالیس ارب ڈالر پانچ سال زیرو ٹیکس ایکانومی چلانے کے لئے کافی ہے شاید زیادہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے سات اٹھ سال بھی ہماری ایکانومی چل جائے بینہ کوئی ٹیکس لیے ہوئے اور یہ قانون اگر پارلمنٹ میں آیا ایک بھائی کو میں نے کہا اس کی ہمت ابھی نہیں پڑھ رہی وہ ایم پی ہے وہ کہتے ہیں راجی بھائی بڑا مشکل ہے اتنا ویرود ہوگا ایسا ہوگا میں نے کہا دیکھئے اسی قانون میں بلکل ویرود نہیں ہوگا اس لیے کہ جب یہ قانون پارلمنٹ میں آئے گا بل انٹروڈیوز کیا جائے گا جو ایم پی ویرود کرے گا وہ ہی سارے دیش کے سامنے ایکسپوز ہوگا تو اس میں میسیج کیا جائے گا پورے دیش میں مان لیجئے کوئی پرٹیکولر ایم پی ہے اس کا کچھ بھی نام ہے وہ بھی رود کر رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس کا مطلب بلکل صاف ہے کہ اسی کا پیفہ پردیشی بینک میں سب سے زیادہ ہے اور کوئی بھی ایم پی نہیں چاہتا کہ اس کی یہ پول پٹی کھلے اگر یہ پول پٹی کھلی تو دو فائدے ہوں گے آپ کے دیش کو یا تو ایسے ایم پیز بھاگ کر ویدیشوں میں بس جائیں گے وہ ہندوستان کی دھرتی چھوڑ دیں گے اور ایسے لوگ جتنی جلدی دیش کی دھرتی چھوڑے اتنا اچھا یا پھر ان میں اگر ہمت ہوگی تو پارلیمنٹ میں یہ بل پارت ہوگا اور سارا پیسہ ویدیشوں سے بھارت کے بینکوں میں آئے گا اور آپ وہ پیسہ بھارت کے بینکوں میں لائیں اس کے لیے سال ڈیڑھ سال لگ جائے گا کیونکہ سویس بینکوں کے قانون اتنے ٹیڑھے ہیں کہ اس میں کاغت پتری کرنے میں ہی سال ڈیڑھ سال لگ جاتا بو فورت کے کاغت لینے میں ساتھ آٹھ سال لگ جیا تو ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا ایک اور پڑھیا طریقہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ورڈ بینک آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کو چٹھی لکھ دیجئے ہم کو آپ سے کوئی ڈیلنگ نہیں کرنے تو اگر ہمارا ویدیش کی سرجے کا فارا نکتا رہا ہو پشتا ہے تو یہ پچھتر ہجار کروڑ ہر سال بچے گا جو برباد دو رہا ہے انٹروپس پیمنٹ میں اور یہ پچھتر ہجار کروڑ اگر بچتا ہے اور سرکاری خرچوں میں آپ کٹھوٹی لاتے ہیں تو دیش کی سرکار کے پاس اتنا سفیشنٹ اماؤنٹ ہے کہ اس میں وہ دیش چلا سکتے اس لیے کچھ بھی دکت نہیں آسانی کے ساتھ ہی ہو سکتا اور آپ پوچھیں کہ راجی بھائی آپ یہ کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو یوٹوپین ٹاک ہے میں آپ کو تازہ ادھارن دینا چاہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو زائرے کی سرکار میں لادو کیا ہے اپنے دیش زائرے ساؤتھ افریقہ کا ایک دیش ہے بہت گریب دیش وہاں ایک پریسیڈنٹ تھا جس کی ابھی گدی چلی گئی کرسی چلی گئی اس کا نام تھا مو بوٹو مو بوٹو مہان کرفت آدمی اس نے کیا کیا سارا دیش لوٹ لیا ودیشی بینکوں میں پیسہ جمع کر دیا اپنے اکاؤنٹ میں کرانتی ہو گئی راجنے تک کرانتی ہو گئی سرکار چلی گئی ستہ چلی گئی زائرے میں نئی سرکار آئی آتے ہی سب سے پہلا قانون زائرے کی سرکار نے یہی بنایا کہ مو بوٹو کی جتنی سمپتی ودیشی بینکوں میں ہیں وہ سب راشتریہ سمپتی ہے اور اس نے گھوٹالہ کر کے یہ پیسہ ودیشی بینکوں میں بیجا ہے جیسے ہی زائرے کی پارلمنٹ سے یہ قانون پارت ہوا ویسے ہی تین دن کے اندر سویس بینک کے ادھکاریوں کی چٹھی ان کے پاس آگئی زائرے گورمنٹ کے پاس اور اس چٹھی میں لکھ کر آیا کہ مو بوٹو کا 56 لاک سویس فرانگ 56 لاک سویس فرانگ ہمارے بینکوں میں پڑا ہوا ہے جس کو ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں آپ ہم سے اگریمنٹ سائن کر لیجیے زائرے کی سرکار نے اگریمنٹ سائن کر لیا ہے اور زائرے کی سرکار نے کہہ دیا ہے کہ یہ سارا پیسہ آپ آئے میں ورڈ بینک کو دے دیجیے جس سے ہمارا سارا پردیشی کرج اتر گیا جس جائرے کی سرکار نے کر لیا ہے اور اس سال جائرے کی سرکار آپ کو جان کر ہی دوں اتنا اعتحاسک قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ اس سال جائرے میں جو بجٹ آیا ہے وہ زیرو ٹیکس والا پہلی بار اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار سال کے اندر ہم آپ دیش کا نقشہ بدل دیں گے اور یہ جو جائرے نے کیا ہے یہ کام ایک بار فلیپینز بھی کر چکا ہے فلیپینز میں ایک مہان کرپ تادمی تھا مارکوس اس کی پتنی اس سے بھی زیادہ کرپ ایمیلڈا مارکوس ہزاروں گاؤن ہزاروں جو جوڑے جو بہنے جوتے پیر میں پدا نہیں کیا کیا سب اس نے ہزاروں کی سنکھیام ہے سو دو سو کی بات نہیں ہزاروں کی سنکھیام اور اس کے گھر میں کیا کیا نہیں نکلا جب چھاپا پڑا مارکوس بھاگا فرانس گیا وہاں اس کی ہر ٹریک میں مرتی ہوئی ایمیلڈا بھی دیش چھوڑ کر بھاگی ودیش میں جا کے رہی کوروزان ایکوینو پریسیڈنٹ بنی مارکوس کے درند بات کوروزان ایکوینو نے یہی کیا کہ جتنا پیسہ مارکوس کا سویس بینک کو ہمیں پڑا ہے وہ سب نیشنل پروپرٹی ڈیکلیئر کر دیا اور جیسے ہی وہ نیشنل پروپرٹی ڈیکلیئر ہوا سارا کا سارا فلیپینز کے اوپر جو پردیشی کرجے کا بیاج اور کرج چکانا تھا اس نے چکا دیا یہ انہوں نے کیا یہ برازیل میں بھی ہو چکا تو اگر برازیل کر سکتا ہے ظاہرہ کر سکتا ہے فلیپینز کر سکتا تو بھارت کیوں نہیں کر سکتا اور یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ہوگا کیسے میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ نے جو ریپرزنٹیٹیو کو چن کر بھیجا ان سے یہ کام کروائیا بل ڈرافٹنگ میں کرتا اس کی بھاشا کہتی ہوگی وہ میں بتا سکتا لیکن آپ اپنے ریپرزنٹیٹیو کو تیار کریے کہ وہ پارلیمنٹ میں چاہے تو سرکار کی طرف سے وزیق پیش کر آئے نہیں تو کسی بھی ایم پی کو ادھکار ہے وہ بیتقیقت وزیق بھی پیش کر سکتا پرسنل بل بھی لا سکتا اور کئی بار پرسنل بل کانون بنے ہیں اس پیش میں اور یہ اس دیش کی راستے اس دیش کی سرکار کے رہات میں ایک نیا راستہ آ سکتا ہے کیونکہ عارتک پابندی لگی ہیں سرکار بھی چاہتی ہے سہی پیش میں راستے دکھائی دیں جس میں سے دیش کو باہر نکالنے کا طریقہ ملے تو یہ ایک راستہ ہو ایک اور راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ابھی ابھی امریکن پارلیمنٹ نے تین مہینے پہلے ایک قانون پارس کیا اس قانون کا نام ہے بائے امریکن ایکٹ معنی امریکی مال کھریدو اس کے لیے قانون بنا دیا بل کلنٹن اور وہ قانون جولائی سے لاغو ہو گیا ہونے جا رہا سائن ہو گئے ہیں بل کلنٹن کے سینٹ نے پاس کر دیا ہے کانگریس نے اپروول دے دیا تو ابھی وہ قانون جولائی سے لاغو ہو گا قانون کیا ہے پورے امریکہ میں پچاس اسٹیٹس ہیں ہمارے یہاں ستائیس اسٹیٹس ہیں امریکہ میں پچاس اسٹیٹس ہیں تو پچاس اسٹیٹس کی سرکار جولائی انیس سو اٹھانوے سے ایسا کوئی بھی سامان نہیں کھریدے گی جو پردیشی کمپنیوں کا ہوگا ہاں پچاس اسٹیٹس کی امریکی سرکاریں وہی سامان کھریدیں گی جو امریکی کمپنیوں کا بنایا ہوگا معنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دیش میں سودیشی کی بکری یاد آتا اور بل کلنٹن نے جس دن اس قانون پر اتاکشر کیے اس دن انہوں نے جو سینٹ میں باشن دیا ہے وہ باشن کی ایک علاقہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اسی قانون کے مادیم سے ہم امریکن ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کر پائیں گے تو وہ اپنی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بائی امریکن ایکٹ لا سکتے ہیں تو بھارتی ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بائی اینڈیان ایکٹ کیوں نہیں آ سکتا پارلیمنٹ اگر امریکہ بائی امریکن ایکٹ بنا سکتا ہے تو ہم ہمارے پارلیمنٹ میں بائی اینڈیان ایکٹ کیوں نہیں بنا سکتے اور بھارت کی سرکار کیوں نہیں ہمارے 27 پردیشوں کی سرکار کو مجبور کر سکتی اس بات کے لیے کہ سرکاری اس طرح پر جتنی کھرید انہیں کرنی پڑتی ہے وہ صرف سوریشی کمپنیوں کی ہی ہوگی مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی امیر دیش ہیں پتھاکت وہ سب اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور دنیا کے سارے کے سارے امیر دیش اگر اپنی ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اپنے گھرے لی ادیوگوں کو پروٹیکشن دیں اور اگر ہم ہمارے گھرے لی ادیوگوں کو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو کوئی باہر کا آدمی آکے ہمارے ادیوگوں کو پروٹیکشن دینے والا ایک راستہ یہ بھی ہے تو یہ کچھ راستے ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ اس بھینکر مندی کی حالت سے دیش کی عرصت میں وستہ کی جو گناوٹ ہے اس سے دیش کو باہر لایا جا سکتا ہے تو یہ راستے ہیں جو سرکاری اسطر پر ہوں گے پارلیمنٹ کے اسطر پر ہوں گے آپ کے ایمپیز ایمیل ایس کے مادیم سے ہوں گے آپ کے ریپرزنٹیٹیوز کے مادیم سے ہوں گے کچھ ایک راستے اور ہیں جو جنتہ کے اسطر پر ہوں گے آپ کے اسطر پر ہوں گے میرے اسطر پر ہوں گے ہم سب کے اسطر پر ہوں گے تو ہمارے آپ کے اسطر پر ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ایک بات مجھے آپ سے اور کہنی ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بھارت پر آرسک پابندی لگا دی ہے اور جاپان نے بھی اس کے دیکھا دیکھی آرسک پابندی بھارت کے اوپر لگا دی ہے کیوں لگائی ہے کیونکہ بھارت کے ویگانکوں نے پانچ انو ویس فوٹ کیے بھارت کے ویگانکوں نے پانچ انو ویس فوٹ کیے ہیں اس پر ہمارے دیش میں ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس بحث کو ہم ہمارے دیش میں چلا سکتے ہیں پارلیمنٹ کے لیول پر بھی چلا سکتے ہیں دیش میں سلا سکتے ہیں امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہم نے ہمارے دیش کی زمین پر کچھ کیا ہے ہمارے سنسادنوں کا استعمال کیا ہے ہماری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے ہمارے ویگیانی کو کا استعمال کیا ہے ہم نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تیہ کرنے کادکار ان کو ہے امریکہ کون ہوتا یہ کہنے والا کہ آپ نے یہ غلط کیا اور وہ امریکہ اس کو غلط کہہ رہا ہے جس امریکہ نے آج تک ایک ہجار سینتالیس آنویت ویس پورٹ کیے ہم نے صرف چھے کیے انہوں نے ایک ہجار سینتالیس کیے ہمارے سارے کے سارے آنویت ویس پورٹ جمیل کے اندر ہوئے امریکہ نے تو اپنے دونوں کے دونوں آنویت ویس پورٹ جاپان کے لوگوں پہ کیے تھے ہیروشما اور ناگا ساکھی پر چھے اگز انیس سو پہنٹالیس کو ہیروشما کے لوگوں پہ گرا دیا تھا ایٹم بم اور نو اگز 1945 کو ناگفاکی کے لوگوں پر گرا دیا تھا تو امریکہ نے اپنے دونوں کے دونوں سرو کے انویس فوٹ جاپان کے لوگوں کے اوپر کیے اور کیا نتیجہ نکلا اب تک تارے چھے لاکھ جاپانی ان دو ویس فوٹوں کے قارن مر چکے ہیں اتنا بڑا نقصان ہوا اور آج بھی جاپان میں ان دونوں ویس فوٹوں کی کہانی تاجہ ہے یاد جندہ ہے کیونکہ ان ویس فوٹوں کے قارن جو ریڈیئیشن ہو رہا ہے جو وکرہ ہو را وہ آج تک رکا نہیں ہے وہاں بچے آج بھی وکلانگ پیدا ہوتے تو جس امریکی سرکار نے اپنے دونوں کے دونوں ایٹم بم جاپان کے لوگوں کے اوپر گرائے لاکھوں لوگوں کو مار دیا اس امریکہ کو یہ کہنے کا عدکار کس نے دیا ہے کہ بھارت سرکار نے یہ ٹھیک نہیں کیا غلط کیا اور دنیا کے جتنے دیش ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے درباقے سے وہ سارے دیش ویس فوٹ کر چکے بریٹین نے کہا یہ غلط کیا ہے بریٹین نے خود کیا ہے فرانس نے کہا یہ غلط کیا ہے روس کی سرکار نے کہا یہ غلط کیا ہے خود روس کی سرکار نے ساتسو سے زیادہ ویس فوٹ کی چین کی سرکار نے کہا کہ یہ غلط کیا ہے خود چین کی سرکار نے سیتالیس ویس فوٹ کیے اور پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیٹی بیٹی کی بات چلتی تھی نان پولیفریشن فریٹی کی بات چلتی تھی اس طرح نگوشیشن چل رہے تھے جنہی وہاں میں چین کی سرکار روج ایک ایٹومک ڈیٹونیشن کرتی تھی سارے سی ٹی بی ٹی اور سارے این پی ٹی کے لوگوں کو دھتا بتاتے ہوئے چین روج ایک پریشن کرتا تھا امریکہ روج گوشنا کرتا تھا کہ ہم چین کے اوپر پابندی لگائیں گے چین اس کے بعد دو پریشنار کرتا تھا لگاؤ پابندی انت میں نتیجہ یہ نکلا کہ چین کے اوپر امریکہ پابندی لگاتے 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 وہاں پہنچ گیا کہ اس نے چین کو اپنا سب سے اچھا دوست گوشت کر دیا موسٹ فیورڈ نیشن ہے چین امریکہ کا یہ موسٹ فیورڈ نیشن کا ٹریٹمنٹ امریکہ چین کو ہی دیتا اس سمیں اور کسی کو نہیں دیتا تو آج امریکہ کا سب سے اچھا دوست چین ہے جو خود 45-47 سے زیادہ انگم پھوڑ چکا ہے اور دماغے کر چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارا جو جھگڑا بہتر ہزار ورگ میل جمین ہماری چین کے کبجے میں جب لڑائی ہوئی تھی چین اور بھارت کی تو بھارتیہ سیناؤں کو واپس بلالیا گیا تھا بورڈر سے اتحاس کی وہ درگٹنا ہم کبھی بھول نہیں سکتے بجائے یہ آدیش دینے کے کہ جاؤ اور لڑو بھارت کے پردان منطری نے سیما پر سے سینکوں کو واپس بلالیا تھا نورتیسٹ میں اور پھر نورتیسٹ کے لوگوں نے لاتھیوں سے چین کے سپائیوں کی پٹائی کی تھی عرونانچل پردیش کے لوگوں نے اور تمام منیپور کے لوگوں نے اور یہ تو ان کا بہادری کو سلام کریے نورتیسٹ کے لوگوں کی بہادری کو کہ چین نے اس سمیں پورا نورتیسٹ نہیں ہڑپ لیا تھوڑا کراکورم کا حصہ ہی ہمارا گیا بہتر ہزار ورگ میل جمین گئی بھارتیہ سیناؤں نے تو سرنڈر کر دیا تھا واپس بھاگ آئے تھے کیونکہ پردان منطری پنڈت جوالال نیرو نے سب کو واپس بھلا لیا تھا پارلیمنٹ سے بہت آئی ایک دن اور بہت یہ چلی کہ بہتر ہزار ورگ میل جمین ہماری چین کے قبضے میں چلی گئی تو پنڈت نیرو نے جواب دیا کہ چلے جانے دیجئے وہ جمین تو بیکار تھی اس پر کچھ ہوتا نہیں تھا گھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں اکتا تھا وہ ساری کی ساری بنجر جمین تھی تو ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے کھڑے اوپر پوچھا کہ پنڈت تب تو تمہاری کھوپڑی بھی بیکار ہے کیونکہ اس پر ایک گھاس کا تنکہ نہیں اگر ہماری بہتر ہزار ورگ میل جمین پر گھاس کا ایک ٹکڑا نہیں ہے تو کیا کٹ کے ہم دوسروں کو دے دیں گے تو اس حساب سے تمہاری کھوپڑی بھی کٹ کے دے دو چین کو کیونکہ اس پر ایک بھی بال نہیں اوبتا ہے یہ بھی بیکار ہو گئی ہے پنڈت نیرو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ کمسیہ جس کی طرف ہے آج تک ہم چین کی سرکار کے ساتھ اپنی انتر راشتری سیمہیں تہہ نہیں کر پائے یہ سب سے بڑی ترہتدی اس دیش کی ہماری ودیشی کوٹنی تکی سب سے بڑی وفلتا اگر پچھلے پچاس سال میں کوئی ہے تو چین کی سرکار کے ساتھ ہم ہماری انتر راشتری سیمہ ریکہ نہیں کیچ پائے وہ ایک لائن ہے جس کو ہم میک موہن لائن کہتے ہیں وہ میک موہن لائن بالکل ایویزنری ہے جمین پر کہیں نہیں ہے اور آج تک یہ تہنی ہو پایا کہ یہ چین کا حصہ ہے کہ یہ بھارت کا حصہ ہے ویسی اس ستی میں چین برابر دھما کے کرتا رہے اور پاکستان کو ٹکنالوجی بیچتا رہے پاکستان نے گوری کا فریقشن کیا ہم سے پہلے کیا اور چین کی سرکار نے گوشنا کی کہ ہم نے ان کو مدد کی امریکہ کے سی آئی اے کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے مدد کی ہے بینا ان کی مدد کے یہ نہیں ہے تو بھارتیہ ویگیانکوں کو لگا تو انہوں نے بھی کچھ کیا اب وہ غلط ہے صحیح ہے یہ خلق بحث کا پرشن ہے لیکن اس کے زیادہ محط اکنوں بحث یہ ہے کہ امریکہ کون ہوتا یہ قطع کرنے والا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں انہوں نے تو خود کبھی اپنے اوپر صحیح نہیں بڑھتا ایک ہزار سنتالیس سے زیادہ پریچن کیے اور اس کے بعد انہوں نے جاپان کے لوگوں کو مار دیا لاکھوں کی سنکھیام ہے تو امریکہ کی تکلیف کیا ہے امریکہ کی تکلیف یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ویگیانکوں نے یہ پریچن کیوں کیا امریکہ کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ بھارت کے ویگیانکوں نے یہ پریچن کیا اور امریکہ کو پتا تک نہیں چلا ہاں ان کے دو دو سیٹلائٹ ہیں جو ہمارے دیش میں جاسوسی کر رہے ہیں اور ان کے دو سیٹلائٹ کے علاوہ سی آئی اے کے ہزاروں ایجنٹ ہیں جو بھارت کے ایک ایک چپسے کی جاسوسی کرنے کے لیے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں تو ان کی تکلیف یہ ہے کہ ہزاروں تی آئیے کے ایجنٹ اور امریکہ کے دو دو سیٹلائٹ یہ بتا نہیں پائے کہ بھارت کے ویگیانک کیا کرنے جا رہے ہیں پوکھرنگ یہ تی آئیے کے منیجنگ ڈریکٹر نے سویکار کر لیا اس نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا فیلئر یہ تھا کہ ہم پتا ہی نہیں لگا سکے کہ بھارت کے ویگیانکوں نے کیا کیا اس کا مطلب یہ بھارتی ویگیانکوں کی سفلتا ہے کہ انہوں نے پتا ہی نہیں لگنے دیا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اتنے بڑے جاسوسی کے تنطر کے بھارت میں ہونے کے باوضور انہوں نے پتا نہیں لگنے دیا کہ وہ بھارت میں چاکرنے ابھی سی آئیے کے ایجنٹ نے ایک دوسری خبر اور دی بڑی مزیدار کہ امریکن سیٹلائٹ نے یہاں سے سوچنا بھیجی تھی امریکہ میں کہ بھارت کے ویگیانکوں نے کیا کیا تو واشنٹٹن میں سوچنا جو گئی وہ یہ تھی کہ پوکھرن میں دھرتی کم پھو گیا بھوکم پھو گیا تو امریکہ کے ویگیانک چادر تانکے سو گئے کہ پوکھرن میں بھوکم پھوا دھرتی کم تو ہوتے ہی رہتے ہیں انہوں نے کچھ کاریواہی نہیں کی یہ تو ان کو تب پتا چلا جب بھارت کے پردان منصری نے گوشنا کی کہ دھرتی کم نہیں وہاں پہ انپریٹشن کیا تب بل کلنٹن کے پیٹ میں درد پیدا ہوا کہ یہ ہو کیسے گیا تو ان کی تکلیف یہ ہے اور کوئی دوسری تکلیف نہیں اور دوسری تکلیف ان کی کیا ہے کہ آج بھارت کے ویگیانکوں نے پریٹشن کیے ہیں ان میں تین پریٹشن ہائیڈروجن بم والے ہیں اور دو پریٹشن ایٹومک بم والے ہیں اس کا معنی ہے ہمارے ویگیانک ہائیڈروجن بم بھی بنا سکتے ہیں اور ایٹومک بم بھی بنا سکتے ہیں اور سفلتہ پھولک بنا سکتے ہیں امریکہ کو تکلیف یہ ہے کہ بھارت کے ویگیانکوں نے یہ بم بنا کر اگر بیچنا شروع کر دیا تو امریکہ کی دکان بند ہو جائے کیونکہ ہمارے ویگیانک اگر بم بنائیں گے کلپ نہ کریے تھوڑی دیر کے لیے تو ایک کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے امریکہ میں بم بنتا ہے تو کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہوں اور کوالیٹی میں اتنا ہی اچھا ہے جتنا امریکہ کا بم تو اگر ہم دنیا کے انتراشری بزار میں بیاپاری بن کے چلے گئے بم کے جو آج امریکہ ہے تو ان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا اس لیے ان کا دھندہ نہ بند ہو جائے یہ ان کی چنتہ ہے اور تیسرا بل کلنٹن کا خون جل رہا ہے اس دن سے جس دن سے ہمارے دیش کے پونے کے سیڈیک کے ویگیانکوں نے پرم ٹین تھاؤزنڈ بنایا تب سے ان کا خون جل رہا ہے پہلے پونے کے سیڈیک کے ویگیانکوں نے پرم بنایا بینا امریکی مدد کے بینا کسی ملٹی نیشنل کی مدد راجیب گاندی گئے تھے امریکہ سے سپر کمپیوٹر مانگنے امریکہ نے منع کر دیا اس کے بعد سیڈیک کے ویگیانکوں نے کام شروع کیا تھا اور رات دن محنت کر کے پرم بنایا سپر کمپیوٹر اور اب پرم سے دس ہزار گناہ جادہ طاقتور پرم ٹین تھاؤزنڈ بنا لیا اور ابھی دنیا میں پرم ٹین تھاؤزنڈ لیول کے کمپیوٹر صرف تین دیشوں کے پاس ہیں یا تو بھارت یا تو امریکہ یا تو جاپان تو ہم پرم ٹین تھاؤزنڈ بنا چکے ہیں بنا امریکی مدد کے بنا امریکی کمپنیوں کی مدد کے تو امریکہ کے پیٹ میں درد ہے اور ان کا کھون جل رہا کہ بھارت کے ویگیانک بنا ہماری مدد کے یہ سب کرتے چلے جا رہے ہیں بھارت دھیرے دھیرے سواولم بھی ہو جائے گا پراولم بن چھوڑ دے گا سیل سف افیشنٹ ہو جائیں گے سیل فرلائنٹ ہو جائیں گے اور آپ جانتے ہیں دنیا میں جو چودری بننے کی کوشش کرتا وہ کسی کو سیل سف افیشنٹ نہیں دیکھنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ سب دیش اس کے راستے میں کٹورا لے کر کھڑے رہے ہیں اس سے بھیک مانگنے کے لیے ہیں وہ اس ستی اب ہماری نہیں رہے گی یہ ان کی تکلیف سب سے زیادہ ہے اور ان تکلیفوں کو سمجھنا چاہیے اس لیے بل کلنٹن باکھلائے ہوئے ہیں اور اس باکھلائے ہٹ میں بل کلنٹن نے آرثک پابندی کی گوشنا کی ہے حالانکہ یہی آرثک پابندی چین کے اوپر بھی لگانی چاہیے برٹین کے اوپر بھی لگانی چاہیے فرانس کے اوپر بھی لگانی چاہیے اسفیلیا اور کنانا کی سرکاروں پر بھی لگانی چاہیے جو ایٹومک ٹیکنالوجی دنیا کے لوگوں کو بیچتے رہتے ہیں اور یہی پابندی امریکہ کو ان سبھی دیشوں پر لگانی چاہیے جو ان کے مصر دیش ہیں وہ تو انہوں نے نہیں کیا صرف بھارت کے اوپر پابندی لگائیے کیونکہ وہ باکھلا ہٹ ہے اب پرشن یہ ہے لوگوں کے مند میں کہ راجی بھائی یہ آرثک پابندی لگ گئی اس کا نقصان کیا ہوگا امریکہ دوارہ لگائی گئی بھارت کے اوپر جو آرثک پابندی ہے اس کا کتنا نقصان ہمارے دیش پر ہوگا اس کا روپے میں حساب میں آپ کو بات میں بتاؤں گا پہلے ایک دوسرا حساب میں آپ کو بتا دوں ہمارے دیش میں چالیس لاکھ کرمچاری کیندر سرکار کے کرمچاری ہیں اور ان چالیس لاکھ کیندر سرکار کے کرمچاریوں کی ایک ایک دن کی تنخہ اگر ہم اکٹھی کر لیں چالیس لاکھ کیندر سرکار کی کرمچاریوں کی ایک ایک دن کی سیلری اگر پوری اکٹھی کر لیں ایک جگہ تو وہ امریکہ دوارہ لگائی گئی آرثک پابندی کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے ہمارے دیش کو کوئی بہت مدد نہیں آتی یہ بات بالکل اس پشت ہے کچھ بہت زیادہ مدد نہیں آتی اور امریکہ نے پابندی کیا لگائی ہے ایکچولی انیس سو چورہ انوے میں امریکہ میں ایک قانون بنا تھا اس قانون کے آدھار پر امریکہ ان دیشوں میں مدد دینا بند کر دیتا ہے ایڈ دینا بند کر دیتا ہے جو آنوک پریچھن کرتے ہیں تو امریکہ سے ایک سال میں ہمارے دیش کو جو مدد آتی ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی ہمارے چالیس لاکھ کے اندر سرکار کے کرمچاریوں کی ایک دن کی سیلری تو کیا چالیس لاکھ کے اندر سرکار کے کرمچاری ایک دن کی سیلری ڈونٹ نہیں کر سکتے معنی امریکہ دوارہ لگائی گئی آرتک پابندی کا کیا اثر ہونے والا ہے ہم کے اندر سرکار کے کرمچاریوں کو کہیں گے کہ تین سو چونسٹھ دن کی سیلری لے لو ایک دن کی سیلری دے لو اتنا تو ہو ہی سکتا اور یہ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا اسٹریٹ بینک آف بیکا نیرن جہپور کے کرمچاریوں نے گوشنا کی ہے جنتہ سہکاری بینک کے کرمچاریوں نے گوشنا کی ہے اور ایسی کئی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے گوشنا کی ہے کہ وہ اپنی تنخائیں دان کریں گے اس سے بھی آگے ایک دوسری بات ہے کہ امریکہ اور جاپان دوارہ جو لگائی گئی آرکھک پابندیاں ہیں ہمارے دیش میں جتنے نون ریزیڈنٹ انڈینز ہیں جو ویدیش میں رہتے ہیں بھارت کے ہیں پردیشوں میں رہتے ہیں جن کو ہم نون ریزیڈنٹ انڈینز کہتے ہیں وہ سارے کے سارے نون ریزیڈنٹ انڈینز کا جو ایسیشن ہے اس نے گوشنا کی ہے اور ان کی گوشنا ہندوستان نہیں دنیا بر کے اکواروں میں چھپی ہے کہ وہ اس سال بھارت سرکار کو پندرے ارب ڈالر کا ڈونیشن دینے جا رہا ہے اور یہ سفٹین بلین ڈالر کا ڈونیشن اتنا ہے کہ امریکہ اور جاپان دوارہ لگائی گئی آرکھک پابندیوں کا پانچ سال تک ہمارے پاس علاج ہے اور اس سے بھی آگے ایک تیسری بات اور ہے کہ ہمارے دیش میں جتنے سمال سکیل انڈسٹریز ہیں بھارت سرکار کی سنکھلہ کے انوصہ وہ سارے کے سارے اگر ایک دن کا دوارہ لگائی گئی پابندیوں کا بیس سال تک ہمارے پاس علاج ہے معنی بیس سال تک امریکہ سے ایک سیتا نہیں آئے ہم ہمارے دیش کا کام آخانی سے چلا لیں گے اس لیے امریکہ دوارہ لگائی گئی آرکھک پابندیوں کا دیش کی ارثویہ وستہ پر کچھ وشیش اثر نہیں پڑنے والا ہے ہاں ہمارے دیش کے کچھ نیتاؤں کی مانت سے قصتی جرور بچلت ہو رہی ہے تو آپ ان نیتاؤں کو بہنچان لیجئے کہ وہ نیتا کون ہے جن کی مانت سے قصتی امریکہ دوارہ لگائی گئی پابندی کے کارن سب سے زیادہ بچلت ہوئی ہے ان میں وہی نیتا شامل ہیں جو ہنڈرڈ پرسنٹ پرو امریکن ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو ہے تو وہ ڈاکٹر منمون سنگھ کو اور وہ ایک بار نہیں پتھاس بار کہہ چکے ہیں کہ امریکہ دوارہ لگائی گئی آرسک پابندی کا بڑا بڑا اثر پڑے گا پرشن یہ ہے کہ وہ نہیں بتا رہے کہ کتنی پابندی کا اثر پڑنے والا ایک دیکھ سکر وہ جانتے ہیں کہ پابندی کا کچھ بھی بڑا اثر نہیں پڑنے والا میرا نویزن یہ ہے ایسے نیتاؤں سے کہ جن کو بہت تکلیف ہوگی امریکہ دوارہ لگائی گئی یا بھارت پر آرسک پابندیوں کا ان کو ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے اور امریکہ جا کے بس جانا چاہیے ہم ہمارا دیش چلا لیں گے ہم کو اتنا تو آتا ہی ہے کہ یہ جو چھوٹی موٹی پابندیاں لگائی جائیں گی ان میں سے باہر نکلنے کا راستہ ہم تلاش لیں گے تکلیف ان نیتاؤں کو ہونے والی ہے جو جبرجستی دیش کی جنتہ کے من میں ایک ہین بھاونہ برنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا دیش کی جنتہ پر کوئی برا اثر پڑنے والا اور اس سے بھی آگے کی ایک بات اور کہ امریکہ نے ہمارے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا جو نقصان ہم کو ہوگا وہ ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کچھ خاص نقصان نہیں ہوگا لیکن اس کا جواب ہم دیں گے اور ہم بھارت کی جنتہ کی طرف سے یہ دواب دینا چاہتے ہیں کہ جس امریکہ نے ہمارے اوپر آرثک پابندی لگائی ہیں اس امریکہ کے خلاف ہم پابندیاں لگائیں گے اپنے دیش تو آپ پوچھیں گے اس کا راستہ کیا ہے اس کا راستہ بہت آسان ہے ہماری سرکار پابندی لگائے بہت اچھا ہے لیکن سرکار کو راستے سے ہٹا دیجئے ایک باجو میں کر دیجئے ہم دیش کے لوگ سفیشیئنٹ ہیں امریکہ پر پابندی لگانے کے تو کیا پابندی ہم لگائیں گے امریکہ پر ہماری سب سے پہلی پابندی ہوگی کہ ہم کسی بھی امریکی کمپنی کا سامان نہیں کھری دیں گے کسی بھی امریکی کمپنی کا مال نہیں کھری دیں اور امریکی کمپنیوں کا بہشکہ یہ امریکہ پر سب سے جبرجفت پابندی ہم لگا سکتے ان امریکی کمپنیوں کا بھارتی بازار سے اگر پور روپے بہشکار کر دیا جائے تو جو عارتھک نقصان ہم امریکہ کا کر سکتے ہیں امریکہ کبھی اس کے بارے میں کلپنا نہیں کر سکتا تو پہلا کام دیش کی جنتہ کی طرف سے امریکی پابندیوں کے جواب کے روپ میں امریکی اپاریوں سے یہ نویدن ہم کریں کہ وہ امریکی کمپنیوں کا مال بیچنا بند کریں وہ کسی بھی کمپنی کا مال بیچ ہیں بھارت کی کسی بھی کمپنی کی ایجنسی لیں لیکن امریکی کمپنیوں کا دھندہ بند کریں ان کا مال بیچ نہ بند کریں اور تیسری ایک اور مہت اور ہمارے دیش میں امریکی کمپنیوں کا ستر ٹکا سامان سب کانٹریکٹر شفن بنتا امریکی کمپنیاں سیدھے اتپادن میں وشواس نہیں کرتی وہ بھارت کی کسی کمپنی کے ساتھ فرنچائز ایگریمنٹ یا تو کرتے ہیں یا تو کوئی کالیبوریشن کر لیتے مال وہ کھری دیں گے تھپا ان کا لگے گا مارکٹ میں ان کا مال بیچے گا ان کے نام سے تو جو کانٹریکٹر ہیں بھارت میں جو ہمارے سودیشی لوگ ہیں اور امریکی کمپنی وں بڑا سب کانٹریکٹر جو دمن میں تھا اب اس نے سب کانٹریکٹر شپ چھوڑ دی میں دمن گیا تھا اس نے میری ملاقات بھی ہوئی میرا جاہر وی اکھیان بھی وہاں ہوا میں نے کہا اس نے مان لیا اس نے کہا راجی بھائی بات بلکل برابر ہے میں کال گیٹ کو مال بنا کے دیتا کال گیٹ کچھ نہیں کرتا صرف اس کو ڈبے میں پیک کر بازار میں بیجتا سارا کام میں کر دیتا تو میں کہا بھائی تم اگر کال گیٹ کو سارا مال بنا کر دیتے ہو تو وہی سامان تم تمہارے نام سے کیوں نہیں بیجت سکتے بازار میں کال گیٹ سے اپنا رشتہ توڑو یہ جو آپ نے کالیبریشن کیا اس کو توڑو اگریمنٹ واپس لو تو اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں کہا کہ پہلے آپ نے کبھی سوچا اس نے کہ یہ بات دماغ نہیں آئی لیکن ابھی یہ جو پابندی لگائی امریکہ نے تو میرے دل میں بھی ہوتا ہے کہ میں میرے دیش کے لئے کچھ کر تو میں نے کہا تمہارے پاس کرنے کے لئے اتنا بڑا راستہ ہے کہ تم فیصلہ کرو اور اس نے گھوشنا کی دمن کی وہ سب کونٹریکٹرشپ اس نے چھوڑ دی امریکی کمپنی کالگیٹ پامول لے اور ایسے ہم کو ہندوستان میں اگر دس بیس پچاس سدیوک پتی مل جائیں جو امریکی کمپنی کے لئے سب کونٹریکٹر بنے ہوئے ہیں تو ہم تو امریکہ کو وہ جواب دیں گے کہ امریکہ جندگی بھر یاد رکھ رکھ ایسے ہی میں نے سمپرک شروع کیا ہے ایک امریکی کمپنی ہے فائزر جو دوائیں بناتی ہے فائزر کی بہت ساری دوائیں ہمارے لوگ بناتے ہیں فائزر صرف ان پہ نام اور تھپتا لگا کے بیچ کاباز آئے تو فائزر کے لئے جو سب کونٹریکٹر شپ کر رہے ہیں لوگ ان کی بھی ہم نے لسٹ بنائی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہم نے سمپرک شروع کیا ہے راجی بھائی ہم اگر سب لوگ ایک ساتھ فیصلہ کریں گے تو ہم کو بہت اچھا رہے گا میں نے کہا آپ جو دوائیں فائزر کو بنا کر بیچ رہے ہو فائزر اپنے نام سے مارکٹ میں بیچ رہا وہ دوائیں آپ سیدھے کیوں نہیں مارکٹ میں بیچ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس مارکٹ ہے ایسے ہی ابھی ایک اور اچھی گوشنا ہوئی گوہ میں پیپسی اور کوکا کولا کا جو سب سے بڑا کام کرنے والے ایک بھائی ہیں وہاں کی ایک بہت بڑی اندسٹریز کے مالک ہیں جو ایک سپورٹ کا کام کرتی ہے انہوں نے پیپسی اور کوکا کولا دونوں کی جو آپ کا نہ پیپسی بیچیں نہ کوک بیچیں ان کے پاس دو بوٹلنگ پلانٹ سے گوہ میں ایک پلانٹ انہوں نے کوکا کولا کو دے رکھا تھا دوسرا پلانٹ انہوں نے پیپسی کولا کو دے رکھا تھا تو پیپسی کا مال بھی نہیں بیچیں گے اور کوکا کا مال بھی نہیں بیچیں گے اس تو ہوتا ہے کہ دشمن پر سامنے سے وار کریے اور اس کو ختم کر دیجئے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کو چاروں طرف سے اتنا گھیر لیجئے کہ وہ خود ختم ہو جائے آج ہمارے پاس اگر شکتی ہے تو ہم سیدھے بھی ہٹ کریں گے ان کو لیکن شکتی جب تک نہیں ہے تب تک ہم امریکہ کو ایسا گھیریں گے کہ وہ یہ ختم ہو جائے گا تو تین راستے ہیں دیش کی جنتہ امریکی کمپنیوں کا مال خریدنا بند کرے دیش کے ویاپاری امریکی کمپنیوں کا مال بیچنا بند کرے دیش کے ادیوک پتی جو امریکی کمپنیوں کے مال اتفادن کر دے رہے ہیں وہ ان کے اتفادن کا کام بند کریں تو اس امریکہ کو ہم سب سے مجبوط طریقے سے جواب دے سکتے ہیں اور وہ جواب دینے کا وقت ابھی اس دیش کے لوگوں کے سامنے آیا ہے ابھی یہ وقت ہے آپ جانتے ہیں جب بھی یدھ ہوتا ہے کسی دیش کی سیماؤں پر تو سواب ایک روپ سے راش وقت بڑھ جاتی ہے اس دیش بینہ کہے یہ ایک طرح کا آرثک یدھ ہے جو امریکہ نے شروع کیا یہ امریکہ بار یہ بیاپارک یدھ ہے آرثک یدھ ہے بیاپارک یدھ ہے ایک طرح کا یدھ ہوتا ہے جو سیماؤں پر لڑا جاتا ہے دوسرا یدھ ہوتا ہے جو بازاروں میں لڑا جاتا ہے آرثک ہوتا ہے تو امریکہ نے یہ یدھ کی شروعات کی ہے وہ ویاپارک اور آرثک یدھ ہے اس لیے امریکہ کو جواب دینا ہمارا راش دھرم ہے تو آپ پوچھیں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا تو آپ میں سے جو ویاپاری امریکی کمپنیوں کے لیے مال پیدا کرنا ہے ان کے لیے راستہ ہے اپنے نام سے اپنا مارکٹ میں بیچیں گے کوئی تکلیف آ رہی ہے تو ہم لوگ ان کی پوری مدد کرنے کو تیار ہیں ایک بات جو ویاپاری امریکی کمپنیوں کا مال بیچ رہے ہیں دھندہ کر رہے وہ ان کا مال اور دھندہ بند کریں گے کوئی سوڈیشی کمپنی کا مال اور دھندہ بیچیں گے اور تیسری بات ہم لوگ اپنے جیون میں کبھی بھی امریکی کمپنیوں کے سامانوں کا استعمال نہیں کریں تو اس کی شروعات کہاں مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ہال کے کم سے کم 75% لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہاں شاید 25% پیتے ہی نہیں ہوں گے اس لیے مجھے اور بھی خوشی تو 25% لوگوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا ہے اور 75% لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے گھوش مجھے بہت خوشی ہے تو ہم پیپسی نہیں پیئیں کوکا 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 پیئیں پینا ہے نیوو کا شربت گنے کا رس سنترے کا رس مسمی کا رس یا پینا ہے تو ہمارے دیش میں ڈھیر طرح کے کوکم بنتے ہیں آم کا رس ابھی موجود ہے اس دیش میں کیونکہ آم کا آم کے دھیر طرح کے پرپریشن ہمارے گھر گھر میں بنتے ہیں یہ سب رس ہم پیئیں گے اور اپنے مہمانوں کو بھی پیلائیں ہم پیپسی نہیں پیئیں گے کوکا ہم سب لمکا نہیں پیئیں گے اور مہمان کو پینے کے لئے نہیں دیں گے اور مجھ سے ایک اور میں آپ سنویزن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جن ساماج کارکرموں میں جائیں اگر ان میں پیپسی بٹ رہا ہے کوکا کولا بٹ رہا ہے تو آپ ان کا بھی بہشکار کریے اور ایسے ساماج کارکرموں میں جانا بند کریے اگر کسی کی شادی میں آپ جاتے ہیں اور پیپسی اور کوکا کولا بٹ رہا ہے تو ایسی شادیوں کا بہشکار کریے اگر آپ ایسے کسی کارکرم میں جاتے ہیں جہاں پیپسی کولا بٹ رہا ہے کوکا کولا بٹ رہا ہے تو ان کے کارکرم کا بہشکار کریے اور ان کو بنمرتہ سے کہیے کہ آپ اگر ہم کو نیبو کا شروت پلائیں گے ہم کو بہت پیئیں گے اس لیے بھی نہیں پیئیں گے پیپسی کولا کوکا کولا تھمسپ لمکا کی اس میں پینے لائک کچھ بھی نہیں ہے اس میں کاربنڈا یاکسائیڈ جہریلی گیس ہے سوڈیم گلوٹامیٹ نام کا جہر ہے پوٹیشیم سوربیٹ نام کا جہر ہے لیڈ ایسیٹیٹ نام کا جہر امریکہ اور یورپ میں آج کل بہت زیادہ کڈنی فیل ہو رہے ہیں بچوں کے پندر سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں بچوں کی کڈنی فیل ہو جاتی اور وہاں جب کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو کوئی کسی کو دان نہیں کرتا باپ بیٹے کو دان نہیں کرتا بیٹا باپ کو دان نہیں کرتا اور امریکن سماج ہیں تو بھارت میں کچھ ایسے نالائک ڈاکٹر بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہاں کے لوگوں کا پیٹ کاٹ کر کڈنی نکال کر امریکہ بھیجنے کا کام کر رہے ہیں ابھی میرے اتر پردیش میں تین ایسے نرسنگ ہوم پر تالہ ڈلوایا گیا ہے تین ایسے نرسنگ ہوم تے گازی آباد کے پاس ڈلی میں جہاں پر روج مزدوروں کو بہلا کر فصلہ کر لائی جاتا تھا ان کو ایک ہزار روپیہ دیا جاتا تھا ان کا پیٹ کٹا جاتا تھا کڈنی نکالی جاتی تھی اور امریکہ ایکسپورٹ کی جاتی تھی تو امریکہ میں کڈنیوں کی بہت کمی ہے اور کڈنی برباد بہت ہو رہی کیونکہ سوف برنگ بہت پی رہے اور امریکہ میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو اندولن کو چلا رہے ہیں کہ پیپسی اور کوکا کولا پینا بند کرو کیونکہ کڈنی کے لئے بہت خطرناک ہے تو اس لئے بھی پیپسی مت پیجئے کوکا کولا مت پیجئے کیونکہ یہ پینے لائک نہیں اور اس میں چونکہ سوڈیم بلوٹامیٹ نام کا جہر ہے پوٹیشیم سوربیٹ ہے لیڈ ایسیٹ ہے برومینیٹ ویزیجیب آئل ہے کاربن ڈاکسائیڈ ہے اس لئے یہ لہر پیپسی نہیں ہے جہر پیپسی اور میرا ایک سنچالن کرنے کے لئے اس سمیتی کے مدیم سے آپ اس پاس جائیے نیویدن کرنے کے لئے بھائی آپ گندی کا رس بیچو دہی کی لسی بیچو دہی کی چھاچ بیچو ناریل کا پانی بیچو سنترے کا رس بیچو مسمی بیچو ہم سب خریدیں گے لیکن پیپسی مت بیچو کوکا کوکولا مت بیچو اگر وہ راشتر بکت ہوگا تھوڑی بھی دیش بکتی ہوگی تو وہ مانے گا آپ کی بات اور اگر اس میں دیش بکتی راشتر بکتی نہیں تو بیچتا ہے جو کوکا کولا بیچتا ہے جو تھم سپ لن کا زفرا بیچتا ہے اور یہ ایک لہر پورے دیش میں چلنی چاہیے اور یہ چلانی ہی ہوگی دیش کے کئی حصوں میں یہ لہر چل رہی ہے میں آپ کو خوشی کی بات بتاؤ بمبئی میں ہمارے جو کاری کرتا ہیں نیو بمبئی میں انہوں نے ابھی ایک دن فیتلا کیا ڈیڑھ ہجار پیپسی کولا کی بوتلوں کا پانی نکال کے گٹر میں پھینک دیا شاید آپ نے اکھواروں میں خبر بھی پڑی ہوگی اس کے بعد نئی بمبئی میں ان سارے ساتھیوں نے جو آزدی بچاؤ اندولن کے کاری کرتا ہیں بمبئی کی ایک دکان جا کر پچھلے پندرے دن سے ایک ہی ابھیان چلایا ہے کہ پیپسی بند کرو بیچنا کوکا کولا بند کرو اور آج یہ حالت ہے کہ نیو بمبئی میں پیپسی کی گاڑی گھوس نہیں رہی ہے کوکا کی گاڑی گھوس نہیں رہی وہ گاڑیاں گھومتی ہیں گھوم کر واپس لوٹ آتی ہیں کوئی ان کا مال لینے کو تیار نہیں ہے یہ ماہول اگر پورے دیش میں بنے تو امریکہ کو سب سے اچھا سبق سکھانے کا یہ سب سے اچھا راستہ ہے اور اس لئے بھی پیپسی کو کا کولا تھم سپ لیم کا سٹ را مت پی جئے یہ ستر پیسے میں بنتا ہے اور دس روپے کا بیتا ہزاروں پرتشت کا منافع اور اس لئے بھی مت پی جئے کہ آپ کیلکولیٹ کریے اس کا حساب دس روپے کا تین سو میلی لیٹر پیپسی کولا ہے اگر تو ایک ہزار میلی لیٹر بیٹھے گا کچھ تیس روپے کا ایک لیٹر پیپسی کولا آپ پیئیں تو اس سے اچھا دس روپے لیٹر گائے کا دودھ پیجئے گائے کا دودھ دس روپے لیٹر پیپسی کولا تیریس روپے پیٹرول بکتا ہے چھبیس ستائیس روپے لیٹر پیپسی کولا تیتیس روپے لیٹر پیٹرول سے بھی مہنگا ہے پیپسی کولا اس لیے کیا ضرورت ہے اس کو پینے کی اپنے لائک بھی نہیں بہت مہنگا ہے گھر کا وجہ ٹھیک نہیں اور ایک اور مہت پون بات جو اس کو نہیں پینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مان لیجئے کبھی آپ کے من میں لالہ چھائے اور کوئی آپ کو آفر کر مفت میں کہ لیلو پیپسی پیلو ابھی بھائی تو دیکھ نہیں رہے ہیں ابھی جب آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ ہم نے نہیں پیا تھا کیونکہ ہمارے دیش میں ہر آدمی کو گلا بنانا ہاتھ ہے اگر آپ اس کو مفت میں جہر بھی دے دیجئے یہ دیش مفت میں ماتنا شروع کیا آج ستیا ناش ہو گیا پاردیش میں گھٹکا اور پان پر اٹھایا جا رہا مفت میں تو بیڑی سگرٹ مبا کو پلا پلا کسی کو گلام بنا سکتے تو کوئی آدمی جب مفت میں پیسی اور کوکا کولا آفر کرے اور آپ کے من میں لالچ آئے کہ پیلو کیونکہ لالچ دور کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے من میں صرف آدھے میں یہ سوچئے کہ جس امریکہ نے میرے دیش کا راشتری افمان کیا ہے پابندی لگا کر جس امریکہ نے میرے دیش حلاف آرث ید کی گوشنہ کی پابندی لگا کر اس امریکی کمپنی مال میں پیوں اس کا سامان میں پیوں اور آپ میں کہیں بھی تھوڑی سی راشتری ہوگی اور دیش کا ججبہ ہوگا تو بوتل آپ گلے کنی اتر نہیں پائے دوسرا سودر یہ ہے کہ جب آپ پینے کی کوشش کریں اس بوتل کو من میں لچ تو اپنے من سے آدھے من لئے ایک اور سوال پوچھئے کہ میرے دیش کے کرو لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل ہمارے دیش کے دو لاکھ گاؤں میں پینے پانی نہیں آزادی کے پچاس سال کے بعد اس دیش کے دو آپ کو ہمیشہ کام میں آئیں گے اور ان ستروں کو جب جب آپ استعمال کریں گے میں سو پرتیش گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پیپسی اور کوکا کولا کی بوتل آپ کے گلے کے نیچے اتر نہیں پھائے گی تو یہ ہمیشہ یاد رکھئے اس سمیہ دیش کے راشتری اپمان کا پرشن ہے باقی سارے پرشن گوڑ ہیں اور راشتری اپمان راشتری سمپربتہ یہ ایسے شبد ہیں جن پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا یہ سمجھوتا کرنے لائق چیزیں نہیں ہیں یہ سب سے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب سے مہتفون چیزیں مانی جاتی ایسے میرا آپ سے نمیدل ہے کہ ایک اور امریکی کمپنی کا مال آپ کے گھر میں سب سے یاد آتا ہے کالگیٹ پامولیف یہ بھی امریکی کمپنی اس کا ٹوٹھ پیس ہمارے گھر میں آتا کالگیٹ تو ہم کالگیٹ بھی نہیں کھری دیں گے اور پامولیف کی شیوئنگ کریم یا سابون بھی نہیں کھری دیں گے یہ کالگیٹ اور پامولیف دو کمپنیاں ہیں امریکہ کی یہاں ان کا جوئنٹ وینچر ہے اور بھارت میں کالگیٹ پامولیف کے نام سے ان کا دھندہ چلتا تو ہم نہ پامولیف کا سابون کھری دیں گے نہ کالگیٹ کا ٹوٹ پیس کھری دیں گے نہ پامولیف کی شیوئنگ کریم کھری دیں گے تو آپ پوچھیں گے راجی بھائی تو کیا کلوز اپ کریں سباکہ فور ہنس کر لیں وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کلوز اپ سباکہ فور ہنس یہ دوسری ودیشی کمپنیوں کا یہ ان دیشوں کی کمپنیوں کا ہے جنہوں نے بھارت سرکار کی بھین کر آلوچ نہ کی کہ آپ نے کیوں کیا ہم پر اچھا تو ان دیشوں کا بھی سامان ہم کو نہیں استعمال کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے کلوز اپ سباکہ نہیں فور ہنس نہیں پر سرنٹ نہیں کچھ بھی نہیں ہوں گے اور بکتے آپ کے مسونوں کی سرکشہ بڑھے گی مسونوں کی مجبوطی بڑھے گی پائریہ نہیں ہوگا کبھی بری بدبو نہیں آئے گی سانس میں بدبو نہیں آئے گی اتنے سارے کوالٹیز ہیں دنس منجل سے دات صاف کری یا داتون کریے نیم اور ببول کا اور نیم اور ببول کے داتون سے بڑھیا تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے اسٹیش میں نیم کا داتون بمبئی میں ہر ریلوے اسٹیشن کے باہر ملتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے آپ کے داتون میں دودھ بیچنے والے بھائی لوگ آتے ہیں گاؤں سے دودھ لے کے آتے ہیں ان کو آپ کہہ دیجئے بھائی تم داتون بھی لے آنا ہم تمہارا داتون بھی لیں دودھ کے ساتھ ساتھ تو اگر ان دور شہر میں مان لیجئے پچاس دودھ دینے والے رو جاتے ہیں نزدیک کے گاؤں سے تو وہ داتون بھی لے آسانی ایک داتون مل سکتا جو کال گیٹ خرید دیں گے سو گرام سو گرام پچیس تیس روپے کا آئے گا نیم کا داتون آپ کو پچاس پیسے میں ملے گا چار پانچ دن بڑے آسانی سے چلے گا تو نیم کا داتون اس لیے بھی کریے کہ quality کے حساب سے اس سے اچھی چیز دنیا میں نہیں ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں 300 طرح کے کیٹانوں کو مارنے کی جبرجست چھمتا نیم کا پیڑ اور نیم کا داتون آپ کو جو سرکشہ چکر دے گا وہ آپ کو کال گیٹ میں کبھی نہیں ملنے والا اور لگاتار کیٹانوں سے لڑنے کا کام نیم کا داتون کرے گا پیپ سوڈنٹ نہیں کرنے والا اس لیے best quality نیم کا داتون ببول کا داتون وہ ہمارے گھر میں ہم استعمال کریں اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ نیم کا داتون استعمال کریں تو ایک کام اور کریں کہ ہم سب لوگ اپنے جنم دوت پر ایک ایک نیم کا پیڑ جرور لگائیں ہم سب لوگ اگر اتنا سا فیصلہ کریں کہ ہم ہر سال جنم دوت پر ایک نیم کا پیڑ لگائیں گے تو سارے دیش میں سال بھر کے اندر چھانوے کروڑ نیم کے پیڑ لگ سکتے ہیں اور چھانوے کروڑ نیم کے پیڑ اگر ایک سال میں لگنا شروع ہو جائیں تو ہمارے دیش کے پریہ پورا پورا پردوشن ختم ہو سکتا ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں آکسیزن سب سے زیادہ نکلتی ہے اور آکسیزن کی سب سے زیادہ جرورت سماج کو ہوتی ہے ایک نیم کا پیڑ اپنے پورے کے پورے لائف ہسپین میں پندرے لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا ہے لگ بگ تو آپ کے دوارہ لگائے گئے پچاس نیم کے پیڑ کروڑ روپے کی آکسیزن دے سکتے ہیں اگر آپ پچاس نیم کے پیڑ اپنے پورے جیون میں لگائیں تو سارے دیش میں یہ اندولن چلانا ہوگا اور اس لیے بھی آپ جانتے ہیں امریکہ کی ایک کمپنی نے نیم پر پیٹنٹ کرایا نیم کے چونتیس ایسے پروسزن ہیں جس پر امریکن کمپنی نے پیٹنٹ کرایا اور امریکن کمپنی نے پیٹنٹ اس لیے کرایا دودھ دینے والے رو جاتے ہیں نزدیک کے گاؤں سے تو وہ داتون بھی لے کر آ سکتے ہیں تو وہ آپ کو نیم کا داتون بھی دیں پچاس پیسے میں بڑے آسانی سے ایک داتون آپ کو مل سکتا جو کول گیٹ سے بہت سخت کول گیٹ خرید دیں گے سو گرام کا پچیس تیس روپے کا آئے گا نیم کا داتون آپ کو پچاس پیسے میں ملے گا چار پچ دن بڑے آسانی سے چلے گا تو نیم کا داتون اس لیے بھی کریے کہ کوالٹی کے حساب سے اس سے زیادہ اچھی چیز دنیا میں نہیں ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں تین سو طرح کے کیٹانوں کو مارنے کی جبرجت چھمتا نیم کا پیڑ اور نیم کا داتون آپ کو جو سرکشہ چکر دے گا وہ آپ کو کالگیٹ میں کبھی نہیں ملنے والا اور لگاتار کیٹانوں سے لڑنے کا کام نیم کا داتون کرے گا اس لیے بیس کوالٹی نیم کا داتون بابول کا داتون وہ ہمارے گھر میں ہم استعمال کریں اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ نیم کا داتون استعمال کریں تو ایک سام اور کریں کہ ہم سب لوگ اپنے جنم دیوت پر ایک نیم کا پیڑ جرور لگائیں ہم سب لوگ اگر اتنا سا فیصلہ کریں کہ ہم اپنے ہر سال جنم دیوت پر ایک نیم کا پیڑ لگائیں گے تو سارے دیش میں سال بھر کے اندر 96 کروڑ نیم کے پیڑ لگ سکتے ہیں اور 96 کروڑ نیم کے پیڑ اگر اس دیش میں ایک سال میں لگنا شروع ہو جائیں تو ہمارے دیش کے پریہ ورن کا پورا پورا پردوشن ختم ہو سکتا ہے کیونکہ نیم کے پیڑ میں آکسیزن سب سے زیادہ نکلتی ہے اور آکسیزن کی سب سے زیادہ جرورت سماج کو ہوتی ہے ایک نیم کا پیڑ اپنے پورے کے پورے لائف سپین میں پندرے لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا ہے لگ بگ تو آپ کے دوارہ لگائے گئے پچاس نیم کے پیڑ کروڑ روپے کی آکسیزن دے سکتے ہیں اگر آپ پچاس نیم کے پیڑ اپنے پورے جیون میں لگائیں تو سارے دیش میں یہ اندولن چلانا ہوگا اور اس لئے بھی آپ جانتے ہیں امریکہ کی ایک کمپنی نے نیم پر پیٹنٹ کر آیا نیم کے چونتیس ایسے پروسیزن ہیں جس پر امریکن کمپنی نے پیٹنٹ کر ان کو استعمال کر کر ان سے دوائیں بنا کر اربوں ڈالر کا بیاپار کریں گی منافع کمائیں گی اور اس کا ایک پیزے کا بھی روائلٹ پیمنٹ ہم آج کل آپ اپنے بچوں کا جنم دن مناتے ہیں بہت بیوکوفی کی طریقے سے کہیں سے کیک کھرید لاتے پھر ممبتی لے آتے کیک کے چاروں طرف ممبتی لگاتے پہلے دیا صلحہی سے جلاتے ہیں پھر پھر مار مار کے بجھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے دیپک کب جس بچے کو آپ بڑا کرنے کی امید کر رہے ہیں اسی کی ہتیا کرنے کے من سن کل پھر یہ دیپک بجھا کر جنم دن منانے کی پرمپرہ یورپ میں ہو سکتی ہمارے دیش میں نہیں تو بچوں کا جنم دن منانا ہے تو دیپک جلائیے بجھائیے من اور دیپک جلانے کے ساتھ ایک نیم کا پیوڑ لگائی تو ہر بچے کے جنم دن پر اگر ایک نیم کا پیوڑ لگے گا تو نیم کے پیوڑ کے بڑے ہونے کے ساتھ اس بچے کی اس مرتیاں بھی تاجہ ہوتی جائیں گی جس بچے نے نیم کا پیوڑ لگایا تو اس بچے کا نیم سے یا پریاورن کے ساتھ ایک جو راگاتمک سمبند بنے گا وہ ہمارے سماج میں آنے والے سمعے کے لیے بہت مجبوطی کا کام کرے گا تو وہ کام آپ اپنے گھر میں کریے تو کالگیٹ کلوز اپ سبا کا فور ہنس بن نیم کا داتون شروع اور یہاں ستھانی اسطر پر جو دنت منجن بنتے ہیں کالا دنت منجن یا لال دنت منجن وہ لیجئے نہ ملے تو آپ لے لیجئے نمک یا نہ ملے تو اپنے گھر میں لے آئیے پھر فلا چون اس میں نمک ملا کر دنت منجن استعمال کریے ایسے میرا ایک امریکی کمپنی کا مال اور بھی آپ کے گھر میں آتا ہوگا اس کا نام جونسون ان جونسون سابون بیچ دی اور یہ جونسون ان جونسون کمپنی کے ساتھ ایک اور کمپنی کا سابون آتا پروکٹر ان گیمبل یہ بھی ہمری تھی تو پروکٹر ان گیمبل کا سابون نہیں لینا جونسون ان جونسون کا سابون نہیں لینا تو آپ پوچھیں گے لکس لائف بوی لائف بوائی نہیں لنل نہیں ریکسونا نہیں پیرس نہیں کیمے نہیں پامولیو نہیں جانسن ان جانسن نہیں کلیر سل نہیں کلیر ٹون یہ کوئی بھی سابون نہیں لینا لینا ہی ہے سابون تو گاؤں میں جائیے ان دور میں خادی قرام ادیوک کی دکان ہوگی وہاں کا سابون لے لیجئے اور خادی قرام ادیوک کی دکانوں پر بہت اچھے اچھے سابون ملتے ہیں آپ ان کا استعمال کریے آپ کے نہانے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے تو میری بات مانے تو سابون سے نہانا چھوڑ دیجئے وہ بیسٹ کوالیٹی ہے اگر آپ کو اپنے شریر کی توجہ بہت اچھی بنانی ہے تو سابون سے مت نہائیے کیونکہ سابون میں کچھ بھی نہیں ہے نہانے لائے ہر سابون کاستک سوڈا سے بنتا اور کاستک سوڈا شریر کی توجہ کے لیے بہت خراب ہوتا آپ سابون سے نہائیے نہانے کے دس پندرہ منٹ کے بعد ناکھوں سے لائن کھیچیے شریر پر سفید رنگ کی لائن کھیچے جارے کے دنوں میں سابون سے نہیے پورا چہرہ آپ کا سفید سفید ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں پہلے سابون رگڑتے ہیں چہرہ سفید سفید بناتے ہیں پھر کہیں سے کولڈ کریم خرید کے لاتے ہیں چہرے کو آئلش بناتے ہیں سابق حقوقی پہلے پیزہ خرچ کیا سابون خرید کے برباد کر لیا اسکن کو پھر پیزہ خرچ کر کے کہیں سے کولڈ کریم خرید لائے یہ جرورت ہی نہیں ہے آپ کو بے حقوقی کرنے کی تو آپ پوچھیں گے کیا کریں ہمیشہ آپ کی اسکن آئلش رہے گی اور بہت اچھی رہے گی آپ نہ آئیے چنے کے آٹے سے دودھ کی ملائی ملا کر ہر ایک کے گھر میں ہے بیسن ہے دودھ کی ملائی ہے آپ اس کا پیسٹ بنائیے اور اس سے نہ آئیے دوسری بیسٹ کوالیٹی ملتانی مٹی ہر گاؤں میں ملتی ہے ہر شہر میں ملتی ہے ملتانی مٹی خرید لائیے اس کو بھگو کر پرپیئر کر لیجئے بہت اچھی ہے نہانے میں بھی کام آتی ہے سردھونے میں بھی کام آتی ہے تیسرا طریقہ ہے ملتانی مٹی اریٹھا کا پاوڈر شیقہ کا ہی پاوڈر یہ تینوں بازار میں ملتے ہیں تینوں کو لے آئیے برابر برابر ماترہ میں ملا کے رکھئے ڈبے میں بند کر کے نہانے کے پانچ سات منٹ پہلے پاوڈر کو تھوڑا پانی میں ڈالیے پیسٹ بنائیے اس سے نہانا شروع کر دیجئے یہ سب بیسٹ کوالیٹی پروپریشنز ہیں اور آپ ان کو استعمال کریں گے تو سابون لگانا بھول جائیں گے ہم پریشان ہیں ٹیلی ویزن پہ جائے رات آتا ہے دودھ سے بنایا ہوا سابون دنیا میں کوئی سابون دودھ سے نہیں بنتا کبھی بھی نہیں بنتا ہر سابون کافٹک سوڈا سے بنتا اور ہم پریشان ہیں دودھ سے بنائے ہوئے سابون کو نہانے کے لئے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دودھ سے بنائے ہوئے سابون سے کیوں نہ آ رہے ہیں دودھ سے کیوں نہیں نہ آتے جو ہر ایک کے گھر میں موجود ہیں تو آپ پوچھیں گے دودھ سے نہانے کا طریقہ کیا بہت آسان طریقہ ہے دودھ لیجئے اس میں تھوڑا نیبو نچھوڑ دیجئے وہ دودھ نہیں رہے گا دہی بھی نہیں بنے گا بیچ کا کچھ بنے گا اس کو کارٹن پہ لگائیے شریر پہ لگائیے اور نہ لیجے گرم پانی سے ایک دم شریر ساب تو یہ سارے طریقے ہم استعمال کریں اور آئیور ویڈ کے جو جانکار لوگ ہیں ان کے پاس ایسے ایک ہزار ایک طریقے ہیں ایک ہزار ایک فارمولیشن اس دیش میں موجود ہیں ان سب کا ہم استعمال کریں تو یہ سابون کی دنیا سے مختی ملے گی اور پردیشی کمپنیوں کا دھندہ یہاں بند ہوگا یہ جانسن ہیں جانسن کمپنی کے اندازے لگائیے پروفٹ کے ایک سابون اس کمپنی کا پچاس گرام کا ملتا ہے تیس روپے سو گرام ملتا ہے ساٹھ روپے ایک کلو گرام ہو گیا چھے سو روپے کا اب چھے سو روپے میں یہ کمپنی ایک کلو گرام سابون دیتی ہے جرہاں بتائیے کہ چھے سو روپے میں ایک کلو گرام کون سی دوسری چیز ملتی گائے کا گھی ملتا ہے ڈیوڑھ سو روپے کا ایک کلو گرام تو چار کلو گائے کا گھی کھری دیں گے ہم اتنے میں ایک کلو سابون آتا ہے جانسن ان جانس اور آپ کی تکلیف کیا ہے چار کلو گائے کا گھی کھرید کر کھائیے شریر کو طاقت ملے گی ایک کلو گرام سابون آپ کبھی کھا نہیں سکیں گے جونسنن وہ تو آپ شریر پہ لگائیں گے پانی میں بہ جائے گا پھال تو مگر آپ کا پیسہ برباد ہو جائے اس لیے یہ کام مت کریے ہمارے پاس بہت ساری کوالٹیز ہیں آئیوروید میں ہیں نیچروپیتی میں ہیں ان کا آپ بھرپور استعمال کریے اور ان چیزوں کا نہ صرف استعمال کریں بلکہ ان کے اتفادن کا کام چلوائیے ان دور میں ایسے چار پانچ طرح کے فارمولیشن بنا کے اتفادن کر کے ہم بکوا سکتے ہیں یہ ملتانی مٹی بھی ان دور میں ہوگی اریٹھا کا پاودر بھی ہوگا اسی کا اتفادن اگر دو چار لوگ یہاں شروع کر دیں اور دس بارے نوجوانوں کو اس میں روجگار بھی ملے گا یہاں ان دور کے گھر گھر میں آپ اس کی تپلائی شروع کر دیں بیسکوالٹی ملے گی بہت سستا ملے گا اور یہاں کے لوگوں کو روجگار بھی ملے گا اور سب سے بڑی بات کہ ہمارا پیسہ جو امریکہ جا رہا ہے وہ امریکہ جانے سے بچ جائے گا ایسی میرا آپ سے ایک اور نویدن ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ اور پردیشی کمپنیوں کے سامان آتے ہوں گے ان ساری کی ساری پردیشی کمپنیوں کا سامان خریدنا بند کریں اس کے لیے باہر آپ جب جائیں گے ویادشان ختم ہوگا یہ پروگرام جن ساتھیوں نے آئوجد کیا ہے یہ پریاس کے ایک اور پریاس کی طرف سے ان کے گھر میں میں وہ پستکہ دے کر جاؤں گا وہ چھپائیں گے اور بڑے لارج اسکیل پر اس کو بترت کرنے کا کام اس اندور شہر میں کریں گے تو وہ ماہیتی آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی سنکلپ آپ کے من کا چاہیے ایک اور اس میں راستہ ہے اگر اس طبعہ میں کوئی ڈاکٹر بھائی یا بہن آئے ہو تو میرا ان سے نویدن ہے کہ وہ امریکی کمپنیوں کی دوائیں لکھنا بند کریں جو سب سے بدماش امریکی کمپنی ہمارے دیش میں فائزر اور یہ فائزر ہزاروں پرتیشت کا منافع کماتی ہے بیس پیسے میں گولی بناتی ہے چار روپے کی پانچ روپے کی بازار میں بکتی ہے اور فائزر کی بہت ساری ایسی دوائیں ہمارے دیش کے بازار میں بک رہی ہیں جو امریکہ میں نہیں بکتی یورپ میں نہیں بکتی ہے یورپ کی کمپنیاں بھی اس طرح کے دوائوں کے دھندے میں لگی ہوئی ہیں کئی بار ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوائیں نہیں بیچ رہے ہیں موت کا بیاپار سر جن دوائوں سے دنیا بھر میں لوگوں کی موت ہوتی ہے سائیڈ ایفیکٹس جن کے بہت زیادہ ہیں انہی دوائوں کو یہ امریکی کمپنیاں ساتھ سے سب سے زیادہ بیچ رہی ہیں تو فائزر ہے امریکن لیوریٹری ہے ایلی لیلی ہے اور ایسی چار پانچ امریکن کمپنیاں ہیں جن کی دوائیں سب سے زیادہ بھارت میں بک رہی ہیں ان دوائوں کو ڈاکٹر لوگ لکھنا بند کریں اور ڈاکٹر لوگ لکھنا بند کریں گے تو جو بیچنے والے لوگ ہیں وہ ان کو بیچنا بھی بند کر سکتے ہیں میں ابھی پندرپور گیا تھا مہاراشتر میں وہاں فائزر کمپنی کی دوائی بیچنے والے ایک بھائی نے منچ پر آ کر گوچنا کی کہ میں آج کے بعد اپنی دکان سے اور بہت کشی کی بات ہے کہ ابھی بمبئی میں بھی یہ سنکلپ ہوا بمبئی میں آئی ایم اے نام کا ایک سنگٹن ہے انڈین میڈیکل ایسوسییشن اور آئی ایم اے کے ڈاکٹروں کی ایک ویاکشان میں میں گیا ڈیڑھ ہزار ڈاکٹر اس دن آئے تھے آئی ایم اے کے اس ویاکشان کی طرف سے میں نے ان سارے ڈاکٹر بھائیوں کو اپیل کی کہ آپ چاہے تو امریکی پرتبندوں کا جواب ہم دے سکتے ہیں ان سارے ڈاکٹروں نے یہ سویکار کیا کہ راجی بھائی ہم تو ویسے بھی سوچ رہے تھے کہ یہ امریکی کمپنیاں بھارت سرکار پر دباؤ ڈال رہی ہیں پیٹنٹ کانون بدلنے کے لیے ہمارے دیش میں انیس سو ستر کا ایک پیٹنٹ کانون چل رہا ہے اور لاغو ہے اس انیس سو ستر کے پیٹنٹ کانون کے قارن ہمارے دیش میں دوائیں بہت فختی ہیں اور دنیا کے بہت سارے دیشوں کی کوالیٹی کے برابر ہیں ابھی وہ پیٹنٹ کانون اگر ہم نے بدلہ اور امریکہ میں جو پیٹنٹ کانون چلتا ہے اس کو لاغو کیا تو یہاں دوائوں کے دام ہزاروں پرتشت بڑھیں گے کئی سیکنوں گناہ بڑھ جائیں گے تو امریکی کمپنیوں کے خلاف ویسے بھی ماحول ڈاکٹروں کے اندر بنا ہوا ہے تاکہ یہ پیٹنٹ ایک نہ بدل پائے اور ہمارے دیش کے مریجوں کو سستے دام پر دوائیں ملے اب اس میں ایک نیا پہلو اور جڑ گیا ہے امریکی آرسی پرتبندوں کا تو بمبئی کے آئی ایم اے کے اس تنبیلن میں ڈاکٹروں نے سنکلپ لیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے امریکی کمپنیوں کی دوائیں لکھنا بند کرے گے ایک ڈاکٹر بھائی سے میں نے پوچھا کہ ایوریج آپ ایک دن میں کتنی دوائیں لکھتے ہیں امریکی کمپنیوں تو میں نے کہا پانچھے ہزار روپے کا پریسکرپشن تو میں نے کہا اگر پانچھے ہزار روپے کا پریسکرپشن ایک ڈاکٹر بند کرے گا اور ڈیڑھ ہزار ایسے ڈاکٹر ہیں بمبئی میں تو انہوں نے تو کروڑوں روپیا جو امریکہ جانے والا تھا وہ اس دیش کا بچا لیا تو یہ کام ہم ان دور میں بھی کر سکتے ہیں یہاں آئی ایم اے کے کچھ صدد سے ہوں گے کیونکہ یہاں بھی آئی ایم اے کا سنگٹن ہے بمبئی کے آئی اے اے اگر یہ ریزولیشن کر سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے ان دور کے آئی اے اے کو بھی یہ ریزولیشن کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کیمسٹ اور ڈرگسٹ کا بھی جو ایسوسییشن ہوگا ان کے بیچ بھی یہ میسیج پہنچانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اپنی دکانوں پر بھی امریکی کمپنیوں کی دوائیں کم سے کم بیچیں ان کا مال کم سے کم بیچیں سارے دیش میں یہ ماحول بننا چاہیے اور سارے دیش میں اس ماحول کے حساب سے ہم اس آندولن کو بہت طاقتور طریقے سے چلا سکتے ہیں اور اس میں سے پرنام نکال سکتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ لوہا جب گرم ہوتا ہے تب اس پر چھوٹ کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے اس سمیں لوہا گرم ہے دیش کے لوگوں کا مانت بھی گرم ہر آدمی کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے کہ میں دیش کے لیے کیا کروں کیا کروں کیسے کروں اس کو اگر ایک چھوٹا سا راستہ بھی ہم دکھائیں کہ تم اپنے دیش کے لیے کیا کیا کر سکتے ہو تو یہ ایک بڑے آندولن کے سوروپ میں بھی بدل سکتا ہے اور ان سارے سوالوں کا جواب بھی اس آندولن کے مادے ہم سے ڈھوڑا جا سکتا ہے جن سوالوں کو ہم اٹھا رہے ہیں ایک آپ سے آخری نویدن اور ہے اسی سندر میں کہ اگر آپ امریکی کمپنیوں کا مال خریدنا بند کر سکتے ہیں آپ امریکی کمپنیوں کا پیپسی کوکا کولا پینہ بند کر سکتے ہیں امریکی کمپنیوں کے دوسرے سامان بہشکار کرنا شروع کر سکتے ہیں تو آپ سے میرا ایک اور نویدن ہے کہ امریکی ٹیلی ویزن کا بھی بہشکار کرنا ہمارے گھر میں جو سٹار ٹی وی چلتا ہے وہ امریکی ہے جو ای ای ایس پی این چلتا ہے وہ بھی امریکی ہے جو سی این این چلتا ہے وہ بھی امریکی ہے اور یہ سارا کا سارا امریکی ٹیلی ویزن جو ہمارے دیش میں گھس گیا ہے اس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہمارے دیش میں گھس کر ہمارے دیش کا ستیا ناشی زیادہ کر رہا ہے فائدہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ جو امریکی ٹیلی ویزن کمپنیاں ہمارے دیش میں گھسائیں ہیں اسٹار ٹی وی ہے اسپین ہے سین این ہیں ان کے مادیم سے ہر سال ہمارے دیش کا سوا دو سو کروڑ روپیا امریکہ جاتا ہے صرف تین ٹیلی ویزن کا میں حساب لگا رہا ہوں اسٹار سی این این اور ای ایس پی این ان تین چینلوں کے مادیم سے ہندوستان کے لوگوں کا سوہ دو سو کروڑ روپیہ ہر سال امریکہ چلا جاتا ہے اور وہ کیسے جاتا ہے آپ جب کیول کنیکشن لیتے ہیں اور اس کیول کنیکشن کی ہر مہینے فیس دیتے ہیں سو روپیہ یا ڈیڑھ سو روپیہ تو اس کیول کنیکشن کی فیس میں سے جو کیول آپریٹر ہے وہ تھوڑا سا رکھتا ہے باقی پیسہ ان کمپنیوں کے پاس چلا جاتا ہے رویلٹی کے روپ میں تو سیکڑوں کروڑ روپیہ ہم امریکہ بھیج رہے ہیں اور اس سمیں امریکہ کو ایک پیسہ بھیجنا بھی میں راشتر دروہ مانتا ہوں راشتری افراد مانتا ہوں اس لیے یہ سارے چینل اگر بند ہوں تو امریکہ کو پیسہ جانا بند ہو جائے گا مجھے بہت خوشی ہے ابھی گجرات کے کیول آپریٹرز کی ان تینوں چینلوں کا بہشکار کریں گے انہوں نے فیصلہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ اگلے کچھ مہینوں کے بعد لاغو ہونے جا رہا ہے تو اگر گجرات کے کیول آپریٹرز یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر کسی بھی پردیش کے کیول آپریٹرز یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور یہاں اگر کوئی بھائی بیٹھے ہیں جو کیول آپریٹرز کا ڈھندہ کرتے ہوں ان سے میرا نویدن ہے کہ وہ ان تینوں امریکن چینلوں کا بہشکار کریں اور میرا تو وقتیت روپ سے یہ ماننا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیلیویزن چینل کو دیکھنا بند کریں کیونکہ دیکھنے لائک کچھ ہے بھی نہیں یہ جو چینل ہمارے گھر میں آگئے ہیں جی ٹی وی سی این این ای ٹی این اسٹار ٹی وی پرائیم اسٹار پرائیم اسپورٹ یہ ہمارا بھلا کم کر رہے ہیں نقصان زیادہ کا اور نقصان کتنا جبرجت ہو رہا ہے کہ کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹیلیویزن چینل سے انفارمیشن جادہ آتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیلیویزن چینلوں سے مس انفارمیشن جادہ آ رہی ہے ادھارن کے لئے ہمارے دیش میں ابھی کچھ دن پہلے مجھے جانکاری نہیں کیونکہ میں ٹی وی چینل نہیں دیکھتا ایک بھائی نہ مجھے بتایا اس پر سے میں ہی آپ کو بتا رہا کوئی ایک کارکرم آتا ہے کسی ٹی وی چینل پر اس کا نام ہے ہیلپ لائن وہ کس مددے پر تھا آئیوڈین یکت نمک کے مددے پر اور اس پینل ڈسکشن میں سامل سارے ڈاکٹروں نے ایک سور سے یہ کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کو سبھی لوگوں کو آئیوڈین یکت نمک کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ان ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ جو ہم سادھارا نمک کھاتے ہیں اس میں بھی کافی آئیوڈین ہے اس لئے اترکت آئیوڈین یکت نمک لینے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں اور ان ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا کہ یہ اترکت آئیوڈین کے نام پر جو کچھ ملانا جاتا ہے نمک میں وہ پوٹیشیم آئیوڈیٹ ہوتا ہے اور وہ پوٹیشیم آئیوڈیٹ دوسری طرح کی بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیتا ہے شریر میں ایک ڈاکٹر کا تو یہ کہنا تھا کہ اترکت مہترہ میں اگر آپ نے پوٹیشیم آئیوڈیٹ لیا تو آپ امپوٹنٹ ہو جائیں گے نپنسک ہو جائیں گے بے کار ہو جائے گی آپ کی ذریعہ اتنے خطرناک دشت پرنام ہیں تو یہ جو آئیوڈین یکت نمک کا اتنا بڑا ریکٹ سارے دیش میں چلا اتنا بڑا فروڈ سارے دیش میں چلا ہیلپ لائن پر یہ ڈیڑھ گھنٹے کا کارکم آیا لیکن تکلیف مجھے یہ ہے کہ شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو شاید ہی کسی نے یہ سمجھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا تو شاید ہی کسی نے اپنے جیون میں استعمال کیا ہوگا تو ٹیلی ویزن پر انفارمیشن آتا ہے اور اس کا اثر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا مس انفارمیشن کیا ہے اسی ٹیلی ویزن پر جس پر ہیلپ لائن کا کارکرم آتا ہے روج دن میں چار پانچ بار چار پانچ بار نہیں شاید دس پچ بیس بار آتا ہوگا آئیوڈائز نمک کھائیے آئیوڈائز نمک کھائیے یہ ایڈورٹیزمنٹ اتنا ہیمرنگ والا ہے کہ پچھلے چھ مہینے کے اندر ہندوستان کے گھروں کی استطیق بلکل اٹی ہو گئی ہمارے دیش کے گھر گھر میں اب آئیوڈین یکت نمک ہی دکھائی دیتا ہے ایکسپرا فری فلوئنگ بنانے کے نام پر اس میں بہت سارے ایسے کیمیکلز ڈال دیتے ہیں جو ہمارے شلیر کے لئے ہانکارک ہیں اس کا کوئی پرشن ہم کبھی نہیں اٹھاتے ابھی تو سرکار نے نوٹیفیکشن کیا کہ سارے دیش میں آئیوڈین یکت نمک ہی بکے گا یہ نوٹیفیکشن کیوں آیا یہ نوٹیفیکشن اس لئے نہیں آیا کہ دیش کے لوگوں کو آئیوڈین کی ضرورت ہے دیش کے لوگوں کے آئیوڈین کی ضرورت سالحرہ نمک سے بھی پوری ہوتی ہے ہم جو سبجیاں کھاتے ہیں اس سے بھی پوری ہوتی ہے اس لئے اٹرکت آئیوڈین کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دن میں اچھے سواست والے ویقتی کو ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس مایکروگرام آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سادھانا نمک اور سبجیاں ہم روج کھاتے ہیں اس سے ہم کو کم سے کم دو سو مایکروگرام آئیوڈین مل جاتا ہے تو ضرورت جتنی ہے اس سے بھی تھوڑا زیادہ آئیوڈین ہم کو ملتا ہے اور وہ سرپلس ہوتا ہے تو پیشات کے راستے شریر کے باہر نکلتا ہے شریر کا انٹرنل سسٹم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایترک سایوڈین کی لیکن ٹیلی ویزن کی مس انفارمیشن آپ دیکھئے کہ بار بار لگاتار آپ کے دماغوں میں ہٹ کر کر کے کر 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 کے آپ سب کے گھر میں انہوں نے کیپٹن کک مگا دیا انپورنا مگا دیا یا ایسا نمک آگیا ویسا نمک آگیا اور آپ سب لوگوں نے بینہ سوچے سمجھے اس کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ابھی بمبئی میں تو میں نے دیکھا کہ کیپٹن کک کا ٹین کا ڈبا ایک کلو نمک کا چودہ روپے کا اور انپورنا کا ایک کلو نمک کا ڈبا بمبئی میں سولہ روپے کا ٹولیتن پیٹ میں آٹھ اور چھے روپے کا ہے ٹین کے ڈبے میں چودہ اور سولہ روپے کا تو پچاس پیسے کلو والا نمک ٹیلی ویزن کی مس انفارمیشن کے قارن ٹیلی ویزن کی ہیمرنگ کے قارن سارے دیش میں چودہ روپے کلو میں بھک رہا ہے سولہ روپے کلو میں بھک رہا ہے چھے روپے کلو آٹھ روپے کلو میں بھک رہا ہے اور کوئی اس کا پرشن نہیں پوچھ رہا سازنہ جنتہ کے دماغ پر یہ پرشنانا چاہیے کہتا کیوں ہو رہا لیکن وہ پرشن نہیں ہے کیونکہ ٹیلی ویزن کی مس انفارمیشن اور ہیمرنگ آپ کو لگاتار ایڈیٹ بناتی چلی جا رہی ہے اور آپ کے دماغ کے سوچنے کی شکتی ختم کرتی چلی جائے اور یہ شکتی اتنی ختم ہوئی ہے کہ آپ کو جانکاری تو ہوگی کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا اس دیش میں جب مہاتمہ گاندی نے نمک سب تیاغ رہ کیا کیوں؟ کیوں بھی انگریجوں کی سرکار نے نمک پر ٹیکس لگا دیا اور تھوڑا سا ٹیکس لگا کے انگریجوں کی سرکار نے نمک کا دام بڑھا دیا تھا تو گاندی جی نے کہہ دیا تھا کہ یہ کروڑوں لوگ جو نمک سے روٹی کھاتے ہیں ان کا آدھیکار انگریجوں کی سرکار نے چھین لیا اور وہ برداشت نہیں کر پائے اور نمک قانون کے خلاف ستیاغ رہ کیا چھے اپریل 1930 کو ڈانڈی کے سمجھے سرکار پر جب وہ پہنچے گاندی جی نے ایک قسم کھائی تھی نمک ستیاغ رہ کے تندر میں اور گاندی جی کی کھائی ہوئی قسم میں نے دیکھی ساورمتی آشرم میں ایک پتھر کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہے انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کتے کی موت مرنا پسند کروگا لیکن جب تک نمک کا قانون واپس نہیں ہوگا ٹیکس واپس نہیں ہوگا آشرم میں واپس نہیں لوگو اتنی بڑی قسم گاندی جی نے شاید ہی کسی آندولن میں کھائی ہو اور وہ جبرجست نمک ستیاغ رہ ہوا پورے دیش میں لاکھوں لاکھوں کارکرتہ جیل کے اندر گئے اس نمک ستیاغ رہ میں انگریجوں کی سرکار نے سرنڈر کیا اور انیس سو اکتیس میں گاندی جی کے ساتھ سمجھوتا ہوا انیس سو اکتیس میں انگریجوں کی سرکار نے سمجھوتا کر کے نمک پر لگایا گیا ٹیکس واپس لیا اور اس کے بعد انگریجوں کی سرکار نے گاندی جی سے وائدہ کیا کہ جب تک ہمارا ساشن چلے گا کبھی بھی دوبارہ ہم نمک پر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو انیس سو سیتالیس تک انگریجوں کی سرکار کبھی نمک پر ٹیکس نہیں لگا پائے اور گاندی جی کی مانتہ یہ تھی کہ نمک ایسی چیز ہے جس پر کبھی کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم پانی پر ٹیکس نہیں لے سکتے ہوا پر ٹیکس نہیں لے سکتے ویسے ہی نمک پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کرونوں لوگوں کے بوجن کرنے کا یہ سادن ہے اس گاندی جی کے دیش میں آزادی کے پچاس سال کے بعد نمک پر اتنا جیادہ ٹیکس بڑھا کہ پچاس پیسے کلو والا نمک اب چھے روپے کلو میں ہو گئے اور یہ اتنا بھینک کریا ہے سرکار نے کہ پچاس پیسے کلو والے نمک کو وہ چھے روپے کلو میں بکوا رہے ہیں یہ نمک کا ٹیکس پردیشی کمپنیوں کے منافعے کے لیے لگایا گیا ہمارے دیش میں ایک پردیشی کمپنی ہے جو نمک بیچ رہی ہے جس کا نام ہے انپورنا اس کمپنی کا اصلی نام ہے ہندوستان لیور اس نے جب سے نمک کے دھندے میں پرویش کیا تب سے اس کمپنی کی لگاتار کوشش یہ رہی کہ پورے دیش میں نمک کے مارکیٹ پر مونوپولی کی جائے اور اس دیش کے لوگوں کو نمک کے مادھیم سے ہی لھوٹا جائے اور اس مونوپولی میں یہ کمپنی سفل ہوئی اور آج نتیجہ یہ ہے کہ سارے دیش میں وہی نمک بک رہا ہے جو یہ بڑی کمپنیاں بناتی ہیں چھوٹے لکاریگروں کا نمک بکنا بند کرا دیا چونکہ بھارت سرکار نے نوٹیفیکیشن کیا ہے اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ جو بھی آدمی سادھارن نمک بیچے گا اس پر قانون سے جرمانہ لگے گا ایک ازار روپے کا اور چھ مہینے کی سجا ہو جائے تو ایسے اتیاچاری قانون اور ایسے کالے قانون انگریجوں کے زمانے میں بنتے تھے اب وہ آزادی کے پچاس سال میں بن گیا ہم کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سال مہاتمہ گاندی کی شہادت کا پچاسمہ سال ہے انیس سو اٹالیس میں ان کی ہتیا ہوئی تھی اور انیس سو اٹھانوے چل رہا ہے تو گاندی جی کی شہادت کے پچاسمہ سال میں ہم ان کو کونسی شردھانجلی ارپیت کریں جب ہم ان سے کہیں کہ باپو کبھی تم نے اس دیش میں انگریجوں کی سرکار کے خلاف نمک ستیاغرے کیا تھا اب ہماری اپنی سرکاروں کے خلاف نمک ستیاغرے کرنے کی نوبت آگئی ہے کیسی آزادی ہے اور کل صبح یہاں ان دور کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے مجھے بہت خوشی ہے سارے دیش میں کل پانچ جون کو نمک ستیاغرے ہو رہا ہے پہلی بار گاندی جی نے کیا تھا چھے اپریل انیس سو اٹھانوے کو سارے دیش میں نمک ستیاغرے ہو رہا ہے میرا آپ سے نمیدن ہے کہ آپ سب لوگ جتنی بڑی سے بڑی سنکھاں میں پہنچ سکیں کل پہنچیں کل نو بجے یہاں گاندی چوپ ہے جہاں گاندی جی کی پرتیمہ لگی ہوئی یہ آپ سب جانتے ہوں گے اس گاندی جی کی پرتیمہ پر سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے کچھ جلوس بنا کر شنیوار والا تک جائیں گے جس طرح اس جمانے میں نمک ستیاغرے کیا گیا تھا سادھانہ نمک بیچ کر قانون کا انلنگن کیا گیا تھا کل بھی یہاں سادھانہ نمک ہی بیچا جائے گا شاید لوگوں کو اس پرتیق کے دوبارہ استعمال کر کے ان کے مند میں وہ بھاونہ پیدا کرنے کی کوشش کہ کبھی دیش میں انگریجوں کی سرکاروں کی ایسی نیتیاں چلی اب آزدی کے پچاس سال کی بھی آزد ایسی نیتیاں چل رہی ہیں تو جرورت ہم کو شاید دوسرے نمک ستیاغرے کی ہے تکلیف بس دل میں اتنی ہی ہے کہ پہلا نمک ستیاغرے ویدیشیوں کے خلاف کیا ابھی اب نمک ستیاغرے اپنی ہی سرکاروں کے خلاف کرنا پڑے گا اس میں ایک دوسری خوشی کی بات اور ہے میں ڈلی گیا تھا اور اس سمیں ڈلی میں ادیوگ منطری سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے بہت کڑے شبدوں میں اپنا ویرود ان کو درج کیا تھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات سے سہمت ہیں یہ پرانی سرکاروں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے میں نے کہا اگر پرانی سرکاروں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے تو آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں اور آج مجھے بہت خوشی ہے یو این آئی کی خبر ہے کہ ادیوگ منطری نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نمک کے اس نوٹیفیکیشن کو رد کریں گے آج یو این آئی کی یہ خبر آ گئی تو سرکار اگر اس نوٹیفیکیشن کو رد کرتی ہے تو بہت اچھا ہے اور سرکار کو اس نوٹیفیکیشن کو رد کرنا ہی ہوگا کیونکہ آزادی کے پچاس سال کے بعد ہم اپنی پرانی گلامی کی اسمرتیوں کو زندہ نہیں کر سکتے تو کل کا یہ جو کارکرم ہے وہ پانچ جون کا یہ پرتیق کارکرم ہے شاید یہ نوٹیفیکیشن اگلے ایک دو دن میں رد ہو جائے گا اور ویسے بھی اس لیے رد ہو جائے گا کیونکہ اس نوٹیفیکیشن کو جبلپور ہائی کوٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور وہ پیٹیشن ایڈمٹ ہو گئی ہے جبلپور ہائی کوٹ کا بھی فیصلہ آنے والا ہے اور 99% امید ہے کہ فیصلہ ہم لوگوں کے پکش میں آئے گا اس لیے بھی سرکار کو یہ نوٹیفیکیشن رد کرنا ہی پڑے گا لیکن دیش کی جنتا کی طرف سے بھی اس برات کی پرتدونی سارے دیش میں جانی چاہیے کہ وہ اس قانون کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس قانون کا ویسے ہی انلنگن کیا جائے گا جیسے کبھی 1930 کے زمانے میں مہاتمہ گاندی کے کہنے پر اس دیش کے لوگوں نے کیا تھا میں کل خود اس کارکرب میں شامل رہوں گا کل نو وجہ ہم سب لوگ یہاں اکھٹے ہوں گے گاندی جی کی پرتماں کے سامنے اور قسم کھائیں گے کہ ایسا کوئی بھی کالا قانون اس دیش میں نمک کے نام پر نہیں لادا جائے گا کیونکہ جن پردیشی کمپنیوں نے یہ قانون بنوانے کی کوشش کی ہے ان کا حساب کیا ہے ہمارے دیش کے گھر گھر میں چالیس لاکھ سن نمک استعمال ہوتا ہے ایک سال لگ بھر چالیس لاکھ سن اور ایک کلو نمک پر اگر ان کو پانچ ساڑے پانچ روپے کا بھی منافع ہے تو قریب قریب تین ہجار کروڑ روپے کا منافع ان کا بیٹھ سا ایک سال تو وہ تین ہجار کروڑ روپے کا منافع نمک بیچ کر کمانا چاہتے ہیں اس دیش میں ان کے ان پریاستوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ان پریاستوں کے خلاف پوری طاقت لگا کر ہم تنگرش کریں گے تو میرا آپ سے نمیدن ہے کہ کل آپ بھی اس ستیاغرہ میں شامل ہوں تاکہ سارے دیش کے لوگوں نے ایک جڑ ہو کر یہ جو کارکرم اٹھایا ہے اپنے ہاتھ میں اس کے پرتی ہم سولیڈیریٹی بھی ویست کریں اور اس طرح کے گلت کانونوں کی اوہلنا بھی کر سکیں ایک آخری بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں امریکی کمپنیوں کا بہشکار کرنا ہے امریکی ٹیلیویزن کا بھی بہشکار کرنا ہے ایک ہی ادھارن سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ٹیلیویزن انفارمیشن جو دیتا ہے اس کا اثر ہمارے جیون میں کیا ہے اور مس انفارمیشن کا اثر کتنا زیادہ ہے اور اب تو امریکہ جیسے دیش میں ٹیلیویزن کے خلاف بہت بڑے آندولن چلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں امریکہ میں ابھی ایک درگٹنا ہوئی ہے دو بچوں نے اپنی کلاس کے پانچ بچوں کا مرڈر کیا واشنگ اٹن ڈی سی میں ایک پرائیمری سکول ایک بچے کی عمر گیارے سال دوسرے کی تیرے سال ان دونوں بچوں کو پولیس نے جب گرفتار کیا اور پکڑا اور پوچھا کہ تم نے یہ مرڈر کیوں کی تو ان دونوں بچوں نے جواب دیا کہ ٹیلیویزن پہ ہم نے دیکھا سیریل میں ایسا کرتے ہوئے تو ہم نے کیا اسی امریکہ میں ایک دوسری درگٹنا ہوئی ہے پندرے دن بیتا ہے ٹیکس آس کے ایک سبر میں کچھ بچے جیپ میں بیٹھے کھلی جیپ میں اور ان کے ہاتھ میں دو اسٹین گن سی اور دھرزر دھرزر گولیاں چلاتے ہوئے بازار سے نکل گئے چونتیس لوگوں کو مار دیا یہ ابھی ترگٹنا ہوئی ہے پندرے دن ہوا ٹیکس آس کے پاس ایک سبر اب امریکن گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ ٹیلیویزن دیکھ دیکھ کر اگر ان کے بچے ہتیائیں کرنا سیکھ رہے ہیں اور ہتیاریں بن رہے ہیں تو وہاں ٹیلیویزن چینل کو بند کرنے کی بات شروع ہوئی ہے اور بل کلنٹن نے پندرے ٹیلیویزن چینل بند کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ میں اس طمئے قریب چھپن ٹیلیویزن چینل چل رہے ہیں اس میں سے پندرے ٹیلیویزن چینل اب بند ہو جائیں گے جو بہت زیادہ وائلنس دکھاتے ہیں والگیریٹی دکھاتے ہیں آپسینیٹی دکھاتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں بند ہوں گے کہیں بھارت میں نہ چالو ہو جائے کیونکہ سٹار ٹی وی وہاں بند ہوا یہاں چالو ہو گیا بولڈ اینڈ ڈیوٹیفل نام کا ٹی وی سیریل امریکہ اور یورپ میں بند ہوا بھارت میں چالو ہو گیا کامتہ بار بارہ نام کا ٹیلیویزن سیریل ان سب دیشوں میں بند ہوا یہاں چالو ہو گیا تو جو کچھ کچھرا وہاں ختم کر دیا جاتا ہے وہ ہی بھارت میں امپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ہی ٹیکنالوجی اور بکار اس لئے ڈر لگتا ہے کہ یہ سارے ٹیلیویزن چینل کہیں ہمارے گھر میں وہی حالات نہ پیدا کر دیں جو امریکہ کے گھروں میں انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں اور یہ ٹیلیویزن چینل دیکھنے سے ملتا کیا ہے بہت بار لوگوں کو میں پوچھتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں ٹی وی تو گیتے ہیں منورنجن پر ابھی جرہ بتائیے شانتی دیکھ کر کیا منورنجن ہوتا ہے یا سوابیمان دیکھ کر کیا منورنجن ہے یا ہم پانچ دیکھ کر کیا منورنجن ہے یہ شانتی ہے سوابیمان ہے بنے گی اپنی بات ہے سارا ہے ہم پانچ ہے یہ سارے کے سارے سیریلز کیا میسیج کنوے کرتے ہیں ایک لائن میں اگر کہا جائے تو سارے سیریلز کا ایک ہی میسیج ہے ایکسٹرا میریٹن ریلیشن اگر ہندی میں کہیں تو پرستری گمن جس کو پاپ مانتے ہیں ہم بھارتی سنسکرتی میں وہ سوابیمان نام کے ٹیلیویزن سیریل کا سب سے بڑا میسیج ہے جس کو پاپ مانتے ہیں ہم بھارتی سنسکرتی میں وہ شانتی نام کے ٹیلیویزن سیریل کا سب سے بڑا میسیج ہے اور بھارتی سماج میں ہے گلت سنسکار والے بچے مانے جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو الٹی سیدھی باتیں کہیں اور حرکتیں کریں ہم پانچ کے سارے کے سارے بچے اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں اپنی ماں کو بھی گالیاں اور ہم پانچ جیسے بچے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں ویسے ہی بچے مان لیجئے آپ کے گھر میں پیدا ہو جائیں کیا کریں گے آپ ہمارے دیش میں پہلے کسی کو اگر شراب دینا ہونا تو ہمارے رشی ملی ہوتے تھے وہ شراب دیا کرتے تھے کہ تمہیں ایسے ہو جاؤ پتر ہو جاؤ یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ آج کے جمانے میں اگر کسی کو شراب دینا ہے تو دے دیجئے کہ تمہارے بچے ہم پانچ جیسے ہو جاؤں ایک دن میں جا رہا تھا کار سے بیٹھ کر میرے سامنے ایک ٹرک جا رہا تھا اس پہ کالے اکشروں میں لکھا ہوا تھا بری نجر والے تو سو سال جیئے تیرے بچے بڑے ہو پر تیرا خون پیئے تو ہم پانچ کے جو بچے ہیں نا وہ ماں باپ کا خون پینے کیلئے ہی پیدا ہو اور وہ خون پینے والے بچوں کو روز آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں لگاتار دیکھ رہے ہیں پھر آپ کے بچے بھی سیکھ رہے ہیں کہ باپ کو کیسے ڈانٹا جاتا ہے ماں کو کیسے ڈانٹا جاتا ہے باپ کے ساتھ کیسے اُلٹی سیڈی باتیں کی جاتی ہیں ماں کے ساتھ کیسے اُلٹی سیڈی باتیں کی جاتی ہیں یہی سنسکار دینا چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں ہم پانچ دیکھیں گے سواب امان دیکھیں گے شانتی دیکھیں گے اور ان سارے سیریلز کی ایک مہتفنوں بات اور دیکھئے آپ کہ ان سارے سیریلز میں ایسے پتی پتنی ایک دوسرے کو بدلتے ہیں جیسے کپڑے بدلتے ہیں کسی کی پتنی کسی کے ساتھ کسی کا پتی کسی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو روج بدل گا جو بارتی سماج میں کبھی سمدف نہیں اور ان سارے سیریلز میں ایک اور مہتفور کومن پوائنٹ آپ کو ملے گا بارتی ہے سماج میں کوئی بھی لڑکی یا بہن شادی سے پہلے ماں بنے تو یہ کلنک ہے پاپ ہے لیکن سوابیمان نام کے ٹی وی سیریل میں ہر لڑکی شادی کے پہلے ہی ماں بنے یہ سارے قصے بلکل الٹے ہیں جو ہمارے سماج کے مولیوں کے بلکل ویروز میں ہیں اور آپ ایسے الٹے سیدھے کہانی قصے دیکھ کر پتا نہیں کیسے منورنجن محسوس کرتے ہیں یہ منورنجن نہیں ہے یہ مانسک تناؤ کے لکشن ہیں آپ کے بچوں میں مانسک تناؤ پیدا کرنے کے آپ میں مانسک تناؤ پیدا کرنے اور آپ کے بچے اگر سنسکار شیل نہیں بن پائے اور آپ کے بچوں کا سنسکار اگر ختم ہو گیا تو میں مانتا ہوں کہ آپ کا ماں باپ ہونا بے کار کوئی بھی ماں باپ سفل ماں باپ تب ہی ہے جب اپنے بچوں کو سنسکار وان بنا سکے اور دیش اور سماج کے کام ملا سکے اور اگر ہم ہمارے بچوں کو سنسکار نہیں دے پائے تو باقی دنیا جہان کی باتیں کرنا تو آپ چھوڑ دیجئے ہمارے دیش کے آج کل ماں باپوں کو میں اکثر دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں ایک ہی شکایت راجی بھائی یہ ہماری باتیں نہیں سنتے راجی بھائی یہ ہماری باتیں نہیں سنتے باتیں سنیں گے کہتے وہ تو ٹی وی کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ کی بات سننے کی ان کو پرست کا اور آپ کے بچے اگر آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو جان لیجئے کوئی بہت بڑی گڑھ بڑھ ہے ماں اور باپ کی بات اگر بیٹا بیٹی سننا بند کر دیں تو اس کے بہت گہرے عرث ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان گہرے عرصوں کا جب بھی آپ وشلیشن کریں گے تو پائیں گے ان کا سب سے بڑا کارن ہے ٹیلی ویزن جو بچوں کو سکھا رہا ہے کہ نہ باپ کی سنو نہ ماں کی سنو باپ کو ایسے ڈانٹو ماں کو ایسے ڈانٹو ان کو ایسے بے وقوف بناو ان کو ایسے بے وقوف بناو تو آپ کے بچے یہی سب سیکھ رہے ہیں اور یہ سب سیکھ سیکھ کر آپ کے بچے کیا بنیں گے میرا کلپنا کریے ان سب کی ضرورت ہے لیکن آپ کے بچے تو کچھ اوری دنیا میں گھوم رہے ہیں آج کے بچوں سے پوچھے تمہارا ہیرو کون ہے شاید ہی گلتی سے کوئی نام لے گا کہ میرا ہیرو مہاتمہ گاندی ہے یا سردار پٹیل ہے آج کے بچوں کا ہیرو تو شارک خان ہے یا آمیر خان ہے یا سنجدت ہے یا جو ہی چاملہ ہے یا ہیرو ان معذوری دیکھشت ہے اور یہ ایسے بچوں کے سنسکار ہم بنا رہے ہیں کئی بار میں جب بچوں سے باتیں کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تم کیوں کیسے ہوگی یہ تمہارے ہیرو ہیں وہ کہتے ہیں آجیب بھائی پچیس منجل کی عمارت سے کوٹتے ہیں یہ سارے کی سارے ہیرو کبھی کچھ اٹھی نہیں آتی کسی تو ان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ تم ایک منجل سے کوٹ کر دیکھ وہ تمہارے ہاتھ پر کوٹیں گے پھر کہتے ہیں اچھا یہ جھوٹ ہوتا ہے میں نے کہا انہوں نے کہا سچ ہوتا ہے لیکن ٹیلی ویزن پہ دکھایا ہے ایسے جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے سچ ہے پھر ان کا ہیرو آتا ہے ٹیلی ویزن پہ موٹر سائیکل لے کے چلتا ہے دیوار توڑ کے نکل جاتا ہے سر نہیں ٹوٹتا اس کا موٹر سائیکل نہیں ٹوٹتی دیوار ٹوٹ جاتی پھر ان کا ہیرو دکھاتے ہیں دس دس وہ آگئے ہیں بلین گنڈے اور ایک ایک ہیرو ڈشوم ڈشوم سب کو درہ چاہی کر دیتا ایک دن میں نے ایک بچے سے پوچھا بمبئی میں کہ یہاں کتنے ہیرو رہتے ہیں تو اس نے کہا کچھ سالے تین سو ہیرو رہتے ہیں میں نے کہا ایک ایک ہیرو اگر دس دس گنڈوں کو مارتا تو بمبئی تو گنڈوں سے مکت ہو جانی چاہیے تھی اب تک بچے نے پتا کیا جواب دیا راجیب بھائی آنکہ اُلٹا ہیرو گنڈوں سے پٹتا بمبئی کی دنیا میں ہیں ہیرو گنڈوں کو مارتے نہیں یا پٹتے اور گنڈوں کی وجہ سے اتنا در پیدا ہو گیا ہے کہ گھر کے باہر نہیں نکلتے بہت سارے ہیرو ایسے ہیں گلشن کمار کی ہتیا کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں یا تو بلیک اٹس کمانڈوں سے یہ باہر نکلنے کے لیے نہیں تو وہ گھر سے نکلنے کو سیار ہے تو یہ جیون میں جو بلکل اُلٹا ہے وہ ٹیلی ویزن کی دنیا سے بچوں کو سیدھا دکھائی دینے لگتا ہے اور اس کے بہت دش پر انام ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ٹیلی ویزن کے بچوں پر کتنے دش پر انام ہوتے ہیں ابھی تو میں ایک ایسی بہن سے مل کر آیا پنے شہر میں جس کی عمر بارے سال ہے وہ پاگل ہو گئی ہے مینٹل ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے پنے کے تو میں نے اس کے ماں واپ سے پوچھا کہ یہ پاگل کیوں ہوئی تو اس کے ماں واپ نے بتایا کہ زی ہورر شو دیکھ کر وہ لڑکی پاگل ہو گئی پتہ نہیں یہ ایسی کتنی بہنیں پاگل ہیں یا کتنے بھائی پاگل ہیں چندرپور میں میں گیا تھا چندرپور میں میرے جاہر ویاکشان کے بعد ایک مزدور آیا میرے پاس اور رونے لگا منچ پر آتے ویاکشان گتم ہو گیا میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو تو اس نے کہا راجی بھائی میرے گھر میں ستیا ناش ہو گیا ٹی وی کے قارن میں نے کہا کیا ستیا ناش ہوا تو اس نے کہا میں بہت گریب آدمی ہوں میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں لیکن میرا بیٹا جو ہے گیارے سال کا روج مجھ کو کہتا تھا ٹی وی لاؤ ٹی وی لاؤ ٹی وی لاؤ تو اس مزدور نے بیچارے نے بینک سے کرجا لے کر ٹی وی خرید لیا اب ٹی وی لے کر اپنے گھر میں لگا دیا تو اس کا جو گیارے سال کا بچہ تھا وہ ایک سیریل دیکھتا تھا اس کا نام تھا شکتیمان اب پتہ نہیں کیا شیریل آتا تو مزدور مجھ کو بتانے لگا کہ سکتیمان شیریل میں کچھ ایسا آتا ہے کہ کوئی ہیرو ہے وہ گھومتا گھومتا اوپر سے جمین پر کھوٹتا تو اس کا گیارہ سال کا بیٹا بھی ایک دن چھت پر سے کھوٹ گیا اس کے دونوں پیر ٹھوٹ گئے اور پیر ٹھوٹنے کے بعد اس کو پیرلیسس ہو گیا اب وہ مزدور رو رہا تھا اس بات کے لیے کہ میرے پاس یہ ایک ہی لڑکا تھا وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا گیا ابھی اس کے دونوں پیر خراب احمد آباد میں پچھلے سال ایک درگھٹنا ہوئی تھی ایک سات سال کی بچی نے اپنے ڈیر سال کے بھائی کو واشنگ مشین میں ڈال دیا دھننے کے لیے کیونکہ واشنگ مشین کا وگیاپن دیکھ دیکھ کر اس بچی کو ایسا لگا کہ کوئی بھی کالی چیز واشنگ مشین میں ڈالو وہ صفحے دو کے نکلتی ہے اس کا بھائی تھوڑا سا کالا تھا تو اس نے ڈال دیا واشنگ مشین بٹن چلا دیا بچہ مر گیا میرے اپنے اتر پردیش کے لکھنو شہر میں جو رازدھانی ہے پچھلے سال ایک درگھٹنا ہوئی تھی ایک سالے چار سال کا بچہ اپنے پیر میں رسی باندھ کر چھت پر سے الٹا کودا جیسے تھم سپ کا وگیاپن دکھاتے تھے بنگی جم کا ویسے ہی ایک سالے چار سال کا بچہ چھت پر سے کود گیا سلک پر گرا صرف ہٹا مر گیا اب آپ کہیں گے اس میں بچوں کا کیا قصد ہے وہ تو جو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویزن پر جو سن رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں اور بچے تو بہت بھولے ہوتے ہیں جو دیکھیں گے جو سنیں گے وہ ہی کریں گے اپنے جیونے تو ان بچوں کو آپ ایسی اُلڈی سیدھی حرکتیں کیوں دکھا رہے ہیں آپ ان کے جیون کا کیوں فتیاناش کر رہے ہیں ان کے من میں گلت طرح کی کلپنائی کیوں پیدا کر رہے ہیں اس لیے میرا آپ سے آخری نویدن ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا فیصلہ کرئیے کیبل کنیکشن نکالیے اپنے گھر سے اور یہ کیبل کنیکشن اگر نکلا آپ کے گھر سے بڑی شانتی آئے گی آپ کے اور اتنی شانتی آئے گی کہ آپ خود محسوس کریں گے جن جل لوگوں نے کیبل کنیکشن نکالے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہمارے بچے اب پہلے سے زیادہ اچھے پڑتے ہیں ہمارے بچوں کی نمبر زیادہ اچھے آتے ہیں اور کیبل کنیکشن نکلا ہے تو کئی گھروں نے یہ بھی کہا ہے راجی بھائی اب کیبل کنیکشن نکل گیا اس لیے ESPN چینل نہیں ہے اس لیے کرکٹ کا میچ نہیں آتا اور کرکٹ کا میچ نہیں آتا تو گھر میں بڑی شانتی کیونکہ جو کرکٹ کا میچ آتا ہے جو آشانتی پیدا ہوتی ہے اس دیش میں کیا آشانتی ہوتی ہے بیس بال میں پچیس رن بنانے ہے اب لڑ پریشر ہائی ہو رہا ہے لو ہو رہا ہے ہم بیٹے بیٹے مر رہے ہیں پس رہے ہیں ابھی کیا مارے گا ابھی چھکا ہے گا ابھی چوکا ہے کیا مر رہا ہے کائی کو پریشان ہو رہا ہے وہ بیس بال میں پچیس رن بنائیں گے مرنے دیجئے ان کو آپ سے کیا لینا دینا اور اسی سمجھ جب بیس بول میں پچیس رن بنانے اور آؤٹ ہو گیا تو ایسے روتے ہوئے چہرہ لے کے آتے ہیں جیسے گھر کا کوئی آدمی مر گیا ویسے ہی اس دیش میں ہر اٹیک بہت ہو رہا ہے ویسے ہی ٹینشن بہت زیادہ ہے ادیوک کا ویہ پار کا ہر سے کے مندی چل رہی ہے یہ کرکٹ کا ٹینشن اور اپنے گھر میں لے لیا جب سے یہ ایس پین آ گیا کوئی مطلب نہیں ہے اس طرح کے ٹینشن لینے کا اور آپ کا فائدہ اس سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیش کا اس سے فائدہ ہو رہا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا الٹا نقصان ہو رہا کیا نقصان ہو رہا جانتے ہیں یہ ہماری پوری کی پوری کرکٹ ٹیم امریکی کمپنیوں کا سب سے اعدہ وگیاپن کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپسی مت پیو کوکاکولا مت پیو تھمسپ مت لینا یہ مت لینا وہ مت لینا اور ہندوستان کا ہر کرکٹ کھلاڑی پیپسی کا وگیاپن کر رہا کوکاکولا کا وگیاپن کر رہا ایڈیڈ آس کا کر رہا ملز کا کر رہا اس کا کر رہا اور جن کو آپ نیشنل کرکٹ پلئیر کہتے ہیں واسطہ میں وہ امریکن کمپنیوں کے ایجنٹ بنے ہو ہندوستان میں سب سے زیادہ امریکن کمپنیوں کا وگیاپن کرتا سچن تیندل کا ابھی آج شام کو ہی بتایا یہاں آپ کے شہر کے ششیل دوشی صاحب جو کرکٹ کمنٹیٹر ہیں تیس کروڑ روپے کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے ایڈیڈ آس کے ساتھ سچن تیندل کر اب بتائیے اس کو آپ راستری پلئیر کہیں تیس کروڑ کا اگر ایڈیڈ آس کے ساتھ سچن تیندل کر کا ایڈورٹیزمنٹ کا ایگریمنٹ ہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک کمپنی چار سو پان سو کروڑ تو کمائے گی ہی کم سے کم اور وہ چار سو پان سو کروڑ یہاں سے امریکہ جائے گا اور ہم مانتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں آج دشمن ہے تو ہمارے دشمن کے گھر میں پیسہ بھیجنے کا کام جو کر رہا ہے وہ سچن تیندل کر اور ہم کہتے ہیں یہ راستری کرکٹ پلئیر ہیں یہ تو ایجنٹ بنے ہوئے ہیں ویدیشی کمپنیوں اور یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے دیش کے لوگوں نے ان کو جو لوگ پریتہ دی ہے اس کا یہ دروپیوں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں ٹیپسی کا ایڈورٹیزمنٹ اور اتنا گصہ آتا ہے میرے جیسے آدمی کو میں پیٹیشن فائل کرنے جا رہا ہوں پورے کے پورے کرکٹ کنٹرول بورڈ کو میں کوٹ میں گھسی ٹھوں گا بھلے ہی ہم اس میں جیتے ہیں یا نہ جیتے ہیں پرشن یہ ہے کہ ہمارے دیش کا یہ جو کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے یہ چلتا ہے ہمارے پیسے ہم کرکٹ کا میس دیکھتے ہیں اس سے پیسے کی کمائی ہوتی ہے اس میں سے چلتا لیکن اس کرکٹ کنٹرول بورڈ میں کیا ستیا ناش کیا ہے پوری کرکٹ ٹیم کو بیچ دیا ہے امریکن کمپنیوں کے ہاتھ ویلز کا سب سے زیادہ وگیابن کراتی ہے ہماری کرکٹ ٹیم ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی ویلز کا لوگو اپنی چھاتی پہ لگا کے گھومتے ہیں یہاں ویلز لکھا ہے چھاتی پہ لکھا ہے یہاں لکھا ہے آپ اس میں دیکھئے انڈیا کہاں لکھا ہے تو کئی نہیں نظر آئے انڈیا پیچھے لکھا ہے ویلز آگے لکھا انڈیا ان کے لئے پیچھے ہے ویلز کمپنی آگے اور آپ جانتے ہیں سگریٹ پینے سے کبھی بھی کوئی آدمی کرکٹ کا کھلاڑی کیا کسی بھی طرح کا کھلاڑی نہیں بن سکتا ہے دنیا میں کوئی ڈاکٹر ہم کو بتائے کہ سگریٹ پینے سے اچھا کرکٹ کھلاڑی بھی کینسر کے مریض تو آپ بن سکتے ہیں کھلاڑی بننے کی تو بات ہی دور تو جو کمپنیاں سگریٹ کے وگیاپن میں امریکہ میں بند کر دی جا چکی ہیں آئی ٹی سی کمپنی وہی کمپنی ہے اس کا اصلی نام ہے امریکن ٹوبیکو کمپنی بھارت میں آکے اس نے نام بدل دیا انڈیا ٹوبیکو کمپنی ہو گیا یہ کمپنی ہمارے دیش میں دس سال ٹیکس کی چوری کرتی رہی آٹھ سو نبی کروڑ کے اس نے ٹیکس کی چوری کی ہے جو کمپنی ہمارے دیش کا کروڑا روگوئے کا نقصان کرتی ہے اس کمپنی کا ایڈورٹیزمنٹ ہمارا کرکٹ کنٹرول بورڈ کراتا ہے اور پوری کی پوری کرکٹ ٹیم ان کے ساتھ کرتا ہے اس بات پر ہم لوگ پٹیشن کرنے والے اور اس کے لیے ابھی میں نے ایک چٹھی بیجی ہے کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی چٹھی بیجی ہے اور سچن تندلکر محمد حضر الدین کو بھی چٹھی بیجی ہے اور آپ سے بھی میرا نویدن ہے کہ آپ بھی چٹھی بیجیے تندلکر کو چٹھی لکھئے کہ ہم سارے دیش میں امریکی کمپنیوں کے بہشکار کا بھیان چلا رہے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تم امریکی کمپنیوں کے سب سے بڑے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں تم کو ہم نے لوگ پری اتاکی اس ہنچائی تک پہنچایا وہ ہمارے دل کی بھاونہ ہیں لیکن تم اس کا دروپیوک کر رہے ہیں اور پیسے کے لیے کیا کبھی دیش کو بیچا جاتا ہے کتنا پیسہ چاہیے تندلکر کو تو بیسے ہی اتنا پیسہ ہے گھر میں صرف تین کونی ہیں وہ اس کی بیوی اور ایک اس کی بچی تین لوگوں کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہر وہ روپیہ اس کے کھاتے میں تو اور پیسہ پیسہ کھائے کے لیے پریشان اور اس کو لکھئے آپ چٹھی میں کہ ہم تم سے نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ جس طمعہ بھارت کے خلاف امریکہ نے آرثک پابندی لگائی ہے اس طمعہ تم کسی بھی امریکی کمپنی کا وگیاپن اگر کرو گے تو ہمارے یہ بہشکار کا نشانہ پھر تمہارے اوپر ہوگا اگر ہم امریکی کمپنیوں کا بہشکار کر سکتے ہیں تو ہم سچن سیندلکر کا بھی بہشکار کر سکتے ہیں ہم نے کسی کو لوٹ کی کھلی چھوٹ نہیں دے رکھی ہے کہ اس کے جو مند میں آئے سے وہ کرے گا کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی اب نیموں کے اندر کام کرنا پڑے گا کرکٹ کنٹرول بورڈ اس بھارت سے باہر نہیں جا تکتا جب راستر کے سمبان کا پرشن ہے تو کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی اپنے راستر کے سمبان کا دھیان رکھنا پڑے گا انیتہ وہ کھیل کھیل نہ ہو تو امریکہ جا کے کھیلیں جہاں کوئی کرکٹ نہیں کھیل ان کو اگر یہی غلط سہمی ہے کہ امریکی کمپنیوں کا دھندہ بڑھا کے وگیاپن کرا کے ہم کو زیادہ اچھا ہے تو ان سب سے نویزن کریے کہ جاؤ امریکہ میں کرکٹ کھیلو جہاں کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا اور کرکٹ کھیلنے والوں کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا ہوا کرکٹ کھیلنے والے امریکہ میں ایڈیٹس کہلاتے ہیں اور یہ ایڈیٹ لوگوں کا کھیل ہے اور یہ ایڈیٹ لوگوں کا کھیل اس لیے ہے کہ دو لوگ کھیلتے ہیں کروڑوں لوگ اس کے لیے پریشانے کہے کے لیے ارے کوئی بال پھینک رہا ہے کوئی کھیل رہا ہے آؤٹ ہوگا نہیں ہوگا اس سے آپ کو کیا لینا دینا اور یہ کرکٹ کا کھیل انہی دیشوں میں کھیلا جاتا جو انگلینڈ کے گلام رہے یہ گلامی کا کھیل ہے انگریجوں نے جہاں جہاں ساشن کیا انہی دیشوں میں کرکٹ ہوتا بھارت میں پاکستان میں شری لنکا میں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں اور جمبوبے میں اور ساؤتھ افریقہ میں اور بتائیے کہاں ہوتا کھیل بھی کھیل سکیں ہندوستان میں تو ہمیشہ دھوپ رہتی ہے اور یہاں تو ایسا اتیاچار ہو رہا ہے بچوں پر اس سال پریقشائیں چل رہی تھی جب بچوں کی اسی سمیں کرکٹ کا میچ کھلایا گیا جب دیش کے بچوں کی پریقشائیں ہوتی ہیں دسویں اور بارمی کی تو کوئی پبلک فنکشن آپ نہیں کر سکتے پورے دیش میں پابندی لگ جاتے ہیں تو آپ پبلک فنکشن نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں کی پریقشائیں چل رہی ہیں دسویں اور بارمی کی تو دسویں اور بارمی کی پریقشائیں کے زمانے میں یہ کرکٹ کا کھیل کیسے ہو گیا کیونکہ اب یہ کھیل نہیں رہا ہے ایک دھنڈا بن گیا ہے ایک بزنس بن گیا ہے سٹے باجی کا ایک دھنڈا بن گیا ہے پیسہ کمانے کا بھی ایک دھنڈا بن گیا ہے تو جو لوگ دھنڈا مان کر اس کھیل کو چلا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں ان کو سبق دینے کی ضرورت ہے اور ان کو اگر آپ نے سبق نہیں دیا تو ایسے لوگوں کی ہمت بڑھتی چلی جائے گی اور دیش کا نقصان ہوتا چلا جائے گا تو آپ کو میں نویدن کرنے آیا ہوں کہ آپ ان دور سے چار پانچ ہزار چٹھیاں بھیجوائیے سچن تینڈلکر کو اس کا پتا چاہیے تو میں آپ کو بولتا ہوں آپ لکھ لیجئے سچن تینڈلکر کیار آف شری رمیش تینڈلکر اس کے گھر کا نام ہے ساہت سہباس باندرہ ایسٹ ممبئی سچن تینڈلکر کیار آف رمیش تینڈلکر ساہت سہباس باندرہ ایسٹ ممبئی اور اس کو چٹھیاں جانی چاہیے ہم لوگ سارے دیش سے یہ چٹھیاں بھیجوانے کا کام کر رہے ہیں اور کرکٹ کنٹرول بورڈ کو بھی چٹھی جانی چاہیے کہ آپ کو کسی پاگل کتے نے نہیں کٹا ہے جو آپ ممبئی کی کمپنیوں کی ایجنسی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کرکٹ کا کھیل کوئی دھندہ نہیں ہے اور اس کو آپ نے اگر دھندہ بنایا ہے تو اس کا بھگتان آپ کو کرنا پڑے گا ہم لوگ ابھی تو ان کو چٹھی کے مادھیم سے پیار محبت کے نام سے سمجھانا چاہتے وہ نہیں مانیں گے تو سپریم کورٹ تک ہم ان کو گسیٹیں گے ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہمیں معلوم ہے ہم آریں گے یا جیتیں گے لیکن سارے دیش کے لوگوں کے سامنے دھیان میں تو یہ بات آئے گی کہ انڈین کرکٹ کنٹرول بورڈ کام کر رہا ہے امریکی کمپنیوں کا پرموشن کرنے میں اور ان کا دھندہ بڑھانے میں اور یہ بات اگر دیش میں ثابت ہوتی ہے تو ہندوستان کے لوگوں کو گھرنہ پیدا ہو جائے گی اور وہ گھرنہ شاید اس دیش کے کسی حتمے بھی کام آ سکے اور کم سے کم اس گھرنہ میں سے ایک نتیجہ اگر یہ نکلے کہ کرکٹ کا کھیل دیکھنا کھیلنا بند ہو جائے کیونکہ میں اس کو ایک بہتی بےوقوفی کا کھیل بنتا ہوں تین تین سال کے بچے چار چار سال کے بچے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ لے کے گھومتے ہیں گاؤں گاؤں میں دلی دلی سڑک پہ جراسی دیر ٹرافک رکا بکٹ لگایا چالو ہو گیا کھیل اور ایک کھیل کھیلنے ہیں تو کچھ کم تھوڑی ہے بھارت میں کتنے سارے کھیل ہیں گلی ڈنٹا ہے کنچا گولی ہے کیا کیا کھیل ہمارے پاس نہیں کھوکو ہے رسی کودنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا کیا پھلتو کا کھیل ہم کھیلنے میں لگے جس میں گھنٹوں گھنٹوں بیکار ہوتے ہیں ٹائم بیکار ہوتا دماغ تناؤں میں آتا ہے ٹینشن آتا ہے بیس بول میں پچیس رن بنانے کا ان کو کھیلنے والوں کو جتنا نہیں ہوتا اس سے زیادہ ہم دیکھنے والوں کو ہو جاتا ہے تو یہ پھلتو کی باتیں ہمیں کیوں کرنے ہیں اور ان سب باتوں سے سمیں بچے گا کیونکہ جب ٹی وی چینل بند ہو جائے گا تو اس طرح کی وکرتیاں نہیں ہوں گی آپ کے دماغ میں اور جو سمیں بچے گا اس کو آپ راشتر کے کام میں لگائیے دیش کے کام میں لگائیے کیونکہ آج آپ کے سمیں کی ہم کو بہت ضرورت ہے اور میں آپ سے وہی سمیں دان میں مانگنے آیا آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا کبھی آپ کا نہیں آپ سے نوٹ مانگنے بھی نہیں آیا تو آپ پوچھیں گے کیا مانگنے آیا آپ سے دان مانگنے آیا ہوں سمیں کا ایک دن میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے کا سمیں اس میں سے تیئیس گھنٹے آپ اپنے لیے رکھئے ایک گھنٹے کا دان کرئے تو آپ پوچھیں گے ہم کیا کریں روج ایک گھنٹے کا سمیں نکالیے جو کچھ میں نے آپ کو سمجھایا وہی بات آپ اپنے پڑوسی کو سمجھائیں اور روج اگر کسی ایک ویقتی کو آپ یہ بات سمجھائیں گے تو ایک سال میں ہر ویقتی 365 پریواروں تک یہ سندیش پہنچائے اور وہ 365 پریواروں میں کون جانے دوسرا راجیو دکشت پیدا ہو اور اس دیش کے ہزاروں گھروں تک وہ میسیج جائیں گھر گھر میں گاؤں گاؤں گلی گلی میں یہ سندیش پہنچانے کی ضرورت ہے اور یہ سندیش پہنچانے کا کام آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہ دیش کے سممان کا پرشن ہے یہ ہماری راجنیتک سمپروتہ کو چنوٹی ہے یہ ہماری آرتک آزادی کا پرشن ہے یہ ہماری سانسکرتک اسمیتہ کا بھی پرشن ہے تو دیش کے سامنے اتنے گمبیر پرشنوں میں ہم فسے ہیں تو اس میں سے باہر نکلنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے سارے دیش میں ایک بڑا راشفری آندولن کھڑا کرنا ہے ان پرشنوں پر تو وہ راشفری آندولن تب ہی کھڑا ہوگا جب ہر ویقتی اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری اس کام میں لے گا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کریں تو روج ایک گھنٹے کا سمیں نکال کر کسی ایک ویقتی کو یہ ساری باتیں سمجھائیں آپ کہہ سکتے ہیں راجی بھائی اتنا اچھا ویاکھیاں ہم نہیں دے سکتے تو آپ ایک کام کرئیے ہم لوگوں نے کچھ آڈیو کیسٹس نکالے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں آپ سنیے زیادہ سے زیادہ دوسروں کو سنائیے تو کیسٹس کے مادیم سے ہر گھر میں یہ سندیش پہنچے گا ہم لوگوں نے کچھ پستکیں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ باہر کوئی اسٹال ہوگا وہاں پر موجود ہوں گی وہ پستکیں آپ لے سکتے ہیں آپ پڑھئے زیادہ سے زیادہ دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیجئے ہم لوگوں کی ایک پترکہ نکلتی ہے نئی آزادی ماسک پترکہ اس میں ہر مہینے ایسی جانکاری آتی ہے آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں تو آپ ممبرشپ لے کر اس کی ہر مہینے وہ پترکہ مگا سکتے ہیں آپ پڑھئے اور دس پریواروں کو پڑھنے کے لیے دیجئے تو کیسٹ کے مادیم سے پستگوں کے مادیم سے پترکہ کے مادیم سے جیسے بھی بن سکے آپ اس وچار کا پرچار کریے یہ وچار کا جتنا تیج پرچار ہوگا آچرن میں اتنا ہی آئے گا پہلے وچار ہوتا ہے پھر آچار ہوتا ہے اور وچار اور آچار اگر ایک ساتھ چلنا شروع کریں تو پھر کانتی کی شروعات ہو جاتی ہے کسی بھی دیش میں تو یہ وچار کا پرچار تاکہ آچار اس دیش میں پیدا ہو اور اس کام میں ہم سب لگ سکیں اس کے لیے آپ کا ایک گھنٹے کا سمیدان چاہیے اگر آپ دیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیباد بہت بہت آباد